ڈاکٹر شجاہ تلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے ہمارے لائف سیشن میں عراق میں ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہوا ہے ایک جالی مرجے جو عجیب طریقے سے سرفس پہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوئے محترم محمود السرخی نام ہے ان کا اور ان کے بارے میں جو ابھی تک پتا چلا کہ وہ پچھلی جو باس پارٹی تھی یا جو اس وقت سسٹم کے خلاف جو لوگ قوتیں کام کر رہی ہیں انہی میں سے ایک ہیں لیکن ان کو لبادہ یہ اڑا کے سامنے لائے گیا تو ان صاحب کے ایک نمائندے نے ابھی ایک دو دن پہلے دو سے تین دن پہلے یہ کہا کہ جو مزارات ہیں مزار مبارک ہیں تمام ہستیوں کے آئیمہ کے اور باقی اولیاء اللہ کے ان کو مٹا دینا چاہیے ان کو ختم کر دینا چاہیے تو یہ واقعہ ہی بہت بڑا فتنہ نظر آ رہا ہے جس طرح دائش کا فتنہ تھا شاید اسی طرز پہ ہی ان کی سوچ لگ رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ یہ ایک شیعہ رحمہ ہیں اور اس کے اوپر بھی دھونس اور دھانگلی یہ کہ یہ ہیں جناب ایک مرجے تقلید ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے وہ مرجعیت کی ڈگری لی ہے آپ کو بتایا کہ آج کل تو مرجعیت کی ڈگرییں کافی مل رہی ہیں یوکے سے کافی مل رہی ہیں اور اسی طرح کا ایک اور گروہ بھی ہے کہ جو جن کا سینٹر یوکے میں ہے اور وہ بھی اس طرح کی ڈگریز کافی لوگوں کو بانٹ رہے ہیں اور دین کی تبلیغ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اس سے آگ لگے ان صاحب کا جو تھوڑی لٹریچر سرچ کی تو پتہ چلا کہ ان کی مماسلت کافی زیادہ ہے ایک گروپ کے ساتھ جو غبی گروپ ہے اور شیعہ انگلیسی اور ان کے جو ایک سرکار ہیں کیا نام ہے ان کا ٹیٹو سرکار سے کہ ان کی تصویر اور ان کی جو حرکات و سکنات ہیں اور اس طرح کی تو انشاءاللہ آج ہم یہ ڈیٹرمن کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ کہاں سے کیسے کیسے ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کس طرح یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں جو بہت پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ عربائی نے امام حسین علیہ السلام کو یہ لوگ وہ کرنے کے کوشش میں ہیں کہ اس کو وہ کیا جائے آہ ٹارگٹ کیا جائے تو اسی طرز کا ہی یہ ایک فتنہ لگ رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگا ابو الحسن علوی صاحب اور آگا سنین صاحب جوائن کریں گے معذرت کرتا ہوں کچھ ٹیکنیکل آہ ایشو کی وجہ سے لیٹ ہو گیا آج آہ لائیو آہ سٹارڈ کرنے میں تو جی ابھی آہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ہی آہ آگا صاحب ساتھ ادھر مجھے جوائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ان کو پھر ہم آہ لائیو میں آہ لیتے ہیں جی ہمارے ساتھ سید علی ہیں جی اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے جناب سید صاحب تو جی سید صاحب کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے بھی جو questions ہوگے وہ بھی انشاءاللہ بتائیں اور آہ آہ آپ کے جو participation ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے بعد پھر جیسے آگا صاحب جوئن کرتے ہیں پھر ان کو بھی السلام علیکم کیا لیں کبلا خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں آپ الحمدللہ جی جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا سید صاحب آپ کے ٹائم کا آج کا یہ جو ہمارا سیشن ہے وہ ایک آپ کو بتا ہے کہ عراق میں ایک فتنہ ابھی اٹھا ہے کچھ دن پہلے عرصے سے ہے لیکن اس کی جو وازگرست نظر وہ آنا شروع ہوئی ہے وہ بھی ہوئی ہے کہ محمود السرخین کا کام جو ہے وہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے شیعہ انگلسی صادق شرازی گروہ اور باقی جو اس طرح کے دو چارے ان کے تو خیر وہ جو چاہنے والے ہیں صادق شرازی گروہ کے ماؤت پیس پاکستان اور انڈیا میں جو یہ شخصیت ہیں کینیڈا والی انہوں نے تو کلابے کہیں اور سے ملائے ہیں لیکن ہم نے ان کو بتانا تھا کہ آئیے آپ کو پروف دیتے ہیں کہ اصل میں تو یہ آپ سے ملتے جلتے ہیں کیا کہل ہے آپ کا اس بارے میں جی آگا اس پہ میں آپ سے دو تین چیزیں الگ الگ طرح سے شیئر کرنا چاہوں گا ابھی میں جو اکویس آپ کو حالات حاضرہ پر سن رہا تھا جی جی امریکہ دشمنی میں ایک لیڈر بنایا جا رہا ہے خاص کر آپ کے ملک میں جی تو اس پہ وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ اگر کوئی امریکہ دشمنی میں لیڈر ہے تو وہ خامنائی صاحب ہیں یا خمینی صاحب ہیں جی بالکل صحیح بات ہے اگریڈ اس کا روح موڑنے کے لیے کبھی وہ صدام کو اٹھا لیتے ہیں کبھی وہ تاپی کو اٹھا لیتے ہیں اب ایسے آدمی کو اٹھایا ہے جو یوٹر لیتا ہی رہتا ہے اپنے مسلسل جی جی بٹکانے والا ایک مدہ ہو سکتا ہے تو کسی طرح جو یہ مرجہ کا ہے تو سیریا میں یا عراق میں اس سے پہلے بھی جب دائش آئی تھی تو اس سے پہلے ایسا ماحول بنایا گیا تھا باز آپ اور اس میں کوئی نئی بات نہیں یہ ان کا مسلسل ایک رشتہ رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں اور جو موجودہ جو شرازی صاحب ہیں تو ان کا بھی کوئی اگر آپ پورا ٹائم دیکھیں دور حاضر کا جو دائش تھا تو انہوں نے کوئی مزمتی بیان انہوں نے نہیں دیا یا شہید قاسم سلیمانی کی شہادت پر کوئی مزمتی بیان ان کا نہیں آیا البتہ ہمیں جب افغان میں طالبان نے حکومت سنبھال لی تو شرازی صاحب نے ایران کو ایک سوڈیشن دیا کہ اب ہمیں ان کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے ان کے خلاف لگانے کے لیے مطلب یہاں آکے لڑنا چاہیے باقی سب تو ایراک سریعہ وہ در سب ٹھیک ہی ہے اب ان کی ایک ماضی دیکھ لیتے ہیں ان سب کا ماضی جا کے برطانیہ سے جھوڑ گیا برطانیہ ایک نہیں ہے برے سغیر میں آپ دیکھیں کہ تو سیمٹین ایٹیز کی ایٹین سنچوری سے برطانیہ یہ اس انڈیا کانپنی کے نام سے آیا تھا اور اپنے کالونی بنا کے سلا گیا جی تو ان کا ایک دہاس رہا ہے اور آج بھی ہے تو برطانیہ کی انٹیلیجنس سرویس ہے جو ایمائی سکس ہے یہ ان کا ایک ریکارڈ ہے ان کا تو یہ انہوں نے کرنا ہے اب جیسے یاثر اور حبیب نے ایک کہا تھا کہ اہلے بیت میں سے کون وہی کبین جو ہے جی وہ بلکل ایسے ہی جی میرے خیال ہے آگای سید کا تھوڑا سا انٹرنیٹ کہش ہوئے السلام علیکم آگے محترم قبلہ کیا حالیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں انشاءاللہ یہ لگ رہے ہیں آپ ما شاءاللہ فریش نظر آ رہے ہیں روزہ افطار کر کے جی آپ کا میرے خیال میں بھی روزہ جا دی ہے جی امارہ تو اب دوپیر کے تین بجرے معذرت کرتا ہوں تھوڑا سا وہ ٹیکنیکل ایشیو کے وجہ سے ذرا لیٹ ہو گیا آہ وہ پندرہ بیس منٹ پیلے سینے تو ریڈی تھا لیکن آپ خیریت سے ہیں جی عزیزان ناظرین جو دیکھ رہے ہیں دوستان جی ان کی خدمت میں بھی سلام ورز کرتے ہیں خدا وردان صاحب کی تحقیقات خیر میں اضافہ فرمائیں انشاءاللہ جی برادر آگا سید ہمارے ساتھ تھے بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے یہ ایسی گروپ کے حوالے سے تو وہ امید ہے کہ میں دوبارہ شاید جوائن کر لیں آگا محترم یہ جو ایک فتنہ اٹھا ہے عراق سے ایک جالی مرجے کے نام پہ ایک بندہ محمود السرخی رائی یہی نام ہے اس کا جی تو اس نے سنایا کہ کچھ اس کے فالورز بھی ہیں کچھ نے اس سے اپنے نمائندے بھی دردر بھیجے ہوئے ہیں بارال وہ بڑی مزدار اس کی حرکتیں میں نے دیکھیں دردر کوئے وہ جناب بڑے ڈسکو ڈانس میں بھی لگ رہے وہ کافی ماہر ہیں اور بھاکی اصل میں ان کی ساری جو حرکتیں مل رہی تھی ہمارے ایک ہے نا مشہور و معروف آگا کیا نام ہے ٹیٹو سرکار تو وہ ٹیٹو سرکار سے ملتی جلتی ہیں تو میں نے وہ ہمارے ایک قبلہ صاحب نے بات کی ہے انہوں نے کلابے کہیں اور ملائے ہیں تو میں نے انہوں نے کہنا تھا کہ اصل میں تو یہ ٹیٹو سرکار کے ساتھ ان کی کافی وہ ملتی جلتی ہے تو یہ کیا فتنہ ہے قبلہ یہ کیا اس کے اہداف ہیں اربائین حسینی کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی لوگوں کو کنفیوز کرنے کے حوالے سے یہ جالی اس طرح کے کہاں سے آ جاتے ہیں اٹھ کے یہ جو مرجے اپنے آپوش ہو کر دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہم صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہ جی ڈاکٹر صاحب بڑا اہمیت کا حامل موضوع اور اس ٹیم اگر ہم کہیں کہ حالات حاضرہ میں ایک مشرق وستہ کے اندر ایک اہم واقعہ ہوا ہے جس کا پوری شیعہ دنیا کے پر ایک بڑا خاص اثر گیا ہے اور اگر ہم اس ٹائم جائزہ لیں تو خود عراق کے اندر یہ واقعہ جو ہوا میں اس کا تھوڑا سا پس ہے منظر بتا دیتوں تاکہ مومنین پہلے اس کو ذہن میں لے ہیں یہ جو جمعہ گزرا ہے اس نے ایک خطیب ہے بابل کے شہر میں جس کا تعلق اس سرخیہ گروس ہے سید محمود الحسنی السرخی یہ ایک شخص ہے اس کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں ڈیٹیل آرز کرتا ہوں اس سے وابستہ اس کا ایک نمائندہ ہے کہ جو استان ایک آپ سمجھ لیں کہ ذہنہ ٹائب ٹھیک ہے بابل وہاں پہ وہ خطیب جمعہ ہے اور اس گروہ سے وابستہ اس کا نام ہے علی موسیٰ آکول قازم جی مسعودی ٹھیک ہے جی اس نے مسجد جس کا نام ہے الفتح المبین جی اس کے اندر اس نے جمعہ کے اندر یہ بات کہی کہ جتنے بھی حرم ہیں جی چاہے انبیاء علیہ السلام کے چاہے اہل الویت علیہ السلام کے چاہے علماء اور فقہاء کے جو عراق میں ہیں جی ان سب کو منحدم کرنا چاہیے جی جی ان کو ختم کر دینا چاہیے اس کے بعد ایک عراق کے اندر لوگوں کی طرف سے بہت شدید رییکشن اس بیانیے کے بعد سامنے آیا جی جس کے بعد جو ہے وہ اس گروہ کے کیونکہ یہ گروہ جو ہے اس کے میں تاریخ بیان کروں گا جب تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے عرض ہوں گی جی اس کے بعد ایک تظاہرات کا سلسلہ شروع احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہوا مختلف شہروں کے اندر خصوصاً بابل کے اندر جی ناصریا کے اندر اور مختلف شہر جو ہیں عراق کے کربلا کے اندر بھی اور مختلف شہروں کے اندر ان کے جہاں جہاں پر دفاتر تھے ان کے جہاں جہاں پر امام بارگاہیں تھی ان کی جہاں جہاں پر مساجد تھی جی لوگوں نے ان سب کو بند کر دیا ہے ٹھیک ہے اور حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کے سارے سلسلے کو روک دیا جائے بند کر دیا جائے اس کے بعد اب یہ ہے کہ ان کے مختلف شہروں میں جو لوگ ہیں ان کو بھی حکومت کی طرف سے پکڑا جا رہا ہے جی جو مینمین شہر ان کا بھی میں تذکرہ کروں گا کہ جہاں جہاں سے لوگ پکڑے گئے ہیں اور گرفتار کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جس نے یہ توہین آمیز جملے کہے بات کی اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اس جوان جس نے اس کی تصویر بھی اگر آپ جی اگر آپ جی میں میں تھامنے جی جی آواز آ رہی ہے یہاں تک جو اخباریں ہیں یا انٹرنیشنل خبریں ہیں ان میں آ رہا ہے کہ خود سید محمود آسرخی کی بھی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے جی یہ میں ایڈ کر رہا ہوں بس مجھے ایک منٹ دے دیں آپ کنٹینی رکھیں میں یہ یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے وہ ساری تصویریں ایڈ کر رہا ہوں یہاں پہ تین چار جی جی تو یہ یہ جو جوان تھا یہ جس لڑکے نے یہ باپ کی حرم کے حوالے سے تمام انبیاء کے حرم کے حوالے سے اور آئمہ اہلِ بیت علیہ السلام کے حرموں کے حوالے سے تو یہ اس گروہ سے وابستہ تھا مطلب یہ انہی کی مسجد تھی جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے مختلف گروہوں کی مساجد ہیں مختلف گروہوں کے امام بارگاہ ہیں آگے مذہبی شخصیات کے مثلاً بعض علماء کے ساتھ وابستہ ہیں بعض علماء کے ساتھ وابستہ ہیں امام بارگاہ ہیں مساجد ہیں جس طرح پاکستان میں اور پوری دنیا میں جی اس طریقے سے وہاں پر بھی علماء کے ساتھ وابستہ ہیں مثلاً صدر گروہ ہے مقتدہ صدر کے پیروکار ہیں صدر فیملی ہے ان کے حسینی ہیں اپنے حسینی امام بارگاہ کو کہتے ہیں حسینیہ حسینیہ کہتے ہیں ایران میں بھی حسینیہ امام بارگاہ کو کہتے ہیں اور اراق میں بھی حسینیہ امام بارگاہ کو کہتے ہیں اسی طریقے سے مساجد ہیں اچھا اس میں یہ ہوا کہ جو احتجاج ہوئے ہیں ان احتجاج کے اندر لوگ جذبات میں آگئے جو انہوں نے تھوڑا سا مساجد کے اوپر بھی اس طریقے سے کچھ ایسے کام کیے کہ جو تھوڑا درست نہیں تھے اس وجہ سے آغا مقتدہ صدر کا جو ابھی لیٹسٹ بیان آیا ہوا ہے اس میں انہوں نے لوگوں کو روکا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک طریقے سے جو اقدامات کریں احتجاج کریں لیکن کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس میں امام بارگاہ کی یا مسجد کی توہین کا باعث بنے یہ انہوں نے باقی جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ درست لوگوں کے بہت زیادہ ماحول وہاں پہ جو ہے وہ ایک عاشوب والا ہو گیا اور بلسانی والا ہو گیا کیونکہ یہ بڑا حساس مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ عراق جو ہے وہ مرکز ہے زیارات کا وہاں پہ پرداد میں اسی طرح عراق میں اسی طرح نجف میں آگا یہ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے بات کیا ویسے ڈیٹیل تو کریں گے یہ تو وہابیت سے ملتی جلتی بات ہے ساری جی 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 اس کا میں آرز کرتا ہوں کہ یہ جو سید محمود ہے اس کے حوالے سے میں آرز کروں گا کہ یہ اس کے پیچھے ہاتھ جو ہے آل سعود کا ہے جی بہت زیادہ بہت زیادہ اثر ورسوخ اس ٹائم اس کا ہے عراق کے اندر مختلف گروہوں کے اوپر وہ فنڈنگ کر رہے ہیں میں اس کا ایک تاریخ چار کرتا ہوں پھر ہم بحث آگے بڑھاتے دیکھیں سدام کے اعدام ہونے کے بعد یہ باقاعدہ عراق جو تحلیل کر ہیں جنہوں نے مختلف موضوعات پہ تحلیلیں کی ہیں ان کے اگر آپ سٹیڈی کریں ان کے کالم نگار یا ان کے اخباروں کا تو آپ دیکھیں یہ کہ عراق کے اندر سدام کے اعدام کے بعد یعنی اس کو پھانسی لگنے کے بعد بہت سارے گروہ مختلف شہروں میں آل سعود کی فنڈنگ سے تیار کیے گئے اس کے بعد پہلے ہی تھا یہ کام لیکن وہ کون کون سے نام ہے اس طرح خطنے تیار کیے جاتے ہیں جتنے گروہ تیار وہ امانہ علیہ کسی نہ کسی طریقے سے منصوب ملتے جلتے ہیں مطلب وہ نام ان کو دیا گیا جی 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 اس میں ایک گروہ بہت زیادہ جو خطنہ وہاں پہ پہ پھیلا رہا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ خروج یمانی جو روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت حجت بن حسن کے ظہور کی جو علامات بیان کی گئی انہوں میں سے ایک خروج یمانی کا بیان کی گیا یہ یمانی کرو ایک جی یہ دو جی آواز آگا آپ کی تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے جی آگا آواز آ رہی ہے آپ کو لگ رہے کہ آگا صاحب کی آہ انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو جی تو ابھی جو آہ جی میری آواز ابھی آ رہی ہے جی ابھی آج ابھی آنا شروع ہو جی 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 یہ گروہ جو ہیں یہ سردام کے پھانسی کے بعد یا جب اس کو قتل کر دیا گیا جی آہ امریکیوں نے جب کروا دیا تو اس کے بعد ایک ایک نئے ہر کچھ مقاصد شوم وہاں پہ شروع ہوئے یعنی نئے قسم کے گروہ بنانا شروع کیے اس میں خود امریکہ کی فنڈنگ بھی ہے اور آل سعود خاص طور پر اس میں فنڈنگ کر رہے جی اس میں یہ الیمانی گروہ بنائے گیا آپ دیکھیں یہ امام زمانہ علیہ السلام سے منصوب یمانی خروج الیمانی حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کہ جس وقت ظہور ہونے ان نشانیوں میں سے یمانی یہ شخص ہوگا ہے اس کا خروج ہوگا اسی طریقے سے آپ دوسرا گروہ دیکھیں ایک بنایا ہے جو بہت فتنہ پھیلارہ ہے انصار مہدی یہ گروہ بھی بہت زیادہ آپ دیکھیں یہ بھی امام مہدی کے نام سے یہ بھی بہت زیادہ وہاں بھی فتنہ پھیلارہ ہے مرجعیت کے خلاف اور تشیعیوں کے خلاف ہر قسم کے فتنے وہ میں انشان آرز کرتا اور ایک تیسرا فرقہ جو ابھی سب سے آگے نظر آرہ ہے وہ سرخی فرقہ ہے گروہ ہے یہ بنایا گیا یہ پچیس سے تیس ہزار مسلح لوگ ہیں اچھا پچیس سے تیس ہزار مسلح مطلب اسلح اسلح ان کے پاس ٹھیک تھا اور یہ ایک خاص قسم کی اپنے فعالیت رکھتے ہوں بہت بڑا اسٹم خطرہ بن چکے ہیں عراق کے اندر بلکہ آج میں پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں جو عراقی اخبار ہے اس میں اس کے کالم نگار نے ایک تحلیل بلکہ ایک خطیب نے ایک خطیب ہے انہوں نے نام بھی پھرکے کو گروہ کو کنٹرول نہ کیا گیا اور ان کی گرفت نہ کی گئی تو انقریب عراق کے اندر جہاں پہ شیعہ ہوں گے وہاں پہ بمباری ہوگی وہاں پہ قتل و غارت چلو ہو جائے گی انقریب اور یہاں تک کچھ نیوز پہ یہ بھی چال رہے اگر آپ تحقیق کریں کہ دائش جدید بعض ایرانی ادارہ جو ہیں تحقیقی ادارے انہوں نے تو یہاں تک کچھ نیوز آٹ کی ہیں اور اس میں انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی کہ ایک ویڈیو آئی ہے پانچھے لڑکے کھڑے ہوئے ہیں کالے لکاب اور کالا لباس پہنے کے جس طرح دائش کا لباس تھا اور وہ اس کی سرخی کے یعنی سید محمود سرخی کی تعیید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اور یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دائش کے ساتھ وابستہ دے اس وجہ سے ابھی عراق کے اندر یہ ایک تفسرہ ہو رہا ہے کہ دائش جدید دائش جدید آ گئی ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں اس کا کیا وجوہات ہیں وہ میں آرز کرتا ہوں ہم پہلے اس شخص کے اوپر تھوڑا سا کیونکہ عراق کے سیاسی حالات بھی اس میں بڑا ایک گہر اثر رکھتے ہیں جی عراق کے سیاسی حالات بھی اچھا اس شخص یہ جو محمود سرخی اس کے مطلق میں کچھ ڈیٹیل آرز کرتا ہوں اس سے پہلے جو میں یہ بھی بیان کر دوں کہ عراق کی جتنی بڑی شخص حکومت کی طرف سے بھی اور جتنی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے ان اقدامات یعنی سرخی گروہ کی ان اقدامات کی شدت سے مضمت کی ہے اور خصوصا بعض نے تو یہاں تک جس طرح ہم اپتدا صدر کا تو یہاں تک بیانی آیا کہ اگر تین دن کے اندر اندر جو بھی گزر چکے ہیں کہ اگر سرخی نے یعنی یہ جو محمود سرخی ہے اگر اس نے اپنے اس شخص اس وابستہ شخص سے جس نے مسجد کے اندر یہ بات کی ہے اگر اس سے اعلان نے براعت نہ کیا تو میں پھر خود آ جاؤں گا میں آوں گا اور پھر جنگ ہوگی مطلب میدان میں آ کے یہاں تک باگ ہوگی تو اس کے بعد خود جو بڑی شخصیات ہیں امار حکیم ان کا بیانی آیا ہوا تھا اور انہوں نے بھی اس چیز کی طرح اشارہ کیا کہ عراق کے اندر ایک نیا بڑے پیمانے پر فتنہ ایجاد کیا جا رہا ہے اچھا اب بعض تحلیل کرنے والے جو ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ فتنے مسلسل جو پچھلے کچھ عرصے سے اٹھ رہے ہیں ان کی طرف میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں کہ خصوصاً آپ اس چیز کی طرف دکت کریے گا آپ کی خدمت میں میں آرز کروں اور مومنین کی خدمت میں کہ فتنوں کا تیزیہ جو ہوتا ہے ایک بہترین جو تیزیہ کرنے والے ہیں وہ خود ایرانی رائٹرز ہیں ایرانی رائٹرز فتنوں کا تیزیہ کرنے کے ماہر ہیں اور یہ ان کی خصوصیت ہے اور یہی ان کی بصیرت ہے کہ فتنے کو سمجھنا اس کی تحلیل کرنا دوسری قوم میں سوئی ہی ہوتی ہیں مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ریڈیو پہ سن رہا تھا کیونکہ ایران میں ریڈیو پہ بہت کچھ بہت دروس ہوتے ہیں بہت کچھ بیان ہوتا تھا جی تو ریڈیو کے اوپر میں ایک دن سن رہا تھا صبح سہری کا ٹائم ہی تھا ایک رمضان اور ببارک کی بات ہے مجھے بھی تک یاد ہے یہ جی پاکستان کے اندر مہدویت کے نام پہ ایک فتنہ کھڑا ہوا ایک شہر کے اندر جی اس کا نام بھی ہے اور یہ وہ لیہ والی سائیڈ پہ ہے اور وہ بھی بہت جمن شاہی جمن شاہی جی جمن شاہی یہ وہ گروہ ہے اس کا میں نے ادھر ریڈیو پہ سنا تھا ان کے متعلق تفسرہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ مہدویت کے نام پہ پاکستان کے اندر ایک گروہ بنا ہے اور ان کے یہ یہ اقاعد ہیں وہ سارے انہوں نے تذکرہ کی یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہیں آپ دیکھیں ابھی کئی جگہ پہ آپ دیکھیں یہ یہ آپ یہ جو یہی گروہ ہے جو اس کا آپ نے تذکرہ کیا لیہ والی سائیڈ پہ ان کے جو ذاکر ہیں یا ان سے جو خطیب وابستہ ہیں یہ ہر جگہ پہ مراجع کی توہین کرتے ہیں ہر جگہ بلکل کرتے ہیں ہر مقام اور لوگ ان سے پڑھوا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ جو مرکز مرکز ولایت ہے ہیدر آباد پتہ نہیں سیند میں کہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں ملتان والی پتی میں اسی سائیڈ پہ اشرا پڑھ رہا تھا اسی ایریے میں جنوبی پنجاب میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ شیخ مفید علی رحمہ کی ایک خطیب نے جو انہی سے وابستہ تھا اس نے توہین کی تھی تو ایک خاتون نے جو ہے وہ اٹھ کے جوتا مارا تھا اس خطزات کے یہ واقعہ بھی کافی مطلب اس قسم کے آپ دیکھیں کہ یہ نحراف مختلف ممالک میں جو اٹھتے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے نام سے اور ان سے منصوب کر کے جو فطریں اٹھائے جاتے ہیں یہ اب محمود حسنی اسرخی اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ قبیلہ اسرخی قبیلہ ہے پورا اور بڑا یہ ایک بڑا قبیلہ ہے اور اسر الرسوف والا قبیلہ ہے انہوں نے بھی آپ دیکھیں نائنٹی نائنٹی نائن میں میں نے ساری یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی کیونکہ ابھی وقت ہمارے پر زیادہ نہیں ہے پھر بحث کے تولانی ہو جائے گے میں صرف جلدی جلدی بیان کرتا ہے تو نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر اس گروہ کے سرپرست نے باقاعدہ طور پہ اس کو سرخی کو یعنی جو یہ مولانا ٹیٹو کی کس میں دووں ٹھیک ہے نویت دووں اس کے متعلق انہوں نے اعلانیاں جاری کیا تھا اور یہ واضح بیان کیا تھا کہ یہ عباش ہے بے بند و بار ہے وہ باقی طب متن موجود ہے یعنی سرخی گروہ یعنی سرخی قبیلے کی طرف سے جو ان کے قبیلے کے سردار نے باقیدہ اعلامیاں جاری کیا تھا کہ یہ ایک اس نے پھر شواہر بھی ذکر کیا اس نے کہا یہ باسیوں کے لیے کام کرتا ہے حضب باس کے لیے کام کرتا ہے حضب باس جو صدام کا گروہ تھا ٹھیک ہے پارٹی ہے اس کی اور جو تشیعیو کی دشمن اسلام کی دشمن مرجعیت کی دشمن امام حسین علیہ السلام کی دشمن ایک خطرناک طبقہ آپ سمجھ لیں عراق قدر باسی گروہ ٹھیک ہے تو انہوں نے باقیدہ ان کے جو قبیلے کے سردار تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس شواہد موجود ہیں یہ باز کے لیے ورکنگ کرتا رہا ہے باسی گروہ کے باز لوگوں کے لیے کام کرتا رہا ہے ان کی ختمات انجام دیتا ہے اور ان کے لیے لکھتا رہا ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بے بند و بار تھا بڑا یعنی فاسق قسم کا انسان پریکٹیکل ٹھیک ہے اور کسی چیز کا خیال نہ رکھنے والا اور یہ اچھا پھر یہ بغدار اصل میں یہ بغدار یونیورسٹی میں پڑھتا رہا بغدار یونیورسٹی میں اس نے انجینئرنگ میں ظاہرہا اس کا تھا اس نے جو بھی کی تعلیم انجینئرنگ اس کے بعد یہ آتا ہے مدرسے کے اندر مدرسے کے اندر کچھ عرصہ پڑھتا ہے مدرسے کے اندر پڑھنے کے بعد دو ہزار تین میں دو ہزار تین میں یہ سامنے آتا ہے ٹھیک ہے ایک دم سامنے آتا ہے دو ہزار تین چار اس عرصہ میں یہ سامنے آتا ہے لوگوں کے بالکل اور اعلان کرتے ہیں اپنی مرجعیت اچھا اب اس کے خود فیملی کے اندر اس کے علاقے کے اندر مشکلات کھڑی ہوتی ہیں لوگ پر ہوتے ہیں وہ جو بڑے بزرگ مراجعہ تھے انہوں نے بھی رات کرنا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں اس کو اتنی فنڈنگ ہوئی کہ اس نے مختلف شہروں کے اندر دفاتر اپنے بنا لیے کیونکہ وہاں میں جس طرح دنیا میں مراجعہ کے دفاتر ہوتے ہیں اس کے دفتر تقریباً ابھی جو جو لسٹ آئی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں پہ اس کے دفاتر بند کیے گئے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے عراق کے اندر ہر مین شہر کے اندر اس کے دفتر ہے تو یہ مرجعہ کیسے بن گیا کہاں سے ایسے جالی بس اٹھ کے اپنا اعلان کر دیا سرکر صاحب پھر اس میں تو دیکھنا وہاں پہ سسٹم تو مرجعیت کا سسٹم تو چاہیے آپ کو ایک ایک آپ سمجھ لیں کومیٹیاں چاہیے جس طرح حیران کے اندر یہ کام ہوا ہے ٹھیک ہے کومیٹیاں گروہ ہیں جو اعلان کرتے ہیں لیکن بہت سارے جو ان چیزوں کی رہائت نہیں کرتے ہیں کہ سرکر صاحب دیکھیں بعض تو واقعا مرجع ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اعلان کر دیتے ہیں بعض تو یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور بعض تو اصلاً صلاحیت نہیں رکھتے نہیں اصلاً ایک طالبین میں انہیں صلاحیت رکھتے ہیں اچھا یہ آپ دیکھیں دیکھیں ڈوکٹر صاحب یہ ایک ہواستے کی دنیا ہے اب اس پر میں بات نہیں کرتا اب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ آتا ہے باہر اس کے اتنے اب اس کے مدید بڑھنا شروع ہو گئے اس کے مقلد بننا شروع ہو گئے فنڈنگ ہونا شروع ہو گئی مختلف شہروں میں انہوں اس نے جو بہت سارے خطرناک کام کیے وہ میں آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں اور اس سے آپ سمجھے اس چیز کو پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے بہت سارے فتنے تشیعیوں کے اندر اٹھائے گئے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے نام اور پوری تاریخ میں اٹھائے گئے ہیں پوری تاریخ میں اس کی وجہ یہ ہے میں نے پہلے بھی ایک مقام پہ آپ کے ہی اس چینل کے طرح سے بیان کیا تھا کہ جو بھی دین کی جتنی مقدس چیز ہے اس کے اندر اتنا ہی انحراف کا خطرہ ہے خطرہ ہے بالکل ایسے ہی جیسے عزتداری میں ہی ایسے ہے نا یہ جی جی اس وجہ صاحب دیکھیں مہدویت پوری تاریخ میں یہ حتیٰ باعیت کا فتنہ جو ایران کے اندر رہا باعیت کا فتنہ اگرچہ مرزائیت کے ساتھ مشابہ تھا لیکن اس میں بھی مہدویت کا جالی کنسپٹ ڈالا گیا جی اور جو جس نے باعیت شروع کروائی تھی اس کے ساتھ جو وابستہ لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ وابستہ تھے ٹھیک ہے حتیٰ آپ دیکھیں یہ احمدی نجات جو تھا اس کا اتنا اچھا کردار تھا ایران کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ جتنے صدر گزرے ہیں ایران کے اندر ان میں سے بہترین لائق اور مہنتی اور واقعی ایک موقف رکھنے والا شخص ٹھیک ہے جی جی وہ بھی منحرف ہو گیا اسی کنسپٹ سے آخر میں کیا ہوا اس نے کہا کہ مشاہی ایک شخص تھا مشاہی ایران کے اندر جس سے یہ وابستہ تھا جو اس کا سیکری ٹائپ تھا ٹھیک ہے وہ کہتا تھا کہ میرا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ رابط ہے ڈائریکٹ ملاقات ہے ٹھیک ہے انہیں رابطہ کرتا ہے اور وہ اس کو کچھ چیزیں بتاتا تھا یہ بھی اس کا قائل ہو گیا تھا اور آپ دیکھیں اینڈ میں یہ تر رہبر کے مقابل میں کھڑا ہو گیا تھا بلکل ہوا ٹھیک ہے تو یہ بھی اس انحراف کی وجہ سے جو انحراف زمین اینر یہی سرخی جو گروہ ہے ان کی بھی ایک تھیوری ہے خود یہ حسنی ہے اپنے آپ کو حسنی منصوب کرتا ہے اور یہ دیکھیں حسنی سید کا خروج یا حسنی سید جو قتل ہونا ہے وہ نشانی ہوگی ظہور حضرت حجت ابن علیہ السلام کی یہ اسی سے اپنے آپ کو منصوب کرتا ہے کہتا ہے میں بھی حسنی ہوں اور میں اصل میں خالص سید ہوں اور میرا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ رابطہ ہے یعنی یہ اس چیز کا دعوے دار بھی ہے اس کے مریدوں میں یہ چیز ملی ہے جو تحلیل کرنے والوں نے تحلیل کیا وہ یہ کہ مریدوں کے در یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے پایا ہے اب آپ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اب میں ہوں ادھر بابستر یہ مراجع وغیرہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آغاسستانی کہ یہ بہت توہین کرتا ہے بہت توہین کرتا ہے انقلاب اسلامی کا یہ اتنا دشمن ہے یہ شخص میں آپ کی حتما میں عرض کروں کہ جس وقت دائش آئی وہ بھی میں پورا ایک ڈیٹیل سے بیان کروں گا جس وقت دائش نے اقدامات شروع کیے عراق کے اندر دو آزار باران تیرہ میں اس وقت یہ دوبارہ اٹھایا بیچ میں یہ سات آٹھ سال غائب ہو گیا تھا پانچ سات سال غائب ہو گیا یعنی صدام کے اعدام ہونے سے پہلے اٹھا تھا یعنی اس کی پھانسی سے پہلے اٹھا تھا اس نے گروہ بنا لیے مختلف جگہ پہ اپنے دفتر بنا لیے پھر بیچ میں کچھ ایک سات غائب ہو گیا پھر یہ آتا ہے دائش جب آتی ہے تو اس میں یہ بھی اٹھ جا آ جاتا ہے اچھا اس کا ایک نظریہ یہ تھا جو یہ کہتا تھا یہ کہتا تھا کہ دائش کو راہ دو اس کو مارو نہیں یہ راہ دو دائش کو یہ کہتا تھا دائش اصل میں ایران کو ختم کرنے کے لیے جو ہمارا بڑا دشمن ہے ٹھیک ہے ان کو جانے دو ادھر یہ ادھر جائیں اور ان کے پورے سسٹم کو ایران کی سسٹم اور حکومت کو ختم کریں جو اصل میں خطرہ ہے امام زمانہ علیہ اسلام کے لیے ٹھیک ہے مطلب اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنے فتنہ گار لوگ ہیں کیوں حکومت ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کو بے وقوع بناتے ہیں ٹھیک ہے دائش کو اب یہاں سے اندازہ لگائیں پھر جو آیت اللہ علوظمہ غسستانی نے جب دائش کے خلاف فتوہ دیا ٹھیک ہے اور کہا کہ اقدام ان کے خلاف جہاد کا واجب کفائی کے عنوان سے جہاد کا حکم جب آیا تو اس وقت یہ مخالف ہو کے کھڑا ہو گیا اس کی وجہ کیا تھی یہ کیوں مخالف ہو کے کھڑا ہو گیا دکت کری گا کیونکہ آل سعود اور امریکہ نے دائش بنائی اس لیے تھی کہ وہ ایراک سے گزر کے ایران اصل میں تھا ایران میں جائے اصل حدف وہ تھا ملکل اصل حدف وہ تھا انہوں نے ایران کو نشانے پہ لے گانا جس طرح مجھے یاد ابھی طرح ایران کی یونیورسٹی کی ایک سٹوڈنٹ نے ایک تقریر کی تھی ان لوگوں کے ساتھ ایک جب ایران کے اندر کچھ اعتراض شروع ہوئے تھے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ دائش کو ختم کرنے میں جو شہید قاسم سلمانی آ گیا گیا تو اتنا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے یہ ایک اعتراض تھا ایران کے اندر ایک طبقہ ایسا موجود تھا جو معترض تھا شہید پر اور ان کے ساتھ وابستہ لوگوں پر حتی بڑے بڑے حکومت میں لوگ اس وقت جو حسن جو تھا روحانی وہ بھی اتنا موافق نہیں تھا دیکھے یہ سارے شہید یہ آگا یہ دیکھیں نا فتنہ کیسا ہے کہ جب دشمن کو کہتے ہیں بندے مروا رہے ہیں آپ مطلب آپ دشمن کو سرکوبی نہ کریں کیونکہ اسے بندے مرتے ہیں اور اسے پیسہ خرچ ہوتا ہے دیکھیں نا کیسا یہ فریب ہے شیطان کا جی جی ایسا ہی ہے آپ دیکھیں انہوں اس نے انہوں نے شہید کی جب مخالبت ہوئی تھی تو ایک یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ نے تقریر کی تھی ایران میں اور اس نے کہا تھا کہ شہید نے وہ جنگ لڑی ہے ایران سے باہر جو اصل میں ایران کے اندر آنی تھی ٹھیک ہے یہ بڑا ایک گہرا پوائنٹ تھا اس کا تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ دائش کو راہ دو ٹھیک ہے اور اس کے خلاف فتوے نہ دو لوگوں کو جہاد کے لیے اس کے خلاف امادہ نہ امادہ نہ کربانہ کیا بنایا یہ وہ حدد کے خلاف ہے ٹھیک ہے اس قسم کے بہانے بنا کے اور یہ وہ کر کے لیکن اصل میں یہ تھا کہ جن کے لیے پلان کیا گیا ہے ہم ان کے خلاف نہ لڑیں ٹھیک ہے بلکہ ہم تو مل کے دائش کے ساتھ ایران کو ختم کریں اور اس کی اس کے شواہد یہ ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خود کربلا کے اندر جو ایران کی کانسلیٹ یعنی سفارت خانے کو آگ لگائی گئی تھی اور حملہ ہوا تھا اس کے اوپر پوری جو تحقیق اور تیزیہ ہوا ہے جن لوگوں نے کیا ہے عراقی اخبار نوی کالو نگاروں اور ایرانیوں نے انہوں نے باقاعدہ شواہد پیش کی ہیں کہ سرخی گروہ کے لوگ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے تقریریں کی جنہوں نے لوگوں کو امادہ کیا حتی جب کانسلیٹ کے باہر آگ لگانے کے لیے کچھ جوانوں کو کہا کچھ جوانوں دوقت ہوتے ہیں نا لوگ ایک اعتراض کرنے کے لیے دیکھو دیکھیں آجاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں لیکن آگے وہ یہ تو نہیں چاہ رہے ہوتے کہ مثلا آپ ہم نے یہ حملہ بھی کرنا ہے تو جب حملے کی بات ہوئی تو اس وقت ان میں سے ایک بڑی تعداد جوانوں کی وہ پیچھے اٹھ گئی لیکن بلاخرین انہوں نے تین چار سو لوگوں کو امادہ کر کے لے آئے تو جنہوں نے ویسرچ کی انہوں نے کہا سرخی گروہ اس میں داخل تھا اور یہ انہوں نے حملہ کیا ہے ایک یہ دوسرا آپ دیکھیں کہ دو ہزار پندرہ سولہ اس عرصے میں اربعین حسینی کے موقع پہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حرم کے اندر انہوں نے بھسنے کی کوشش کی اور وہاں پہ ان کے ارادے تھے حرم کے اندر کچھ کرنے کے وہاں پہ باقاعدہ پولیس نے اور جو حفاظ تھی گروہ تھے انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا ان کے خلاف ان کے لوگوں کو پکڑا مطلب یہ اس قسم کے خناس گروہ ہیں جو عربعین حسینی پر بھی فتنہ حرم کے اندر فتنہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے خلاف ایک معاست تو پہلے سے بنا ہوا تھا لوگوں کو علم تھا بڑی بڑی شخصیات کو سب کو علم تھا کہ سرخی گروہ جو ہے ان کے مقاصد کیا یہ کرنا کیا جاتے ہیں لیکن یہ جو کام ہوا ہے اس سے تو انہوں نے سمجھ لیں اپنے آپ اپنے آپ کو نابود کرنے کے برابر لے گیا اچھا اب یہ بڑا انشاءاللہ اس کو پر میں بیان کرتا ہوں جب پتا ہے کہ اس حساس موضوع کو اٹھانا ہے تو ہماری خیر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ حساس موضوع کے حرم ختم کر دیے جائیں ایک شیعہ ٹھیک ہے جو سوچ بھی سکتا ہے حرم احمد حسین علیہ السلام پر حملہ کیا جائے تو ختم کر دی جائے یہ دیکھیں یہ تو کنفرم بات ہے کہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے ان کو استعمال کر جائے لیکن جو فنڈنگ پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں لے وہ بھی تو بلاخر ایک عدود تک ہوتے ہیں نا اپنی لیمٹس رکھتے ہیں آپ دیکھیں اس طرح شرازی گروہ ہے سب کو پتا ہے فنڈنگ پہ چل رہے ہیں ہر کسی کو پتا ہے ہر شیعہ کو اس ٹائم پتا ہے یعنی جو وہاں بصیرت شیعہ ہیں جو حالات حاضرہ سے آشنا ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ شرازی گروہ فنڈنگ پہ چل رہے ہیں لیکن شرازی گروہ کیوں ابھی تک لوگوں کے سامنے کھل کے بے نکاب نہیں ہو رہا اور یہ بے نکاب ہو گئے اس کی میں وجہ بیان کرتا ہوں دیکھیں یہ کیونکہ آل سعود کی فنڈنگ پہ ہیں اور آل سعود جو ہیں وہ ان سے اپنے مقاصد لینا چاہتے تھے اور انہوں نے بالاخر جو فنڈنگ پہ چال رہا ہوتا ہے نا ڈوکٹر صاحب آخر وہ ایک نہ ایک دن اس کو یہ کرنا پڑتا ہے ہٹنا پڑتا ہے نا جی آگا ہٹنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس لئے انہوں نے یہ کر دیا اچھا ادھر کیونکہ مقاصد ان کے یہ تھے آل سعود ان کو استعمال اس کام کے لیے کرنا چاہ رہی شہرازی جو ہیں شہرازی ایک اور جہت سے تشیعہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن کیونکہ شیعہ اس مسئلے میں ابھی تک اس لیول کی بصیرت نہیں رکھتے اس وجہ سے ادھر اتنے متوجہ نہیں ہو رہے ہیں وہ ولایت فقی کو جو ختم کرنا چاہ رہے ہیں برازی گروہ ولایت فقی کو ختم کرنے کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے استعماری اس وجہ سے چاہتے ہیں کیونکہ حرم بھی اگر بچیں گے تو وہ ولایت فقی اور مرجعیت کی وجہ سے بچیں گے مرجعیت کی وجہ سے بچیں گے آج اگر آگا سستانی فتوہ نہ دیتے اور دائش کے خلاف لوگ نہ اٹھتے تو وہ تو پہنچ چکے تھے جی بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے تو یہ جو ہے یہ آپ آتا ہے اچھا پھر اس نے دیکھیں کہ میں وہ جو بیان کر رہا تھا کہ عراق کے اندر حالات جو پیدا ہوئے کچھ عرصہ پہلے عراق کے اندر آپ دیکھیں کہ حیدر الملا نامی شخص ہے ٹھیک ہے اس نے جو ہے اس کی طرف سے ایک فطرہ برپا کیا گیا بغداد کے اندر کیونکہ بغداد مرکز ہے ٹھیک ہے کپیٹل ہے وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا پرچم جو ہے اس کو اتارا گیا اس کی تومین کی ٹھیک ہے یہ ایک آپ دیکھیں یہ شوریہ کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے یعنی یہ پوری ایک تسلسل چلتا رہا ہے اور یہ ہیں سارے یہ سارے شیعہ کے نام پہ ہیں ایسے ہیں اگر جی 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 شیعہ کے نام سے مختلف انحرافی گروہ جو ہیں نائف کچھ بیچ میں دوسرے گروہ بھی ہیں اہل سنت بھی وہاں پہ بھی ہیں وہ بھی کرتے ہیں اس قسم کے کام لیکن دیکھیں یہ جو گروہ ہیں یہ سرخی گروہ یا انسار المہدی گروہ یا یہ یمانی گروہ یہ تو سب شیعہ ہیں نا تو شیعہ گروہ ہے اس کے بعد شیعہ جالی انحرافی گروہ شیعہ کے نام سے جالی اور انحرافی گروہ نائف القردستانی ایک شخص ہے وہ چینل کے اوپر بیٹھ کر اس نے شہید باقر و صدر رحمت اللہ علیہ اور ان کی سسٹر کی بترین توہین کی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ کام جو مسلسل وہاں پہ ہو رہے ہیں اور مرجعیت کی توہین مقدسات کی توہین اس ٹائم اس ٹائم عراق کے اندر ایک معمول بن رہا ہے مقدسات کی توہین آپ دیکھیں یہ پوری دنیا کے اندر ایک فضاء ہے مقدسات کی توہین بلکل بلکل اب اس میں یہ پرچم امام حسین علیہ السلام اور یہ جو کیا گیا اور مرجعیت کی توہین اور یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے علماء جو تیزیہ نگار ہیں وہ ایک تحلیل جو کر رہے ہیں وہ یہ وہ کہنے کہ یہ جو فتنے پر فتنے اٹھائے جا رہے ہیں اس پر دو چیزیں مد نظر ہیں ایک تو ہے عراق جو سیاسی تیزیہ نگار ہیں وہ تو عراق کے سیاسی آلات کو اس کے ساتھ مد نظر آکھے وہ کہتے ہیں کہ شرق جدید جو ایک معاہدہ کی بات چل رہی ہے عراقیوں کی مصر کے ساتھ اور اردن کے ساتھ گیس پائیپ لائن اور یہ وہ پورا ایک چل رہی ہے دوسرا عراقیوں نے کچھ جگاؤں دکھایا چائنہ کی طرف جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ بیج میں انوال ہوا اور ادھر حکومت بھی آپ دیکھیں بلکل جس طرح پاکستان کے سیاسی حالات مشکلات میں ہیں اسی طریقے سے عراق کے حالات جو سیاسی ہیں بہت شدد سے اب تو اب تو وہ بلکل بلکل ہی نہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے پانی پہ وہ بیٹھے ہیں وہاں اسی طرح کام چل رہا ہے بہت ایدم آپ کے مشکلات ہیں سیاسی استحقام کے لحاظ سے ایک تو یہ تحلیل ہو رہی ہے دوسری جو مذہبی گروہ تحلیل کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ اور یہ بلکل پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اربعین حسینی کیونکہ استعماری طاقتوں نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے فل بائی فل نظر ہے ان کی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نہزت حسینی اور رخ پکڑ رہی ہے جی بلکل ہے یہ وہ آہ یعنی شیطانی طاقتوں کی خلاف ایک ماحول بان رہا ہے ایک ماحاظ بان رہا ہے اس کو توڑنے کے لیے اربعین حسینی کے لیے یہ عراق اب دیکھیں اس وجہ سے کربلا کے اندر بہت زیادہ فتریں اٹھائے جا رہے ہیں کربلا کے اندر کربلا تو مرکز بنایا جا رہا ہے خود سرخی گروہ جو ہیں یہ کربلا کے اندر ابھی یہ ان کا جو افراد پکڑے گئے ہیں مختلف شہروں سے ان کے ان میں ایک مین سرغنہ جو ان کا پکڑا گیا وہ کربلا کے اندر سے پکڑا گیا کربلا سے گرفتار کے گئے ہیں انہی دنوں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گروہ ان مہم شہروں کے اندر بیٹھ کے یہ فتریں جو برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اربعین حسینی یعنی آئندہ آنے والے اربعین حسینی میں مختلف قسم کی مشکلات ایک یہ کہ اس کو بڑے پیدناز میں جب نا آمن ہوگا دیکھیں نا آمنی جو ہے وہ ایونٹس میں سب سے بڑی رکاورٹ بن جاتے ہیں سب سے بڑی رکاورٹ ظاہر ہے اتنے اور اتنے ملینز لوگ وہاں پہ کٹھے نہیں ہو سکتے اگر آمن نہیں ہوگا اور ان کو دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں لوگ آتے تو ہیں مومنین پہنچ تو جاتے ہیں لیکن خود گورنمنٹ کی طرف سے مشکلات پھر آ جاتی ہیں گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی سو مسائل آ جاتی ہیں جی جی ہمیں ادھر خطرہ ہے حالات برے ہوا ہوئے ہیں اب مثلا دیکھیں پچیس سے تیس ہزار مسلح لوگ ڈاکٹر صاحب کام تو نہیں ہے کام تو نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اراک کون سے کوئی اتنا بڑا ہے اور کون سے بڑی تعداد ہے بڑے ایک بڑے ملک میں بھی پچیس تیس ہزار مسلح لوگ بہت ہوتے ہیں یہ اور وہ نہتے لوگ ہوتے ہیں جو اربعین پہ آتے ہیں نہتے ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے اور وسائل بھی وہاں پہ اسی طرح کی ہیں کہ لیکن یہ تو موجزہ ہے خداون مطال کی طرف سے اور ایک وہ کہتے ہیں کہ سنن الہی میں سے ایک نشانی ہے یہ کہ اربعین کا باشکو اتنا وہ ہو جاتا ہے اجتماع ہو جاتا اس میں مجھے تھوڑا مجھے آپ سے معذرت تھوڑا سے یہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ابھی حالات بنے ہوئے ہیں اراک کی جو کرنٹ سیچویشن ہے کہ جس میں گورنمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے وہ ساری پرو سعودی گورنمنٹ ہے اور انہوں نے بہت زیادہ کوشش کر کے جو انقلاب بھی دھڑا تھا اس کو سائیڈ پہ کیا اور سپیسیفکلی جو اصل میں قوت تھی جو کہتے ہیں جس کو حشد شابی اس کو آؤٹ کیا الیکشنز میں سے تو یہ کیا سارا انہی کا ہی تانہ بانہ تو یہ کیا گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ کچھ ہے یہ جو گروپ کے ساتھ ہے مطلب دیکھیں اس میں جو ابھی تک جو حالات سمجھ میں ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ گورنمنٹ دیکھیں باز کا لازم بات ہے تانے بانے تو ہوتے ہی ہیں افراد بھی بیج میں ہوتے ہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ پبلک کی طرف سے شدید ری ایکشن آیا ہے بہت شدید ری ایکشن آیا ہے اگر آپ دیکھیں اسٹرائی میں رہا کے حالات تو لوگوں نے مطلب یہاں تک کہ لوگ کو ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم مسجد کی اوپر حملہ کر رہے ہیں دیکھیں بلکہ یہاں تک بات چلے گئی نا وہی میں نے اپنی حضرت میں حضرت کہ مقتداد صدر نے جو ابھی آخری آخری ان کا بیان آیا وہ یہی کہ بھائی مسجد اور ان کے تقدسات کا خیال رکھیں وہ لوگ کیوں اتنے جذباتی ہو گئے لوگ کیونکہ بندے ان کے اپنے تھے بیچ میں وہی بات انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پکڑنے ہیں ہم نے جی جی وہ پھر گورنمنٹ ابھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ باقیدہ یہاں تک باس باس صوبوں سے بعض علاقوں سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عدالت کی طرف سے آہ تسرخی کے خلاف بھی جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے دوسرے ان کا فراد مین مین جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں گرفتار گئے جا رہے ہیں تو مطلب اس لحاظ سے تو آپ دیکھیں عراق جو ہیں لازم ہے تو گورنمنٹ جتر سے ہو پرو لیکن جب عوام دوسرا رخ پکڑ لے تو پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اوورال جو ہے عراق اندر جو عمومن لوگ ہوتے ہیں جو برسار اقتدار ہوتے ہیں وہ آہ اہل بیت علیہ السلام کے محب اور بعض جو ہیں وہ اس مسئلے میں محتدل ہی ہوتے ہیں اس قسم کی حرکت تو ان کو پتہ ہے عراق کوئی بھی نہیں کرتا اگر عراق میں اس قسم کے کام کریں گے تو ہم باقی نہیں رہ سکتے خوب ایک اور جو یہ جو میں نے پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آہ بڑی بنیادی چیز میں بیان کرنا چاہتا تھا ہم یہ جو شیخ ابو نور القربلائی ہے جی جی یہ خطیب ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے شیخ ابو نور القربلائی یہ ایک ویب سائٹ بے آئی ہوئی تھی جی انہوں نے آئے کہ اگر اس فتنے کو نہ دبایا گورنمنٹ میں تو اس فتنے کا مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا اور پھر جہاں پہ شیعہ کمیونٹی مثلا یا شیعہ اجتماع کریں گے یہاں وہاں پہ یہ گھس آئیں گے ٹھیک ہے جو میں نے ایک بات کی نا کہ دائش جدید جی باز لوگ تفسرہ کر رہے ہیں اور وہ بھی شیعہ کے روپ میں جی جی وہ بھی شیعہ کے روپ میں آپ دیکھیں یہ خود یہ بات کرنا کہ حرم جو ہیں ان کو ختم کیا جائے یہ وہی دائشی سوچ ہے نا سعودی سوچ ہے نا قبلہ جو انہوں نے کیا انہوں نے کیا سارا سارے جو احرام مبارک ہیں ان کو ختم کیا انہوں نے جی جی اور دوسرا جو یہاں پہ آپ کی خدمت میں حرص کرو یہ جو پوائنٹ ایک میں نے بیان کیا تھا کہ خود امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع سے جو ریلیٹڈ ہے دیکھیں اس حالے سے بھی ہمیں توڑا سے اس موضوع ڈسکس کرنا چاہیے مزید جی کہ خود یہ جو انہرافی سوچیں آتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں بہت بنیادی چیز جو میں نے ایک لکھی ہوئی تھی وہ میں آرز کرنا چاہتا تھا اور بھی کچھ پوائنٹ سے جو میں بیان کروں گا اس میں بڑی بنیادی چیز ڈاکٹر صاحب خوابوں پہ جو مہدویت کا کنسیپ پرکھا جاتا ہے نا یہ درست نہیں ہے جی 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 ایک خوابوں پہ دوسرا کس سے کہانیوں پہ کس سے کہانیوں پہ کس سے بہت جذب ہوتے ہیں بہت جذب ہوتے ہیں ہم ہم جو خطیب بھی آپ دیکھیں جو آپ ایراک ایران کی پوری تاریخ پڑھ لیں جنہوں نے بھی مہدویت کے عنوان سے انہراف پھیلائے ہیں ہم 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 انہوں نے انہی سٹوریوں کے ذریعے سے پھیلائے ہم 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 کیونکہ لوگ جذب بہت ہوتے ہیں لوگ لوگ دیکھیں آئیڈیالوجی سے جلدی جذب نہیں ہوتے آپ ظہور کا مانا کریں آپ مہدویت کا کنسپٹ بیان کریں آپ انتظار کا کنسپٹ بیان کریں لوگ ہو سکتے ہیں اس سے ٹکرانا شروع ہو جائیں اس کے تو مخالق ہو جائیں اس طرح آپ دیکھیں بہت سارے ابھی جو بعض بے شعور شیعہ ہیں وہ یہ آپ نے کال پر صبح مجھے ایک بھیجی ہوئی تھی جی کسی نے کومنٹ کیا ہو تھا اس میں یہ ہی تھا کہ یہ جو انتظار کا مانا کیا جاتا ہے کہ ہم آپ نے آپ کو امادہ کریں یہ مانا ہی غلط ہے ہاں بلکل 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 آپ یہ دیکھیں کہ یہ حقیقی جو مہدویت ہے اس کو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور جالی مہدویت کو پروموٹ کیا جاتا ہے ہماری سرسائیٹ کیا جاتا ہے بلکہ ہم کس سے کہانیوں پہ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں کس سے کہانیاں سنتے ہیں ٹھیک ہے خواب کی اپنی ایک ہے میں اس کو کلی طور پر آدمی کرتا کس سے بھی ہیں لیکن دیکھیں روایات کے اندر آیا ہے جو شخص جو یہ کہے کہ فلان وقت پہ امام زمانہ نے آنا ہے لانت اس پہ کی گئی ہے وہ قاتون پہ وہ قاتون پہ لانت کی گئی ہے اسی طریقے سے جو دعوے دار ہو کہ میری امام زمانہ علیہ السلام سے غیبتِ قبراء میں رابطہ ہے یہ بھی لانت کی گئی ہے اس میں مطلب یہ انحرافی گروہ ہیں یہ اس کو کہتے ہیں دین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا اور یہاں کے آپ دیکھیں کہ یہ جو قصوں والی بات میں نے آپ کی حضرت وحرز کیا اور خوابوں والی یہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں اوہام آنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ زیادہ قصوں سناتے ہیں اور خواب سناتے ہیں تو میں نے بھی یہ خواب بچائے وہ کہتے ہیں نا وہ ایک کو آئے خواب میں اس نے کہا کہ صبح صبح آگیا وہ پیش نماز کے پیچھے آکے کھڑا ہو گیا اور پیش نماز نے نماز شروع کرنے لگا اس کو دھکا دے کے سائٹ پہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھانی ہے تو اس نے کہا کیا ہوا کہ مجھے امام زمانہ علیہ السلام نے آ کے کہا ہے کہ میں جو ہوں وہ منصوب ہوں میری طرف سے آپ منصوب ہوں تو وہ جو دوسرا تھا جس کو سائٹ بیٹھایا وہ بھی بہت تیز تھا اس نے کہا مجھے بھی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آنڈ نہیں وہ یہ بالکل اسی طریقے سے محمود السرخی نے جو آیت اللہ العظمہ غصستانی یا مراجعہ کے خلاف وہاں پہ تحریک چلائی ہو یہ کہ یہ ایک تو سید ہی نہیں اچھا جی دوسرا دیکھیں یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے تاثب پھیلانا کہ یہ سستانی تو ایرانی ہے دیکھیں بلکہ 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 خالص ہیں اراقی ہیں اور نصف کے لحاظ سے خالص ہیں حالکہ بعض ویب سائٹز کے اوپر یہ باقاعدہ تحقیق جو اس کی شخصیت کے متعلق ہوئی ہے یہ سرخی کے متعلق محمود سرخی کے متعلق وہاں پہ یہ جہاں تک میں اس کے دو تین نام ذکر کی گئے ہیں یہ بڑی ایک میرے لیے ایک نئی چیز تھی یہ ایک بہت کیا چیز تھی کہ اس کے چند نام بیان ہوئے ہیں اور ان میں سے بعض میں یہ ذکر ہوا ہے کہ یہ پہلے سفید امامہ پہنتا تھا ایک زمانے میں یہ سفید امامہ پہنتا تھا اور اس وقت یہ سید بھی شمار نہیں ہوتا تھا بعد میں آہستہ آہستہ یہ سید بھی یعنی بعض ویب سائٹز کے اوپر یہ بھی اس کے متعلق اس کی زندگی میں لکھا گیا ہے کہ اس کے مختلف حالات رہے ہیں لیکن اس کا جو قبیلے کا سردار ہے شیخ علی السقبان جو تین قبیلوں کا سردار ہے رئیس قبیلہ آل سرخہ اس نے باقیرہ اس سے جو ہے وہ برات کا اظہار کیا ہے اور اس نے یہ اعلامیاں جاری کیا کہ یہ باسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے لئے خدمات انجام دیتا رہا ہے ہم نے نائنٹی نائنٹی نائن میں ہی لوگوں کو بتا دیا تھا اور اس وقت اس نے آغازستانی کے خلاف اور مراجع کے خلاف اقدامات کیے تھے اور انہوں نے اس پورے گروہ نے اس پورے قبیلے نے مل کر دوبارہ جو ہے وہ آیت اللہ علوظم آغازستانی کے ساتھ تجدید اہد بھی کیا تھا اس پورے قبیلے نے دیکھیں گے جی 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 یہ اس کی تصویریں واقعہ آگا میں وہ بتانا چاہ رہا تھا معذرت کے یہ اس کی ساری حرکتیں تو وہ آگا ٹیٹو سے مل رہی ہیں ویسے ادھر جی جی یہ جتنے بھی فتنہ گار ہیں نا دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ جتنے بھی فتنہ گار ہیں یہ ان کی زندگی ہیں اسی طریقے سے ہی ہیں اور دوسری بات یہ جو وہ غبی ٹولا جو ہے وہ ان چیزوں کو ملاتا ہے سالحین کے ساتھ ٹھیک ہے ان 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 یعنی ان بہودہ کردار والے لوگوں کو ان جالی لوگوں کو سالحین کے ساتھ ملانا پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ملانا پاکیزہ نہزتوں میں کے ساتھ ملانا اور حقیقی مہدویت کے نام پہ چلنے والی جو نہزت پوری دنیا میں ہیں ان کے ساتھ ان کو ملانا یہ خود ایک بہت بڑی خیانت ہے دیکھیں یہ یہ تو اصل میں شعور ہے ہم نے سمجھنا ہے کہ جالی لوگ کون ہیں جو مہدویت کے نام پہ اپنے آپ کو آگے لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے جالی لوگ اور حقیقی پیروکار مہدویت کون ہیں یہ ان دووں کا فرق کرنا یہی تو ایک شعور والے شیعہ کا کام ہے جی اگر آپ اجازت دیں تو سٹوڈنٹ آف لائف ہمارے سوال لے لیں آپ بھی تھوڑا صدرہ آپ کو بھی بریک جی جی اسلام علیکم برادر کیا آلے آپ کو سریعہ سے ٹھیک ہے یہ آپ محمود السرخی کے بارے میں کیا فرمانا چاہیں گے یہ عجیب عجیب لوگ ہیں نا کوئی بنیاد بس فتنہ فتنہ یہ پھلا رہے ہیں میرا یہ نئے ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی ہے کسی بھی ملک میں کسی کی ادارے میں تو سوال پوچھتا ہے اب یہ بندہ کان سے آیا یہ بندہ کان سے آیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عالم الناس اور جو نیو جنیویشن ہیں ان کو صحیح تعلق دیں بلکل نہ کہ جیسے ہمارے سنی بزراب دن رات راوی پڑتے ہیں ہمارے شیعہ دن رات عزداری کرتے ہیں دین کا کچھ پتہ نہیں قرآن اور حدیث کا کچھ پتہ نہیں اخلاق نہیں ہے بس دیکھیں وہ بھی عبادت ہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنانا چاہیے کیا اسے کہتے ہیں کہ بصیرت اپنانی چاہیے جی جی لیکن اب بصیرت کے بصیرت کیا ہے یہ یہ سوال ہوتا ہے سیکھنا ہے نا جی آپ اپنے آپ کو aware رکھیں اس کے بعد پھر پہلے تو دیکھیں نا کہ ہے کیا پہلے تو اس کی گہرائی کو سمجھے مسئلے کو اور اس کے بعد پھر جو ہے نا لاحی عمل اپنے لیے اور پھر اپنے دوستوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے تو یار کریں اب آپ عمل اکشوانی کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں رائی اب ظاہر ہے اب ہر انسان پرفیک تو نہیں ہوتا ہر انسان ذاتی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو گناہ خرابیاں ہر انسان میں ہوتی ہے رائی تو ہر ایک اگر ہم اگر ہم پن پوائنٹ کریں ہر ایک بندے کو تو زمانہ غیبت سے اس سے بھی پہلے کوئی نہیں کوئی نہیں بچے گا اگر آپ اصحاب یا عائمہ میں بھی جائیں اگر آپ نے دین میں پڑا ہوگا اب مثلا ٹیٹو کا مسئلہ ہے رائی اب ٹیٹو جو ہے مراجع اجازہ کہ آپ ٹیٹو لگا سکتے ہیں وہ تو جب ہم یوز کرتے ہیں نا تو ایک یہ سمجھیں کہ ایک شخصیت کے تعرف کے لیے یوز کرتے ہیں باقی تو اصل میں روش دیکھی جاتی ہیں نا باقی کردار دیکھا جاتا ہے کام دیکھا جاتا ہے کس نہج پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے اس نے میں ذاتی تو پر اس کو نہیں جانتا نہیں اس کی حمایت کرتا ہوں لیکن اب بہت سارے غرب میں نوجوان سارے نوجوان جو اس سے متأثر ہوئے ان کی ان کی وجہ سے دین کی طرف آئے ہیں بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو شراب پیتے تھے نشہ کرتے تھے نماز نہیں پڑتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے زنا کرتے تھے بہت سارے لوگوں اس امار نقشوانی کی وجہ سے آئے ہیں آئے ہیں دین دین کی طرف تو ایک پرو بھی پرو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے ایک انسان کی وہ جو پرو چیز ہیں ہم 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 right اب علامہ ٹیٹو آپ اس کو کہہ رہے ہیں right اب اب جو لوگ انگلیش نہیں بول سکتے وہ امار نقشوانی کے خلاف بول رہے ہیں آپ انگلیش میں بات نہیں کر سکتے تو کیوں بول رہے ہیں اگر کوئی حرق خطہ ہے کوئی پاکستانی قطیب ہے جب آپ زمانی نہیں سمجھتے تو پھر آپ ان کو ایک ایسا 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 تھوڑی ہے ایسا تھوڑی ہے کہ انگلیش ہم سمجھ نہیں سکتے یا انگلیش میں بات نہیں کر سکتے بات یہ ہے کہ اگر اس نے وہ دو وہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اچھی اچھی بات ہے لیکن جو اصل میں کام ہو رہا ہے جس گروہ کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صرف اس کی مخالفت میں ہی آپ کو وہ کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ایک ٹیٹو بنا لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہزاروں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں لیکن جب ٹیٹو بنا کے آپ آگے پھر عرکتیں کرتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر سوال تو ہوگا نا اور پھر جب آپ اگر آپ اگر آپ اس منطق پھر ہم چلتے ہیں رائی تو میں نہیں 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 دیکھے 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 بات سنیں ایک بات سنیں بات سنیں ایک ڈیکورم ہے ہمارا آپ نے اگر مذہبی آپ نے لبادہ اپنانا ہے تو ہم مادر پدر آزاد تو نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ یہ مجھے کہہ دیں کہ جی آپ جو مرضی کرتے رہیں فلان فلان کرتے رہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو قرآن کی وہ بھی کریں اور سب کچھ کریں اور پھر حرکتیں بھی ایسی کریں اور پھر آپ مجھے یہ بھی کہہ دیں کہ وہ جی اس سے تو کافی سارے لوگ فلان اس گناہ سے ہٹ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا وہ ہو جائے لیکن آپ کی جو آپ کا جو روش ہے وہ تو ایک دوسرے سے مطابقت رکھنی چاہیے کے نہیں ہاں بھر روش اب بعض ایک کلچر کلیش ہوتا ہے رائی اب آپ یہ دیکھیں بہت سارے پاکستانی خطیب میں وہ بات کہہ دیتے ہیں اگر وہ میں بات انگلیش میں یا عربی میں کہا ہوں رائی اب آپ پنجابی پنجابی میں کتنے لہجے ہیں رائی آپ ڈائریکٹ کسی کو اٹیک مسئلہ آپ آغا خوی کو دیکھیں آپ میں آپ یہ جواب دیکھیں آغا خوی کے نیٹ پر تمام مخالفین مزاک اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ he was a chain smoker دن رات سگرک پیتا تھا تو کیا یہ نائب امام کی ایک نشانی ہے آپ اس کے بارے میں کیا لیکن آپ دیکھیں نا آپ یہیں پہ آ جائیں یہیں پہ رکھیں رکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں وہ ٹھیک ہے وہ chain smoker تھے یا جو بھی ہے لیکن اس کے بعد پھر ان کی باقی 99 95% کیا عمل ہے یہ بتائیں مجھے باقی 95% اس کے بارے میں بتائیں اس کے بارے میں بتائیں میں آپ کو پہلے پہ میرا جواب دیں اگر آپ جاتے ہیں کہ میں پہلے جواب دوں رہا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی زمانہ اصحاب سے لے کے زمانہ غیبت تک زمانہ غیبت کے بعد علماء متقدمین اس کے بعد علماء متعقرین اس کے بعد اخباری اصولی شیخی اور جو مدارسیں اصول فقر اگر ہم ہر ایک میں جائیں اور ان کی نقص ڈھونڈے تو کوئی نہیں بچے گا یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں آپ کی بہت چھیک ہے اور ہم بھی یہ نہیں پہلے ہیں نہیں پینا چاہیے لیکن یہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ شاید آپ بھی ہم بھی آپ کو سمجھا نہیں سکے جہاں پہ میں آپ کی خدمت میں ارض کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ایک سگرٹ پینا ایک مرتبہ اگر پی بھی لی یا ویسے چین سموکنگ بھی کر لی لیکن باقی کام تو دیکھیں نا یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں جو ہم اگر امار نقشوانی کی یا دوسروں کے یہ در ادھر ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اصل کس ممبا کی طرف سے کام کر رہے ہیں اصل کس نہج پہ کام کر رہے ہیں صرف ایک ٹیٹو بنا لینے تو مسئلہ نہیں ہے آپ بنا لیں ہزار بنا لیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب آپ اس طرح کا کردار جہاں پہ آپ پورے مراجعین کو گالیاں نکالیں گے یا اس گروپ کے ساتھ آپ شامل ہوں گے کہ جو انقلاب کو ختم کرنا چاہتا ہے مرجعیت کو ختم کرنا چاہتا ہے ہر لحاظ سے نقشان پہنچ آنا چاہتا ہے کسی مرجع کے اوپر نہیں کہا ہے نہیں اگر آپ کی ختمت میں ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں ان کی ختمت میں پائیں گے اگر آپ نے شک پڑھی ہے تو آپ جانتے ہیں مجھ سے بیتے کی مروعت کیا ہے تو اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام یہ کام مروعت کے خلاف ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان گیا ٹھیک ہے بات قسم ہے پھر آپ آگا پھر کیا آئیں پھر یا کیا یہ یہ بتائیں مجھے آگا یہ آگا یہ آپ نے شروع کر لیے سنے سنے میری بات سنے آپ مجھے یہ بتائیں کیا پھر اس طرح کے موضوعات پہ بات ہی نے کی جائے آپ کا کیا خیال ہے یہ بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں کس موضوعات پہ یہ جو ابھی ہم امار نقشوانی یا ہم صادق شراجی گروہ مجھے بات کرنے دے نا بات کر لے تو آپ بات سے بات ایسی یہ کوئی موضوع اتنا خاص نہیں ہے بڑی دو دو چار بار ایسی ہی کوئی ایک آپ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں رائی ایک آپ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں میں نے آپ کو پچھلی دن جواب دیا اب آپ یہ دیکھیں آگا جواب یہ بات نہیں ہوتی نا آگا ایسی نہیں ہوتا ہے ایسی نہیں ہوتا ہے پرسنل اٹیک کیا ایک بندے کا کردار کسی آئینہ میں رکھ کے ہم بات کر رہے ہیں ایک ہم میں بیان کرتا ہوں میرے بھائی جو ہیں سٹوڈنٹ آف لائف جو ہیں یہ چلی ٹھیک ہاک رکھتے ہیں بات کریں دیکھیں ایسی والے سے میں آرز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں نا تصویروں کا مسئلہ ہے نا نا ٹیٹوز کا اگر آپ اس کو فکی ہی لحاظ سے اگر کوئی فرض کریں کہتا ہے کہ جی بنا سکتے ہیں البتہ اس میں ایک تفسرہ ہے وہ ابھی میں نہیں کرتا سارا وہ ایک الگ بات لیکن اس میں دیکھیں اصل ایڈیولوجی کی فائٹ ہے ایک طرف جو سوچ ہے جو سوچ ہے یہ مثلا مراجعہ کا سگرٹ پینا یا سگرٹ نہ پینا یہ ایک الگ موضوع ہے دیکھیں سگرٹ خود پینا جائز ہے جائز نہیں ہے پہلے فقا کے اس مطلق کیا فتوے تھے ابھی فقا کے کیا فتوے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے ابھی میں اس میں نہیں جاتا ٹھیک ہے لازم بیت ہے جو جو پیتے ہیں تو اس کو جائز سمجھیں تو پیتے ہیں نا آپ کوئی بھی فقی جو مسلم فقی ہے وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آرام بھی سمجھتا اور پیتا بھی ہو ٹھیک ہے یہ ممکن نہیں ایک مروت ہوتی ہے دیکھیں ہمارے فقا جو ہیں وہ تو ایسے گزرے ہیں جو مکروح سے بھی احتیاط کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے مکروح کام بھی ان کی پوری زندگی میں بعض مراجعہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی زندگی میں مکروح کام بھی نہیں تھا ٹھیک ہے ملکم یا مصطاب کا طرق بھی نہیں تھا ایک بہت صرف فقاہ سے گزرے ہیں اور فقی کی ایک مسلم شرط عادل ہونا ہے اگر اس کی عدالت میں آپ کو مثلا گناہانِ صغیرہ کا تقرار اور گناہانِ قبیرہ اگر آپ اس کا دیکھ لیں اس کی مرجعیت ساکت ہے اس کی مرجعیت ختم ہے اس کے پیچے آپ نہیں چل سکتے آپ عالم دین ہیں آپ نے آپ نے فکر پڑھے مثال آپ شر علماء میں ہم پڑھتے ہیں ہمارے مدارس میں پوری دنیا میں پڑھا ایک مروعت ہوتی ہے مروعت جو وہ مروعت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا کریں نہیں یہاں پہ آپ مروعت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم امار نقشوانی یا ان کے بارے بات کریں تو ہم مروعت نہیں دکھا رہے ہیں نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی آمیہ میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی آپ ایک بندے کو علامہ ٹیٹو کہہ رہے ہیں رائٹ تو اب آپ یہ دیکھیں جو ہمارے مراجع ہیں اب میں آپ کو بیروفل مثال دیتا ہوں سید محمد حسین تبتہ بھائے جب بھی وہ ایک اگر آپ علمی شخص ہیں اگر آپ اس ان کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں تو جب بھی وہ کسی بندے کی رد کرتے ہیں وہ کسی نام نہیں لیتے اور اب الحسن صاحب یہ جانتے ہیں کیا یہ بات صحیح نہیں ہے تو ہم نے تو بس وہ ان کے علاوات دے رہے ہیں ہم نے پرسنل اٹیک کر رہے ہیں آپ عالم دین نہیں ہیں اچھا اچھا پوائنٹ اس میں پڑھا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اگر آپ عالم دین آ کر آپ واقعاً آپ کو عربی آتی ہے آپ نے حوزہ میں پڑھا ہے یا قرآن اور حدیث آتی ہے رائٹ استدلال آتا ہے دلیل قائم کرنے کی طریقے آپ کو آتے ہیں تو پھر اس 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 کا پھر جواب دیں اس کا پھر جواب دیں بات سننے نا میری بات سننے نا دیکھیں آپ جو استدلال فلان فلان کیا ایک عام بندے کے ذہن میں نہیں آتا دین کے بارے میں سوال کرنا کیا صرف استدلال والے سے آئے گا کہ این کو آئین بولنے سے ہی دین آئے گا بھائی دین عام بندوں کے لیے ہے کھمالہ بات کریں ہر بندے کا حق ہے کہ وہ دین کے بارے میں بات کرے یا اپنا ایک پرسنل جو اس کا بھی ہے اس کو اس کو بتائے اور یہاں پر جو کہ آپ کہہ رہے ہیں نا پرسنل اٹیک اس کا مطلب شیطان کے اوپر شیطان کے اوپر آپ بات کیوں کرتے ہیں آگا مجھے بتائیے مجھے بتائیے آپ نہیں منکر کیوں کرتے ہیں یہ شیطان کے اوپر بات کیوں کرتے ہیں پھر آپ برائیوں کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں آپ کو شرائط کو پتا ہونا چاہیے اگر فک پڑی ہوتی تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھی میں تو فک نہیں پڑی ہوئی نا آپ آپ میں دیکھیں نا پات بات سنیں دیکھیں میری بات سنیں اب پھر آپ پھر وہ دوسری سائٹ پہ لے کے دارے ہیں اور ہمارا موضوع یہ نہیں ہے میں آپ کو یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کائنلی جب آپ جوائن کرتے ہیں نا تو موضوع کو پتا ہوں کے بارے میں بات کیا کیجئے تاکہ ہم آگے بڑھا سکیں بات کو اچھا آپ پرسنل اٹیک کرتے رہتے ہیں آپ پرسنل اٹیک سٹتے رہتے ہیں لوگوں پہ اور موقع نہیں دیتے جواب کرنے کے موقع نہیں دیتے جب ہوں میری بات سنیں پرسنل اٹیک جو ہیں وہ کس capacity میں ہم کر رہے ہیں میں آپ سے یہ سوال میں آپ سے یہ جواب میں اس کا سوال کا میں آپ سے جواب پوچھتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی بندہ جو ہے نا وہ ایک انحراف پیدا کر رہا ہے کوئی بندہ ایک نظام کے خلاف کام کر رہا ہے تو کیا اس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ پرسنل اٹیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے آپ کا حق ہے آپ نے ایک مشص رکھی لیکن آپ بار بار وہی چیز دھوڑاتے رہتے ہیں ہر روز پچھلے مہینوں سے ہر چیز ہوئی تو اسے پرسنل اٹیک پر ہو جاتا ہے وہ پرسنل اٹیک ہو جاتا ہے جو ابھی ہم اگر ہم اس بندے کے مارے میں بات کر رہے ہیں جو اس کی حرکات ہیں اور وہ امار نقشوانی کی حرکات ہیں دوکہ ہے وہ پرسنل اٹیک ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں امار نقشوانی کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہاں تو امار نقشوانی کے بھی حرکتیں ایسی ہیں جیسے اس بندے کی ہیں وہی میں نے کہا یہ پرسنل اٹیک ہے it is because you're up to your you're personally attacking him it's relevant to you if you think that he's done something wrong it's not proven religiously شریعت میں وہ ثابت نہیں ہے شریعت اور پر کے بھی اس بندے نے یہ کیا ہے دیکھیں آپ تو بات کر رہے ہیں یہ تو دیکھیں ابھی یہ سرخی کا سنیں 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 میری بات سنیں i really respect you but this is totally you are actually you know just turning things upside down آپ اب آپ یہاں پہ شریعت لے کے آگے ہیں یہی بات میں نے ابھی میرے چینل پہ بھی موجود ہے آپ دیکھ لیجے گا وہ جو آپ کے آگا صاحب میں کیا نام ہے ان کا جنہوں نے بات کی تھی کہ اس گروپ کے بارے میں بات کرنا ہی گناہ ہے ٹھیک ہے اب آپ پھر اس سائیڈ پہ آپ شریعت کو لے کے بھی آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں kindly اپنا دماغ کھولیں تھوڑا سا what i'm telling you is کہ اگر وہ اس روش پہ کام کر رہا ہے کہ جو وہ نظام کے خلاف بات ہو رہی ہے وہ مرجعیت کے خلاف کام جا رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں آپ کہہ رہے ہیں personal attack کروں کیا تو امار نکشوانی is a face he is a face to do every kind of evil that's why i'm talking otherwise why i'm not talking about you why i'm not talking about anybody else نہیں اس نے مرجعیت کے خلاف بولا ہے وہ مرجعیت کے خلاف ہے اس نے یہ آپ نے سنا ہے یہ مرجعیت کے خلاف بولتا ہے مامار نکشوانی دیکھیں امار نکشوانی بہت بہت اس مرجعیت سے بھی بڑا گھڑیا کام کر رہا ہے وہ اصلا تشیعیت کو ہی جو وہ تشیعیت پیش کر رہا ہے جالی تشیعیت اصلا مادر پدر آزاد تشیعیت جو وہ پیش کر رہا ہے جس میں اصلا بلکہ وہ تشیعیت کے نام پہ آپ سمجھ لیں غربی کلچر اور غربی افکار یہ جو ابھی انہوں نے یہ کی ہے یہ جو نیلامی کی ہے جو خاک شفا کی وہ کیا ٹھیک کی ہے نہیں یہ مطلب نہیں کہ میں دن رات پورا اشرا اس پر پڑھوں پورا اشرا اس پر پڑھوں دیکھیں پھر پھر that is my personal choice that is my personal choice if you don't like it ایک ہوتا ہے پھر آپ a personal choice اور پھر ایک ہوتا ہے دیکھیں اگر ڈاکٹر صاحب اشرا پڑھنے دے if I have a logic only then I talk but then I'm doing this personal اشرا or something I know اب آپ کبھی ہو سے امار نقشوانی کو بھی کہیں نہ جا کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے ہم personal اشرا نہیں پڑھیں گے یہ بات ٹھیک ہے I think that میں آپ کو بتاؤں کہ امار شرے میں ہر ایک بندے کو agent قرار دیا جاتا ہے ہر ایک بندے کو جو بھی مذہب اہل بیت کا دفاع کرے ہر ایک بندے کو agent agent قرار دیا جاتا ہے کیا کون سے یہ یہ عام عام ہمارے عوام پاکستان ہماری عوام ناس گھر میں نہیں ایسا کس نے کہا agent قرار دیا جاتا ہے کس نے آپ اپنی طرف سے باتیں مناونا کے کرے جا رہے ہیں کس نے کا agent قرار دیا جاتا ہے اگر کچھ تشخیص میرے خیال میں موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں چھوڑیں بھائی جو ہیں بیچ میں وہ ایکس قویسن کی ہے اپنی سوئی اڑی ہوئی ہے اپنی سوئی تھوڑی سی آگے میں نے آپ کو بار بار آگیا ہے کہ آپ ایک نشست رکھیں جس میں دین میں نے آپ کو کہا ہے دین حدیث اور قرآن اقائد اگر برا لگائی اگر برا لگائی اگر آپ کی پرسنل چوئس ہے لیکن میں آپ کی ایک ایز این اڈوائیس کہتا ہوں کہ اگر آپ پرسنل بلاک کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پھر آپ کا حق نہیں لیکن اگر آپ دین کے نام ہیں تو ایک آپ نشست رکھیں اور موضوع موضوع پر بحث کرتے ہیں ایک موضوع جیسے میں نے ارز کیا ایک موضوع رکھے کہ مرجعیت کیا ہے تاکہ جو آپ کے سننے والے ہیں ان کو پتہ ہو کہ یہ مراجعہ ہیں ان کی تقلیب کی جاتی ہے ازداری کے نام آپ کے پنجاب میں بہت گند پہلا ہے میں نے آپ نشست رکھیں جو ممبر کو بیان کیا گیا ہے ازداری کے بارے میں اور امام حسین کربلا کے بارے میں ان پر آپ دسکس کریں آپ دین سے تعلق نہیں ہے تو پھر میں معافی میں ابھی سے معافی مانگ نہیں کیسے آپ باتیں کر رہے ہیں آپ بچے ہوں گے آپ کی بھی فیملی ہوگی اس معاشرے میں پلیں گے اس معاشرے میں بچے بچے سارے موضوعات سے آپ اس موضوع پہ نہیں رہتے نمبر ون نمبر ٹو آپ کے جس سوالات ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے نمبر ٹھری یہ پرسنل اٹیک آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کا اپنا پوائنٹ او ویو ہے میں نہیں کہہ میں رہا ہے ہمیں نظر آ رہے آپ کو لگ رہے کہ آپ تو اس چیز کو سمجھے نہیں ہے کہ جو ہمارا بیس ہے یا جس بیس پہ ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے چار کتابیں پڑھ لی ہیں میں نے آپ کی مدرسے میں باقاعدہ فاصل حاصل کی آئے ماشاء اللہ بہت ہی بہت ہی میں ہر موضوع پہ تین پان ہر موضوع پہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بل فرس کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے ٹھیک یہ لوگ غلط ہے میں مان لیا ہوں کہ ہماری کینیڈا یو ایس اور یو کئی میں ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں اور بلاتے آئے ہیں سالوں سے سالوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اگر وہ بلاتے ہیں بلاتے آئے تو ہم تمام اداروں کو پھر ان کی گربان پھر ان سے بات کرنی چاہیے کہ بھی یہ کیا ہو بلکل انشاءاللہ کریں گے اگر انشاءاللہ خدا نے اگر دیکھیں اسی وجہ سے تو اس موضوع کو اتنا ذکر کیا جا رہا ہے میں اپنی ذاتی رائے بتاؤں میں سمجھتا ہوں کہ ٹیٹو حرام ہے ٹیٹو حرام دیکھیں پھر فٹ نہیں کریں پھر پڑا آپ نے کس لیے دیکھیں پھر دین آپ نے پڑا کس لیے جب آپ فٹ نہیں کر سکتے یا میرے اللہ اور دیکھیں اگر آتا دین اس سے لینا ہے ہم ایک سسائیری میں رہتے ہیں ہم ایک سسائیری میں رہتے ہیں اگر کوئی تو وہ سسائیری کے لوگوں کے زہد علماء کے زہد میں نے آپ پچھلے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ ہماری جو سسائیری ہے جس علاقے میں ہم رہے تین چار امام بار گاہ ہیں ہمارا رینہ وہاں پہ ہوتا ہے ہماری فیملی کی شادی ہوتی ہمارا نکاح وہاں پہ ہوتے ہیں ہمارا جنازہ وہاں پہ ہوتا ہے تو پھر اس کا پھر ہمیں حل چاہیے پھر اس کا پھر ہمیں حل چاہیے تو اس کا میں آپ بتاتا ہو نا حضور میری بات سنے حل یہ تو نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا بندہ آکے وہاں پہ دس امام بار گوہ میں آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں نمبر نمبر ٹو حال اس کا یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی یہاں کی جنریشن خود اٹھے گی ماشاءاللہ اگر آپ بھی ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور میں آپ کو کسی طرح کا وہ نہیں ہے کہ میں آپ نہیں کہہ رہا ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دین جو ہے وہ صرف مدرسے ہوں گے کارڈیالوجیک لے کے چل رہے ہیں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں جو آج کے حالات ہیں یا کوئی بھی میری ویڈیو آتی ہے کوئی بھی بات ہوتی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ابھی ریلیٹ جو اس کے ساتھ آگا سرفی نے جو کام کیا ہے یا جو اس کی حرکتیں پرسنل اٹیک والا جو ہے نا کنسیپٹ دیکھیں دوکر صاحب پرسنل اٹیک والی جو سوچ ہے نا یہ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر شام آیا ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یزید کی غیبت نہ کرو ٹھیک ہے جی تو بعض اس طرح سوچ کے مالک ہیں ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ خود سرخی کی کہتے ہیں غیبت نہ کرو سرخی نے جو فتنہ اٹھایا ہوا ہے یہ اس کے اوپر پرسنل دیکھیں آپ نے کسی شخصیت کے بارے میں جب پرسنل اٹیک تو آپ اگر اس کو پرسنل اٹیک کہہ رہے ہیں تو کسی شخصیت کے متعلق بھی بات ہی ہو سکتی اور جنہوں نے ان کا ذہن بڑھا ہے انہوں نے ان سے پوچھے جنہوں نے ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی ہیں ان سے بندہ یہ پوچھے ابھی یہی جو سرخی نے کام کیا ہے محمود سرخی نے تو اس پہ آپ کونسی حد جاری کروگے بلکل اب حد جاری کرو اتنا بڑا فتنہ اس نے کھڑا کر دیا اس کے لوگوں نے ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس جی کوئی اس کی جو ہے وہ شواہد نہیں پیش ہوئے کوئی گواہیاں نہیں آئیں اس وجہ سے کوئی آپ کی بات نہیں آپ کی بات کو میں رد نہیں کر نہیں دیکھیں آپ نے بلکل دیکھیں آپ نے یہ غلط کیا ہے آپ کا جو point of view بلکل totally میں سمجھتا ہوں کہ it's out of context اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی جیسے ایک آگا صاحب نے ہمارے میرے چینل پر ویڈیو بھی ہے اس طرح کے گروہوں کے بارے میں بات کرنا گناہ ہے تو پوچھ گی کہ کیا آپ یو ایس یا یو کے میں ہوتے ہیں یا پھر آپ کینیڈا میں ہمارے خوش رہی بہت سل رہی ہے تو پھر ایسی دیکھیں میں یہاں پہ ہوں یو ایس میں مجھے 22-23 years ہو گئے ٹھیک ہے اور میں یہ اس بات کو کنفرم کروں گی کہ بہت شروع میں مار نقشوانی صحیح چل رہے تھے یعنی بس ان کا یہ بس لاتا یہ پیسہ بہت ہائی فائی یعنی ان کے لیکچر شروع ایٹ ہنڈ ڈالرز یا سکس ہنڈ ڈالرز ایک لیکچر کلیتے تھے چلے یہ اس موضوع کی اوپر ہم لوگ کیا بلائی نہیں جاتا تھا ہمارا سینٹر ان لوگ کو بلاتا ہی نہیں ہے جو اپنے مو سے ڈیمانڈ کریں چلے ٹھیک ہے اب اگر اس یہ تین چار سال پانچ سال میں ان کو کیا ہوا ہے اچانک سے کہ یہ لیڈی آف ہیون جیسی مووی کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں لیڈی آف ہیون کو یعنی جو خالصتا تاثب کی بنیاد پر بنائی گئی اور جس میں جو دوسرے کریکٹرز لیے گئے وہ ان کو بلیک کریکٹرز لیے گئے یعنی ایک طرح سے برائی کی طرف دکھایا گیا تو سارا کا سارا اور لیڈی آف ہیون کو پروموٹ کیا گیا اسی بات پر ایک دفعہ وہ کم سے پڑھ رہے ہیں وہ لڑکے آپ پہلے بات سن لیجیے وہ 12 سال سے یہاں یو ایس سے اور یوکے سے گئے ہوئے 14 سال سے لڑکے رہے رہے ہیں جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں یہاں سے graduate ہو کے گئے ہیں دینی بات کرنی دینی قرآن اور حدیث کے نام میں آپ دینی بات بتائیں دیکھیں 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 دین کے بارے میں لیڈی آف ہیون لیڈی آف ہیون دین کے بارے میں نہیں ہے لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارا موضوع ہوتا ہے میں نے پہلے مرتبہ آئے دوسرے نمبر پہ جو آج آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بلکل ٹوٹلی بائس وہ ہے نہیں اس کو فولی طرح سپورٹ نہیں کر رہا آپ پاکستان میں کلپ آیا تھا ایک مولانا صاحب نے اس نے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہے جی نہیں میں تو نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے مولانا صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ہوئی ہے میرا اپنا پوائنٹ آف ہوئی ہے آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسنل اٹیک ہے بھی پرسنل اٹیک ہمارے اقائد کے خلاف بات کریں ہمارے شخصیات کے خلاف جھوٹ بولیں احادیث کو غلط بیان کریں ہماری ازدداری کے خلاف وہ بات کریں ہر طریقے سے بات کریں آپ بجھے کہہ رہے ہیں پرسنل اٹیک ہے اور آپ پھر اوپر دھمکی یہ بھی لگا رہے ہیں کہ آپ چینل پی نہیں آئیں گے ایسا کوئی نہیں ہے دھمکی دھمکی is a threat my friend that's not a dھمکی ایسے نہ کہیں پھر دیکھیں میرے آپ پہلے بھی میری بات سنیں آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ہمارا وہ ہے آپ کا اپنا چینل ہے بات ہوتی ہے ہمارا موضوع سرخی فتنہ سرخی کا موضوع چل رہا ہے قرآن و حدیث دیکھیں قرآن و حدیث ہم نے اسے ریلیٹیڈ کی ہے نا کہ مہدویت کے نام سے ہو رہا ہے یہ اس قسم کے جالی گروہ بنتے ہیں اب اس میں ہم ٹوٹل قرآن کی آیتوں کی تفسیر کا درس ہم نے حالات حاضر جو اراد کے چل رہے ہیں اور فتنوں کا آپس میں جو ربط ہے سرخی کا فتنہ ہو انصار المہدی کا فتنہ یعنی کا فتنہ ہو لکشوانی کا فتنہ ہو شرازی کا فتنہ ہو یہ سب ایک کڑی ہیں جو تشہیوں کے لیے خطرناک ہے باقی باقی ایسا کوئی نہیں آپ لازمی تشریف لائیں ایسا کوئی مسئلہ ہے شاکر بھائی ایک نیا فتنہ آیا ہے یہی ہیسٹن میں ہی ہے قضوینی کا فتنہ سیدھی ایک اور میں بات بتاؤ آپ کو یہ اس رمضان میں شروع ہوا ہے اس کے لئے بھی تیار رہے ہیں یہ بھی عراق سیئے ہے یا اللہ جی 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 ایسے سے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ اللہ نہ کرے کہ آپ کی فیملی کے ساتھ یہ ہو بہت سارے لوگ ایسی حرکتوں سے علماء کی حرکتوں سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت افسوس کی بات ہے مجھے افسوس ہوتا ہے مثلا میں آپ علماء دیکھتا ہوں دوسرے لوگ کلپس بناتے ہیں الگ الگ تفسویریں بناتے ہیں I don't like it I feel hurt No that's true we do feel hurt too but we are کوئی نہیں بچے گا کوئی کوئی نہیں بچے میں آپ سوال پوچھتا ہوں موضوع کے تحت نہیں ہے جو آپ علماء جو آپ بتا رہے ہیں جو آپ عمل انجام دے رہے ہیں چاہیے دعا کی صورت میں ہو وہ ایک چیز ثابت ہی نہیں ان کے نزدیک تو پھر آپ کو پھر اس پر آپ موقف ہونا چاہیے پھر بہت ساری چیز ہیں پھر ساری پھر ساری پھر ساری ساری ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے نا کہ جتنے بھی سعودی برائن کا اسلام لائیا گیا ہم اس کے خلاف ہم بولیں ان کے علماء بولیں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے نا کہ وہابی عظم اور یہ جتنا بھی کچھ چلایا گیا اس کے خلاف یہ سنی خود بائیکارٹ کریں اور خود ان کے خلاف بولیں لیکن اب دیکھیں دیکھیں سنے 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 اب ہمارے اگر خود کوئی تکفیری آرہا ہے سنی سنی کو چھوڑ دیں شیعہ میں کوئی تکفیری اٹھ رہا ہے شیعہ میں کوئی فتنہ پھیل آرہا ہے تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم پوائنٹ اور کریں آپ ان سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں سنیوں سے کہ ان کے خلاف جائیں ان کے خلاف بولیں پہلے سنیوں نے بھی رویش کی تھی صحیح یہ سیم سیچویشن تھی بیس سال پہلے پاکستان میں کیا سیچویشن رہی ہے کتنا ہم لوگ نے سفر کیا تو اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اب اگر ہمارے اندر فتنہ اٹھ رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بولے کہ ہمارا انسی تعلق نہیں ہے بھرادر ہم جو یہاں پہ بات بھی کرتے ہیں تو ہم ان کو صرف جواب دے رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی اٹھ کے اپنی طرف سے شہریہ رابدی نے پچھلے آٹھ سال سے چھے سال سے جو آگ لگائی ہوئی تھی اس کا جواب دے رہے ہیں اگر ہم امار نقشوانی کے بارے میں بات کرتے ہیں یاسور الحبیب کے بارے میں بات کرتے ہیں سب کے یہ دیکھیں کہ بردر مائیک نے یہاں پہ کہا ہے سادق شرازی بدزبانی کرتے ہیں آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی روح اللہ خمینی کی خلاف ہم پہ فرض ہے کہ حق اور حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں تو کیا اگر ہم اس حوالے سے بات کریں گے تو کیا یہ پر پر اٹیک ہو جائے گا ایسا نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات مان نہیں دیکھیں آیت اللہ العظم آغازستانی کو سرخی نے کتنی گالیاں دی ہیں آپ اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں میں نے کہیں دکٹر صاحب کے چینل پہ کہا ہے یہ جو بات کی ہیں کہ ایک دوسرے تصویریں لگ رہی ہیں یا ہماری کچھ تصویریں بنائی گئی ہیں دیکھیں یہ تو آپ چھوڑ دیں اس موضوع کو آپ نے جب ابھی یہ کچھ دن پہلے آیت اللہ باکر صدر کو عراق میں برا بلا کہا گیا ان کی سسٹر کو بھی چینل کے اوپر ظاہر ایک نے کہا میں نے تھوڑی دیر آیت اللہ بیجر آپ بیت جانتے ہیں کہ ان کو راد نہ کریں لیکن جب ہم نے ان کو راد کرنا ہے ہمیں بھی گالیاں پڑھنی ہیں حضرت علی 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 اور بہت سار اگres جب آپ مقابلہ کرنے نا کہیں گے برگر سسٹم والے برگر برگر بچوں والے جو مسال ہمارے دی جاتی ہے آپ چھپ کر ک Maßnahmen نہیں اٹھانا کچھ نہیں کر بس بری مرster مر South کی طرح اٹھیں اور مشکل سے بیٹھ جائیں اس طریقے سے کوئی بھی فتنے ختم سوسائیٹی میں نہیں ہوتے آپ پوری تاریخ بہائیت پڑھ لیں مراجع کرام بہائیت کے مقابلے میں اٹھے تھے انہوں نے گالیاں کھائی تصویریں تو کچھ بھی نہیں ہیں میرے بھائی اس سے بڑے سٹیپس اٹھائے جاتے ہیں اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہم نے چاہتے ہیں کہ لیکن ہونا چاہیے سلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب میں نے عرص یہ کرنا تھی کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہنا کہ اس دور میں ہمارے پاس کیا میار ہے میار یہ ہے کہ رہبر معظم ہمارے لئے میار ہے کیونکہ وہ نائب امام ہیں تو انہوں نے واضح کہا ہے کہ وہ تشیعیو جس کی جو امریکہ سے جو کی یوکے سے وہ ہے نشر ہو رہا ہے وہ غلط ہے وہ حقیقی تشیعیو نہیں ہے اور وہ سنیت جو امریکہ سے نشر ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے تو ہمیں پھر دیکھنا ہوگا پرکنا ہوگا ان مہاروں پر کہ کن مہاروں پر ہی رہبر نے کہا ہے requires نے مہاروں پر کہا ہے کہ اگر کوئی تاثب فیلا رہا ہے تفاروک فیلا رہا ہے تو وہ اشیعہ نہیں ہے وہ اشیعہ حقیقت یہ نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی تکفیر کر رہے ہے تو وہ حقیقی سنی نہیں ہے تو ہم پھر یہ مہاروں پر دیکھیں جیسے ابھی وہ خوار کہہ رہی تھی کہ جو اسلامیک پال سینل پیور سٹریم ہے ایک میڈیا پورا ایک ٹیم ہے ان کے انگلیش میں ان کے چینلز تھے جو کیا بھی بند کرا دیا گئے ہیں تو وہ بردست طریقے سے صادق شرازی گروہ اور ان سب کو ایکسپوز کر رہے تھے ہماری بھی بند ہو جائیں ہماری بھی چینل ہو سکتا ہے بند ہو جائیں جو حالات بن رہے ہیں لیکن انشاءاللہ جی وہ ایسے چینلز تھے جو کی باقیدہ کم سے تقریباً اوفیشل آپ کیسے سکتے ہیں ان کو انقلابی تشریف ایران کی تقریباً اوفیشل چینل جو دنیا میں صحیح تشریف انٹرپیٹ کر رہے ہیں آپ کیسے سکتے ہیں کہ وہ چینل ہیں وہ ان کو بند کرا دیا گیا جبکہ آپ دیکھیں دوسری طرف صادق شرازی کے سینکوڑو چینلز یوکے میں بھی چلتے ہیں امریکہ ہر جگہ پر چلتے ہیں ابھی اردو میں بھی آگیا امام حسین ٹی وی کے نام سے تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا ان کو مطلب اگر وقت پر ان کو وہ نہ کیا گیا ایکس پوس نہ کیا گیا تو پھر مطلب لوگ اسی کو صحیح تشریف سمجھیں گے جی شکریہ جزاک اللہ مہدی برادر برادر مہدی جی سسٹر فاطمہ آپ جی بلکل میں اس سے پہلے بھی پہلے بتا چکی ہوں کہ ان کے امام نقشوانی کے جو سیشنز ہوتے تھے اس میں انڈر ٹوئنٹی فائی بچوں کو یعنی تین ایج بچوں کو بٹھا کے اور ان کو اکیلے یعنی ماں باپ آ دیں سکتے اس سیشنز میں آپ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں بھائی ماں باپ کے ساتھ ہی تو بیٹھیں گی نا آپ ایسا کون سا اسلام سیکرٹ اسلام بتانا چاہ رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں کر رہی ہوں یہ اس نے بہت پہلے دس سال پہلے کی بات کر رہی ہوں اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجیں میں کیوں بھیجوں اپنی لڑکیوں کو بھائی جو آپ کیا سکھا رہے ہیں یہ ہوا تھا ادھر بھی جب آئے تھے میں سسٹر کے معذر یہ دونوں پہ کام کر رہے ہیں یہ یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں امار نکشوانی سے پرسنل یا کسی صادق شرازی دیکھیں ہمیں ہمیں یہ جو اپنے جو آگاہ غبی ہیں کیا نام ہے ان کا یہ جو اپنے وہ ہیں شہریار آپی صاحب کوئی نہیں ہے جب شہریار آپی پچھلے پانچ سال سے اتنا زہر بک رہے کبھی اس نے کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اب اگر ہم اسے کہہ رہے ہیں کوئی جواب دے رہے ہیں ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے جواب جو بھی یہ بات کرتے ہیں اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ یہ غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بارے میں ٹھیک ہے ہمیں گالیاں نکالیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا اس پہ ہم خوش ہیں کوئی بھی خوش نہیں ہے ہماری تصویریں غلط بنا رہے ہیں ان کی تصویریں ہم وہ کر رہے ہیں فلان فلان کوئی ہوا نہیں ہے لیکن بات کا جواب تو دینا ہے نا بھئی ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں بات تو کرنی ہے نا اگر ہم بات کریں گے تو کہ یہ پرسنل دیکھیں ایسا نہیں ہے اس طرح نہیں ہے چیزیں اتنی سادہ نہیں ہے یہاں تک ہوا ہے یہاں تک ہوا ہے کہ اگر آپ اگر آپ آصف آپ کے بہت بڑے مراجع گزرے ہیں آصف محسنی ان کی یہ کتاب مشرع بحار الانوار جے اور ایک اور آپ کے مچلہ دین سید حیدر حبداللہ اگر آپ ان کے مقالات پڑھیں تو آپ کے لیے بہت مفید ہوگا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے تینکیو سو مچ تینکیو انشاءاللہ ایک بات اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے یہاں پہ ہمارے جو انگلیش بولنے والے تھے مولانا امار خالشور تھے ان کو بین کر دیا گیا صحیح ہے وہ آن لائن نہ لیکچرز دے سکتے ہیں نہ ان کی یوٹیوب پہ کوئی ویڈیوز آ سکتی ہیں اسی طرح حمزہ سوداگر ان کو بین کیا گیا تقریباً پانچ سال کا بین لگایا گیا ان پر کہ وہ انہوں نے بس گیز اور لیزبینز کے اوپر انہوں نے امار خالشور نے دے دیا تھا کہ ان کو سوال کیا گیا ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھی اس کے بعد سے ان کو امریکہ پورے امریکہ میں کہیں ہی ان کی ویڈیوز نہیں جا سکتی یا تک کہ ہمارے سینٹر بھی لائیو ویڈیو نہیں ٹیلی کاسٹ کر سکتا پتا ہے آپ کو انگلیش میں کوئی لیکچر اگر ہو رہا ہوگا اور کوششنان سب سیشن ہو رہے ہوں گے ہم لوگ لائیو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اوپر بین لگ جائے گا فوراں اس عالم کے اوپر بین لگ جائے گا اور یہ کیسے عالم ہیں کہ ان کو ہر طرح کی پروٹوکول ملاوا ہے جہاں دل چاہتا ہے یہ لوگ لیکچرز دیتے ہیں جہاں سے دل چاہتا ہے یہ لوگ عالم گلوج کرتے ہیں اور جو اصل خالص جو اسلام ناب والے جو پروموشن کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ جو ہے بینٹ کیے جا رہے ہیں یہاں پہ امریکہ میں بلکل ایس میں بارہ علاقہ بات شروع آپ دیکھیں یہ جو خود سرخی گروہ جس کے مطالق ہم تفسرہ کر رہے ہیں ان کا بلکل واضح ہے کہ ان کے پیچھ امریکن اور سعودی فنڈنگ ہے واضح ہے اس کے اتنے ثبوت ہیں اتنا تفسرہ اس کے پر ہوا ہے تو اب وہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حد جاری ہونے کے لئے شواہد چاہیے ہوتے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جتنے جتنے آج تک منافق گروہ گزرے ہیں مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو عبداللہ ابن عبائی وغیرہ تھے ان پر حد جاری کیوں نہیں ہوئی جی آپ کو پتا تھا نا کہ سب سے زیادہ اسلام کو نشان کو چاہتا ہوں یہ بات آپ کے بارے میں نہیں ایک اور بھائی ہیں ہمارے جی 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 آگا حضرت جی میں بیان کر رہا ہوں جی بلکل بلکل جی حضرت علی علیہ السلام نے خوارج کے خلاف حد جاری کیوں نہیں کی حالے کہ وہ بہت بڑی منافقت پھیلا رہے تھے اس وقت حضرت اٹھے جس وقت انہوں نے عمومی لوگوں کا نقصان کیا ایک قتل کیا حضرت علیہ السلام دوبارہ شام کی طرف جنگ کے لیے جا رہے تھے وہاں سے واپس آئے اور نہروان کا رکھ کیا اور نہروانیوں کو جا کے کہا کہ جس نے قتل کیا اس کو نکالو قتل کے عنوان سے کہا کہ اب جو ہے وہ حد جاری ہوگی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں منافق منافق جوتا ہے اس کا یہی تو مشکل ہوتی ہے کہ ایک روخ ادھر ایک روخ ادھر ادھر سے لے ادھر بھی وابستہ ہے ادھر آگے کہتے ہیں ہم ادھر والے ہیں ادھر جا کے کہتے ہیں ہم ادھر والے ہیں ولاہ لا حول آئے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں دونوں طرف دونوں طرف رخ رکھے ہو اب یہی جو سرخی گروہ ہے ان کے ساتھ جو ملے ہیں یہ محمود سرخی کے ساتھ بہت سارے اچھے شئی ہیں بہت سارے امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کرنے والے اٹھ کس کے مقابلے میں گئے ہیں آغسستانی کے اٹھ کس کے مقابلے میں گئے ہیں رہبر معظم کے ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں حرم کے خلاف استعمال ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں حرم گرانے کے لیے اگر ان فتنوں کا مقابلہ نہ کیا جائے ابھی آپ دیکھیں عراق کے جتنے علماء ہیں وہ سارے ان کے خلاف بول رہے ہیں ٹھیک ہے آیا ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سرخی گروہ جائے وہ پاورفل نہیں ہے پہلے خدمت میں ارس کے پچیس سے تیس ہزار مسلح گروہ ہے اصلے ہیں ان کے پاس عراق کو اس نے وقتہ پڑا ہوا ہے ان کے خلاف تو کیا یہ بڑی شخصیات کو ہٹ نہیں کر سکتے بڑی اگر آپ چھپ کر کے بیٹھیں گے تو پھر مکتب نہیں بچتا نہیں بچتا آپ کے پاس دو رہے ہوتی ہیں یہ جو دین بیان کیا جا رہا ہے نا اب میں وہ نام نہیں لیتا پھر کیونکہ مختلف مذاہب کے اندر مختلف شخصیات مقدس ہوتی ہیں یہ جو دین بیان ہو رہا ہے نا کہ یہ اثر کی ہوئے ہیں بہت ساروں کے اوپر کہ جی حد جاری ہوتی ہے صادق شرازی کے متعلق اور اس پورے گروہ کے متعلق اگر کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اس کا اللہ ہی حافظ ہے کیا کہہ سکتے ہیں ابھی یہ سرخی کے بارے پہ کسی کو اگر سمجھ میں نہ آئی تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے اس کا پھر کیا اس کو کیا جا سکتے ہیں لیکن یہ جو تقرار ہے مسلسل دیکھیں جو مسلسل تقرار ہے میں نے یہ دو دن پہلے ایک لیکچر میں جو لائی موجود ہے مرکز علیہ السلامی پہ اس میں ابو علی سینہ نے جو فلسفہ بیان کیا ہے تقرار عبادات کا کہ کیوں اللہ نے عبادتوں میں تقرار رکھا ہے اس میں ایک یہی کہ آپ تمرکز کر سکو اللہ کی ذات کی طرف آپ کو اللہ پورا دن یاد رہے اس وجہ سے تقرار عبادات ہے وہ فرما رہے تھے کہ یہ بالکل آپ دیکھیں یہی جو اتنا تقرار ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں یا نکوی بھائی کر رہے ہیں دین پہ بیٹھ کے یا ایسی طریقے سے دوسرے ہمارے برادران کر رہے ہیں تو یہ لازم بات ہے کوئی ان کو مسئلہ تو نہیں ہے یہ بہت بہت گہرا کام کر رہے ہیں یہ تقرار اس لیے ہے کہ جو جالی تشیعہ آ رہی ہے اس سے ہوش آ رہا ہے اور میں اس کو ان کی بہترین خدمت تصور کرتا ہوں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے عنوان سے اور میں ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں جو فتنوں کے مقابلے میں آکے مقابلہ نہ کرنا چاہیں جو سائیڈ کے ہوں یہ حضرت علیہ علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں جو صحیح پیروکار خالص پیروکار حضرت علیہ علیہ السلام کا وہ ہے جو فتنوں کا مقابلہ کرے اور دوسری بات کہ یہ جو ابھی اس گروہ کے متعلق ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ جو بعض ذہنوں میں ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے متحجرانہ سوچ متحجرانہ سوچ یہی چھوٹی سوچ یہ چھوٹی سوچ ہے کتابیں پڑھ کے کتابیں پڑھ کے اگر آپ کو یہ بصیرت نہ ہو کہ میں نے فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے آپ اگر دیکھیں اگر یہ شرازیت فتن کا صحیح مقابلہ کیا جاتا پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر علماء اگر بیدار ہوتے تو تعییدیں نہ کرتے آپ جس مولانا کی بات کر رہے ہیں جو کراچی سے بیٹھ کے جنہوں نے تعیید کی ہم ان کو بھی جانتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو انہوں نے کچھ دن پہلے قرآن کریم کے متعلق نظریہ دیا اور پورے جو ہے حلقے جو ہیں وہ موضوع آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی جو سب سے بڑے مفسر قرآن ہے شیعہ کے وہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں جس موضوع پہ سب سے زیادہ شیعہ کے قتل کا جواز کیا گیا وہ تحریف قرآن کا نظریہ ہے ٹھیک ہے اور مولانا نے اسی کو بیان کر دیا اور اس طرح نہیں کہ غلطی سے بیان کیا ہے اس طرح بھی نہیں غلطی سے بیان کیا کہ ایک دم غلطی ہو گئی اس کا پورا پس سے منظر ہے پوری تحقیقات ہیں انہوں نے کا پوری ریسرچ کی ہے اور یہ تو اگر وہاں بے آغا صحیح جوار نقوی یا بعض اور بزرگان آ کے وہ تنقید نہ کرتے اور راد نہ کرتے آپ کو پاکستان میں اس بسرے سے کتنی بڑی آگ لگنی تھی اس کو کہتے ہیں کہ فوراں ایک فتنے کو دبانا اب اگر کوئی غصہ کرتا ہے اس غصے میں آ کے کہتا ہے کہ فلان جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے یہ اصل میں وہ غصہ ہوتا ہے ہمیں ہمیں اپنی انانیتوں سے نکلنا چاہیے میں اس بات کی تائید کرتا ہوں انانیت نہیں ہونی چاہیے لیکن اللہ کے لیے ہمیں انانیت میں جو بھی جائے گا وہ غلط ہے لیکن ہمیں اللہ کے لیے فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے چاہے ہماری شخصیت کشی ہو آپ دیکھیں کتنے بڑے علماء ہیں میں تو آگا ہماری طرف سے تو کھولی آفر ہے یہ یہ جو انہوں نے بازار گرم کیا ہوا تھا ہم نے اس کا جواب دی اور بہت عرصہ خاموش رہے یقین کریں کرتے تھے کہ بھی کیا کیا جائے کیا بات کی جائے یعنی پھر اب آج سائے سے خود بات کرنا شروع کی آج وہ لوگ سیدھے راستے پہ آجیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہمارے پاس تو ہزاروں موضوعات ہیں یقین کریں میں طرح میں پرسنل ہی کہا ہوں تو میرے پاس تو میڈیکل کے اتنے موضوعات ہیں اور میں کبھی دعوی بھی ہم نے کیا کہ ہم کوئی عالم دین افلائیں لیکن دین میری ضرورت ہے میں نے جواب نہیں دینا کیا جا کے کل اپنی ذمہ داری نہیں بتانی کیا میں نے نہیں اپنے آپ کو اپنی آخرت کے لیے یہ جو یہ جو میرے بھائی سٹوڈنٹ آف لائف نے بات کی ہے پاکستان میں یہ غلوف کا فتنہ یا عزاداری کے اندر جو مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ کیوں ہیں پوچھے نا کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی ساری وجہ کیا علماء کی خاموشی جو ایک عالم اٹھ کے بولا اس کے ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا بلکہ اس کی مخالفتیں نہیں ہیں اس عالم کو ہی تہت ایک کیا کہ نکلے سنیا مفادات حاصل کرنے کے لیے میں ایک بات پر بتاؤں ایرانی عالم نے مقالعہ لکھا تھا کہ ستر جالی قصے کربلا کے بارے میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا پارسی میں جی آگا جی سسٹر آپ دیں جی جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف نا صرف علماء اس زمانے میں میں اپنی بات اپنی گھر کی بات بتاؤں کہ میرے نانا جو تھے وہ صرف ایک ذاکر تھے یعنی وہ ذکر ذاکر تھے اور وہ بڑے علماء کی صحبت میں رہنے والے تو مگر وہ اگر وہ تخریر جس جگہاں جا کے وہ پڑھتے تھے مجلس اس کے بعد مجلس ہی پڑھوائی جاتی تھی کہ انہوں نے اتنی سخت باتیں کی ہیں اور یہ ڈرا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یعنی میں با خدا مجھے آگا جواد کی میں مجلس سے سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ واقعی ہے وہی والی بات کر رہے ہیں جو جو الیکشن کے خلاف تھے جو جمہوریت کے خلاف تھے کہ ووٹ دینا حرام ہے ہر چیز انہوں نے منع کیوی تھی ہمارے گھر میں تو اب آپ سوچیں یہ جب thinking ہمارے شروع سے جب چلتی رہی تو ایسے ہی لوگ آگا جواد کو follow کر سکتے ہیں ایسے لوگ نہیں جو یعنی ایک دم سے اچانک والے انقلابی ہوئے یعنی ابھی دو سال پات سال پہلے ایران گئے اور انقلابی ہو گئے یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بلکل یہاں پہ alter کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پڑھ کے آئے دس سال پہلے وہاں تو یہ ہو رہا ہے وہاں تو یہ ہو رہا ہے ہمیں یہ اسلام ایسے کرنا چاہیے بھائی آپ کو اسلام alter نہیں کر سکتے اسلام آپ کو alter کر سکتا ہے آپ کو ویسے بڑھنا چاہیے جیسا اسلام ہے تو مگر اب یہاں پہ جو فتنہ ہے یہاں پہ یوت کو سب سے زیادہ target کیا جا رہا ہے یوت کو ہم تو گزار چکے اپنی چالیس پچاس سال کی زندگی مگر جو یوت ہے اب ہمیں یوت کے لیے کام کرنا چاہیے اور یوت زیادہ تر آغا جواد کو follow کرتی ہے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یعنی میں تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے کہیں سے ان سے link ہو تو ان سے کہیے کہ please subtitle کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تقریر ڈالا کریں تاکہ یہاں کی یوت بھی سن سکے انشاءاللہ ایسا ہو کہ یہاں پہ اٹھائے در ضرور ضرور آگا جواد یہاں پہ آئے تھے ایک دفعہ وہ بیس سال پہلے وہ نچلے member کی جو نچلے حصے تھے وہاں پہ بیٹھا کرتے بیٹھ کر کے مجلس پڑھتے تھے اب وہ نہیں بلاتے یہاں کے لوگ نہیں وہ آتے ہی نہیں ہے وہ خود نہیں آتے میرے husband خود کینیڈا گئے تھے اس ماملے میں جس دن جس دس سال پہلے بیس سال پندرہ سال پہلے جب وہ آئے تھے میرے husband خود ہیوسٹن سے یہاں سے فلائے گر کے گئے تھے ٹورین ٹو ان کی مجلس سن رہا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک اور وہ ٹائم ابھی کافی ہوگا میں ایک صرف ایک فتنہ اور ہے اس کی طرف اشارہ کر دیں جو عراق کے اندر اس کی طرف بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے بلکل ہم اپنے اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں سرخی جو محمود سرخی کا جو کام چال رہا ہے اس حوالے سے لیکن ہمارا یہ یہ بات اس میں ہمیں کوئی کہنے میں حرج نہیں ہے کہ یہ دونوں سکھ سکھے کے ایک کی روخ ہیں شرازی گروہ اور یہ جی آگا اب آپ چلیے جی ایک اور گروہ ہے جو اس ٹائم عراق کے اندر بہت زیادہ جس کی فعالیت بڑھ رہی ہے اور اس کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے پکڑا بھی گیا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ پہلے نام تھا مہدویہ اب اس کا انہوں نے نام چینج کر کے رکھا ہے مولویہ مولویہ گروہ دیکھیں عربی میں جی جی عربی میں ہے تو اس وجہ سے مولویہ مولا والے اچھا وہ آپ اس میں آپ دیکھیں انہوں نے جو فترہ پھیلایا ہوئے ہو یہ کہ مرجعیت کو بدعت کہتے ہیں اور دیکھیں اس کو اور بالکل آپ سمجھ لیں یہ ابو زرگ گروپ جو پاکستان میں تیار ہوا تھا نا بلکل اس طرح کر لیکن یہ بڑا تنظیمی گروہ ہے وہاں پہ اور یہ پچھلے عرصے میں بہت بڑا فتنہ بنا ہوا عراق کے اندر اندر آپ اس کو میں نے آپ کی خدمت میں جو ہم نے عنوان رکھا ہے نا عربین حسینی و مرجعیت عراق میں نشانے پر ہے اور اتنے گروہ تشکیل پائے جا رہے ہیں اور اتنے اب انویسمنٹ ہو رہی ہے حال سعود کی طرف سے امریکہ کی طرف سے یوکے کی طرف سے یہ پچاس پچاس لوگ ہیں ان کا ایک سرگنہ ہوتا ہے اس کو یہ مولوی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے اس گروہ کا نام مولوی ہے یہ ان کی جو تبلیغات کا مہور ہے وہ چند چیزیں ہیں اس میں بنیادی ترین چیز یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان خود ہی مرجع ہے خود ہی مشتہد ہے خود ہی مرجع ہے عقلی کافی ہے اس کو کسی لوگی سٹوڈنٹ آف لائف میں ہے تو پھر مجھے تو اب میں مجھے تو نہ کہا کریں کچھ میں نہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں پڑا میں تو مرجع بن گیا آگا یہ دیکھیں یہ خود عراق میں یہ جو سوچیں ہیں اس قسم کی یہ ڈالی اگر ان کا آپ مقابلہ نہ کریں آپ دیکھیں جہاں پہ پاور ہوتی ہے وہاں پہ تو ان کے سرگنوں کو کسی نہ کسی طریقے سے گرفت میں لیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے قابو کیا جاتا ہے ورنہ جوان نسل کو تو دیکھیں جوان نسل عموماً جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑ جاتی ہے چڑ جاتی ہے ان حرافی لوگوں سے کیونکہ علماء سے تو ان کو کیا گیا دور ٹھیک اب جس طرح پاکستان کے اندر محول ہے کہ علماء کے صلاح اتنا محول جوانوں کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے اتنی باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوئی اور اگر آتا جائے تو فوراً وہ جگہ لے لے گا فوراً وہ جگہ لے لے گا اور ایسے ہی ہوتے آپ ابھی آپ دیکھیں یہ یہ گروہ جس کو دبایا گیا لاہور میں ابوزار کا پورا گروپ جو تھا یہ پورا کنیکٹ کدھر تھا اب پیچھے بھی اس کی تصویریں آئی ہوئی تھی ادھر یوکے میں مرکز تو ان کا ہو گیا نا آپ دیکھیں مرکز میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی سنایا تھا یا سنائی تو یہ بات کہ ایک بہت بڑے پاکستان کے عالم دین ہے میں ان کے ایک مجلس تھی تو وہ بھی پڑ رہا تھے میں بھی ساتھ پڑ رہا تھا بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس کے اندر گیا وہاں پہ بہت سارے ذاکرہ ہوئے تھے یہ ایک چینل پہ باقیدہ چلی بھی ہے یہ لوگوں نے سنی ہے کوئی ایسی انڈر گراؤنڈ بات نہیں ہے انہوں نے کہا تقریبا پاکستان کے سارے بڑے ذاکرہ ہوئے تھے وہاں پہ ایک شہادت ہوئی تھی اس موقع میں ایک خطیب کی تھی کہتے ہیں وہاں سے میں پڑ کے آ رہا تھا تو مجھے رستے میں ادھر سے ایک شخص نے فون کیا اس نے کہا میں فلاں فلاں ہوں ٹھیک ہے اور میں آپ کو ویزا دوں گا یوکے کا آپ نے آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہ انقلابی علماء یا فکری علماء پہ وہاں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں چار دفعہ ٹرائی کر چکا ہوں مجھے خود ایمبیسی آف ایگنینڈ نے کہا ہے کہ آپ نہیں آسکتے آپ نہیں آسکتے آپ کو ویزا نہیں ملے گا کھل کے انہوں نے کہا دیا آپ کو ویزا نہیں مل سکتے تو اس نے مجھے کہا اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ مجھ پہ چھوڑ دیں نانا میرا تو انہوں نے کہا میں نے اس سے کہا کہ میری پہلے پورفائل چیک کر لو آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں آپ پہلے میری پورفائل ہے تو آپ پھر مجھ سے رابطہ بھی نہیں کرو گے مجھے پورا یقین ہے ایسا ہی ہوا ٹھیک ہے تو ان کا ان کا جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جتنے آئے ہوئے تھے نا وہاں پہ یہ سارے وہ لے کے جاتا ہے ان کو ادھر وہ بریف کرتے ہیں ان کو آپ اندازہ لگائیں آپ کے پورے مکتب کے متعلق انہوں نے کتنی پلان کی کتنے لوگ انٹر ہو چکے ہیں خود پاکستان کے اندر یہ جو ممبروں کے اوپر سے مراجع کو گالیاں دی گئی ہیں یہ چھوٹا مسئلہ ہے ہمارے آپ دیکھیں نا مرجعیت پہ لوگ حساس نہیں ہیں ہم ہرم ہرم کا موضوع آپ دیکھیں نا دی اینڈ ہے اس سے آگے تو اب بات نہیں ہے نا کہ کوئی کہہ ہرم نہیں ہے نا لیکن جب یہ آیت اللہ سیستانی کے خلاف بول رہے تھے اس وقت اگر عراقین کے خلاف اسی طرح کے اقدامات کرتے جو آج کر رہے ہیں تو یہ موقع آتا ہی نا نہیں آتا آپ اپنے حساس پوائنٹس پہ آپ اپنی دیکھیں آپ اپنے حساس پوائنٹس کی ابتداء دیکھ لیں آپ کی مرجعیت آپ کی حساسیت کی ابتداء ہے جو یہاں پہ آپ کو آکے بولے گا نا وہ سمجھ لیں آپ مرجعیت مراد ہے دیکھیں علمی اطراز ہو سکتا ہے ففاہ کا اپس میں یہ کوئی بڑا حال نہیں یہ علاقے چیز ہیں انس کو دو کوئی ڈفرنس ہونا چاہیے ایک ہے ایک آکے کہتا ہے آیت اللہ سیستانی مرجع نہیں ہے مرجعیت یہ جالی مرجعیت ہے میں ہی ہوں میں ہی سب کچھ ہوں آپ دیکھیں شرازی طولہ اسٹنٹ یہی ورکنگ کر رہے ہیں یہ تو اب جو جو عاشنا نہیں ہیں دیکھیں فتنوں کو میں نے پہلے یہ آتے سارے یہ دوکٹر صاحب کی حدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ جو قومیں فتنوں کو پڑتی نہیں ہیں جو قومیں فتنوں پہ ورکنگ نہیں کرتی ان کے لئے تو دیکھیں نا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں میں نے وہی کام کر رہا ہے جو سر کی گروہ کر رہے ہیں وہ بھی مرجعیت کو ختم کرنے کے پیچھے ہیں یہ بھی مرجعیت کو ختم کرنے کے پیچھے ہیں یہ صرف اپنی مرجعیت کے چکر میں سر کی بھی اپنی مرجعیت کے چکر میں اپنی اپنی ہوا و ہوس کے لئے آپ دیکھیں یہ انقلاب کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اصل تو ہوا و ہوس یہ نا خواہشات ہیں دیکھیں تو آپ ان فتنوں کے جتنے آپ علماء ان فتنوں کے خلاف اراغ میں اب اٹھ کھڑے ہوئے لیکن یہی علماء یہی میں کہتا ہوں آگا مقتدہ صدر اس ٹائم اگر یہ بات اتنی ہی سختی سے کرتے جس ٹائم انہوں نے آیت اللہ علوظم آگا سستانی کے خلاف باتیں کی تھی تو یہ فتنہ آج اتنا بڑھتا ہی نا ہم ٹھیک ہے ہم اس وقت عموماً فتنوں کے خلاف بات کرتے ہیں جب سب سارا کام ہو چکا ہوتا ہے آگا یہ اچھا میں نے پہلے بھی یہ پوائٹ ہماری قوم کا مزاد یہ ہے فتنوں کو دیکھ کر برا کہتے ہیں جو فتنوں کی مخالفت کرتے ہیں اس کی سارے مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں یعنی در حقیقت مجرمین مجرمین کی ہمدردی یہ ہمارے آپ پتہ نہیں اور اس سے قرآن میں ملا کیا ہے آگل بھی میں ایک بات اور میں اس میں ایٹ کرنا چاہوں گی کہ جو آپ نے بتایا بلکل صحیح کہا کہ جو وہاں پہ بعد میں کھڑے ہوئے ہیں کہ فتنوں کے خلاف بہت دیر سے کھڑے ہوتے ہیں عراقیوں میں بہت یہ شروع کی عادت ہے آقا جوان بھی یہی کہہ چکے کہ جب امام حسین قتل ہو گئے تب کھڑے ہوئے کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے اب آپ یہ بات یہ سوچئے کہ ان کے اندر عراقی پن اتنا ہے اور خاص کر ہمارے پاکستانی اور یہ جو یہاں کے سوچ والے یہ کب چھوڑیں گے عراقیوں کو فالو کرنا مجھے نہیں سمجھ میں آرہا آقا سستانی کو بھی اس وجہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایرانیوں نسل ہیں اور سیدھی بات میں بتا ہوں ان کو یہی کہا گیا تھا کہ ہم عراقی عراق کو دیکھ لیں گے سستانی صاحب یعنی جو غیر عراقی ان کو یہاں سے باہر نکالا جائے آپ کو یاد ہوگا پانچ سال پہلے یہ یہ کہا گیا ہے بلکل یہ کہا گیا ہے کہ جتنے غیر عراقی ہیں وہ صرف عراقی ہونے چاہیے یہاں پہ اور ہم پاکستانیوں کا یہ علمیہ ہے جو عربی بولے گا اس کے پیچھے پیچھے چاہے پاکستانی سعودیوں کے پیچھے چلے چاہے شیعہ پاکستانی عراقیوں کے پیچھے چلے عراقیوں نے جتنا برا کردار ادا کیا ہے اسلامی ہسٹری میں وہ آج تک کسی کسی امام کو انہوں نے دیکھیں اراقیوں کا دیکھیں اگر ہم ایران کی بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی ہے وہ ایران ملک ہے ہم اسلام کی وجہ سے ان کی بات کرتے ہیں میں کوئل اس میں باہر امام رضا کے تطویر کی وجہ سے کہ امام رضا دفن ہے وہاں پہ ہم اس لیے کر رہے ہیں وہاں پہ وہاں سے یقیناً یہاں پہ جو جتا بھی ولایت کے سرچشمیں پوٹ رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہیں سے پوٹ رہے ہیں یہاں سے آپ ایک ولی فقی کھڑا کر کے دیکھیں اراق سے اس کے اپنی اراقی کو یہ لوگ اپنی اراقی عالم کی درجیاں بھی کر دیں گے یہ لوگ ان کی پوٹیاں نوج لیں گے اگر ولایت فقی کے لیے اگر کوئی یہاں کا شیعہ عالم کڑا ہوا اراقی کو جی تو بات ہوئی ہے کہ ہمارا جو میار ہے وہ اسلام ہے نہ اراق نہ ایران نہ فلان فلان وہی بات ہے آگا حسنین آپ کیسے ہیں خرید سے ہیں ٹھیک ہیں ماذرت بس ہماری ذرا گرم گرم بحث چل رہی تھی آپ آگا اس سرخی کے بارے میں کیا کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے صدا صاحب آپ کو اور ابو الہسان صاحب کو اور بہین کو بہت بہت سلام اور جوارے برادر سٹوڈینٹ اف لائک بھی بارے ساتھ ہیں ان کو بھی جی اس دوست کو بھی سلام کتنے بھی سارے سننے والے ہیں سب کی خدمت میں بہت 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 ہے جی جرسد اس بار میں میں عرض کروں جیسا کہ کچھ عرصہ قبل محمد بن سلمان کا یہ بیان آیا تھا کہ میں امام حضی عجل اللہ تعالیٰ خارجہ و شریف سے جنگ کروں گا تو عالمی سطح پر جو جو بھی دشمنان مہدویت ہیں وہ اس وقت مہدویت کے خلاف کام کر رہے اب جو ان کا لاحے عمل ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ خارجہ و شریف کا ظہور حتمی ہے اس پر امام رکھتے ہیں اس بات کو تو مانتے ہیں اب جو ان کی پلانگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس ظہور کو دور کیا جائے اور ایسے پیدا کیے جائیں کہ لوگ مہدویت کی طرف متوجہ ہی نہ ہو اس میں جو ان کی پلانگ ہے سب سے پہلی پلانگ وہی ہے کہ وحدت کو توڑا جائے کیونکہ ضرور کی اولین ترین شرط وہ وحدت ہے جب مسلمان سے وحدت قائم ہوگی تب امام کا ظہور ہوگا تو عالمی سطح پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وحدت کو توڑا جائے اور دوسرے نمبر پر جو ان کا ہے وہی ولایت ولی فقی اس کو نقصان پہنچایا جائے اب دیکھیں جو میں پتہ نہیں آگا اب اب الحسن صاحب نے اس بات کی طرف متوجہ کیا یا نہیں کیا میرے پاس لائک نہیں کی تو ابھی آئی ہے میں پہلا وہ نے سن پایا اب دیکھیں ہمم ہاں پر عراق میں بیٹھ کر سرخی وہ ٹارگٹ کر رہا ہے آگے سستانی کو جی آگے سستانی رہبار معظم کے پہلے نمبر کے مدافع ہیں آگے سستانی رہبار معظم کے بلکہ ان سے منصوب ایک بیان بھی آیا تھا فرمایا تھا کہ جب تک رہبار رہبار معظم موجود ہیں ان کی وجہ سے ہمارے سروں پر امام قائم ہیں یہ آگے سستانی بیان آیا تھا اسی قسم تو آگے سستانی وہ مدافع ہیں رہبار یاد کے اور سرخی آ کر آگے سستانی کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ادھر سے شہر یارابدی اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے ٹارگٹ کر دیتا ہے سی اجواد مکوی صاحب کو اب دیکھیں معاملات کیا ہیں آپ پاکستان کی صورتحال دیکھیں پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے ڈار صاحب ہم کہ جب پاکستان بن رہا تھا آزاد ہوا تھا اس منحوس برطانیہ سے تو جو اس وقت ایک تکلیف بے صورتحال تھی آج کل جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں یہ اس سے مشابہ ہیں یہ کوئی معاملات کے حالات نہیں ہے کہ جس میں ایک پارٹی جا رہی ہے ابوسی پارٹی آ رہی ہے نا یہ جنگ کی قیفیت ہے پاکستان کی محافظت کرے اور پاکستان کے جو محافظین ہیں پروردگار ان کی بھی محافظت فرمائے انشاءاللہ اس حالت میں آپ دیکھیں جو ماحول ہے پاکستان کا ایک طرف ہے ایک پارٹی جو معذول کر دی گئی عدم اعتماد کے ذریعے اب وہ پارٹی کر رہی ہے کہ دوبارہ ہماری حکومت بنے دوسری طرف دوسری پارٹی جو آ چکی ہے حکومت کے اوپر وہ چاہ رہی ہے کہ ہماری حکومت بنے اب یہ تیسری شخصیات جن کی سب سے ڈیفرنٹ آواز ہے وہ سیجوان نکوی صاحب ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ امامت کی طرف آئیں اور بار بار پورے معاشرے کو متوجہ کر رہے ہیں ایسے ماحول میں کہ جب ایک حکومت گر چکی ہے دوسری حکومت کے پاؤں ریت کے اندر ہیں وہ بزرگوٹ نہیں ہو پا رہی یعنی اس وقت پاکستان میں ظاہراً نظام کا ایک خلا پیدا ہو چکا ہے اور اس خلا کا جالد از جالد بھرا جانا ضروری ہے ان حالات میں سیجوان نکوی صاحب ایک عالم ربانی اور حقیقی عالم ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری یہ ادا کر رہے ہیں کہ معاشرے کو امامت کی طرح بلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم نظام امامت کا تقاضہ کرو ان حالات میں یہ شہر یار ابھی اٹھتا ہے اور پھر سے سیجوان نکوی صاحب کے خلاف بات داغ دیتا ہے اب کوئی تو ہونا چاہیے نا کہ جو اس انقلابی شخصیت کا راستہ روکے صرف یہ ایک بندہ ہے جو کہ اٹھ کا جو ہے نا سیجوان نکوی صاحب کے خلاف بات کرتا ہے اس وقت جبکہ پاکستان میں نظام کے لیے خلاف موجود ہے اور وہ امامت کی طرح بلا رہے ہیں اور اس بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں یا وہی آپ والے لفظیں یا تو یہ حد سے زیادہ غبی ہے یا حد سے زیادہ چالات ہے اس کے مابین کوئی بھی نہیں ہے مابین اس لیے کچھ نہیں ہے بات کہ بندہ کبھی کبھی مو سے اچھی بات بھی نکال لیتا ہے لیکن یہ کبھی بھی مو سے اچھی بات نکال لیتا ہے مجھے یہی سمجھا رہی جو جو ہمارے بھائی یہاں پہ بھی تھے کہ یہ آگا بول حسن آپ یہاں پہ ہیں یہ یہ جو انہوں نے کلابے ملانے کی کوشش کی کہ جی یہ سرخی اور آگا جو ہے نا پاکستان میں وہ ہن سے بھی آ رہی تھی بارال اس بات پہ کہ جی آہ ادھر وہاں یہاں پہ یہ حرکتیں یہ کر رہے ہیں اور ادھر جو ہیں نا وہ آگا وہ کر رہے ہیں میں نے اس وجہ سے یہ ان کا کہا تھا کہ ان میں مماثلت ہے یہ جو صادق شرازی گروپ پر اس میں تو اس میں یہ کیا کمبینیشن آگا صاحب بنانے کی کوشش کی انہوں نے آگا ابول حسن علوی صاحب دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہر وہ کام کرتے ہیں ان کا کیونکہ ٹارگٹ اور مقصد وہ واضح ہونا چاہیے نا ہم صاحب کے لیے وہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی ہے شرازی فتنہ سرخی فتنہ یا اور جتنے فتنے ابھی عراق کے اندر اٹھ رہے ہیں جن میں یہ بڑا بڑا فتنہ ابھی سرخی فتنہ سامنے آیا ہے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے ان کے مقصد جہاں تشیعوں کی طاقت کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے شیعت کے نام سے اٹھنے جالی شیعہ لازم مطلب یہ تو ہم کہتے ہیں نا جالی تو ہمیں بعد میں کہنا پڑتے ہیں ورنہ یہ شیعہ ہی ہیں شیعہ ہی ہیں منحرف شیعہ آپ ان کو کہیں منحرف شیعہ انحرفی سوچوں کے ساتھ یہ آتے ہیں اور ان کو ان کے اوپر انویسمنٹ دیکھیں پیسہ ڈاکٹر صاحب فتنہ ہے صرفی گروہ جو ہے ان کے جو بیان ہوا کہ ان کے ایک شخص اتنے دفاتر اتنے حسینیہ اتنی مساجد و تعمیر ہوئی کچھ عرصے کے اندر اتنا اثر و رسوخ بڑھا لازم باتا ہے اس کے پیچھے آل سعود کا واضح ثبوت موجود ہے کہ ہاتھ تھا اور اسی طرح سے اور بھی بڑی بڑی طاقت ہو کہا تھا تو اب انہوں نے اصل ایک ہی تمرکز ہے اور وہ مرکز مرکز تشیعہ جس طرح یہ برادر بیان کر رہے تھے آیت اللہ سیستانی ایک طاقت ہے تشیعہ بلکل رہبر معظم ولایت فقی خود وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے ایک بڑی طاقت جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس ٹائم کتنی بڑی طاقت ہے رہبریت یہ اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے ان کو ابھی اس کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ کچھ نہ کچھ تو جج کر لیتے ہیں نا کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہیں اس وجہ سے اس کے خلاف پوری زور سے آ رہے ہیں اور دائش آپ دیکھیں نوے ممالک کی انویسمنٹ ان کی ان کی سورسز ان کی پاورز ان کے افراد جس طرح سے وہ مختلف بزرگان نے اس کے اوپر جب تحلیل کی دائش کے اوپر تو اس کا پیسہ کہاں کن کن ممالک نے دیا گاڑیاں کنوں نے دیا اسلاح کنوں نے دیا وہ ٹیکنولوجی ان کو کنوں نے دی یہ خود ایک پوری تھیوری ہے بکس ہے پی ایش ڈی کا ٹاپک ہے یہ خود پی ایش ڈی کا ٹاپک ہے کہ کتنی پڑی انویسمنٹ ہوئی تھی آپ دیکھیں کہ اس پورے سلسلے کو ایک مرد مجاہد آتا ہے اور اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو آ کے پورے سلسلے کو ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ دیکھیں یہ سرخی گروہ ہو یا شرازی ٹولہ ہو یہ ان کے خلاف ہیں ہم یہ حرم کے دفاع میں بات نہیں کریں گے ان کو دائش تو قبول ہے آگا مسئلہ یہاں پہ یاد ہے نہیں کہ ان کو دائش تو قبول ہے یہ قبول نہیں ہے جی اور اور یعنی ایک آ اندر کی خبریں کچھ ایسی بھی ہیں کہ یہ جو یہ جو یہاں کی عراقی گروپ سے انہوں ہی نے آبو مہدی مہدیسی کو اور ان کو قاسم سلیوانی کو شہید کیا گیا آپ بات کر رہے تھے جی میں سے آز کرنا چاہوں گا ایک اہم نقطہ یہ یہاں سے ایک بات نکل آئی ہے یہ نہت پابلے غور بات ہے اب دیکھیں یہ سرخی یہ نہیں چاہتا کہ نظام ولایت قائم ہو متوجہ ہوئے گا ساتھ ایک شراز نہیں چاہتا کہ نظام ولایت قائم ہو جبکہ شیعہ ہیں وہ بھی شیعہ وہ بھی شیعہ اس کے بعد شیعہ عبدی نہیں چاہتا کہ نظام ولایت قائم ہو اچھا عبوزہ بخاری نہیں چاہتا کہ نظام ولایت قائم ہو وہ سندھ والا جانی شاہ نہیں چاہتا کہ نظام ولایت قائم ہو شیعہ ہو کر ادھر ہم دیکھتے ہیں خلیفہ اول اس کی فتوحات خلیفہ سانی اس کی فتوحات ان کی فتوحات کے پیچھے ہاتھ ہی مولا علیہ السلام کا ہے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ان کی فتوحات ہیں اس میں مولا علیہ علیہ السلام کی اپنی حکمت کی اور امام چاہ رہے تھے کہ یہ جس طرف جو بڑھ رہے ہیں ان کو بڑھنے دے یعنی ان کے بڑھتے ہوئے قدم امام نے نہیں روکے باوجود اختلاف کے نظریات اختلاف تھے اعتقاداتی اختلافات تھے اس کے بعد فقیحی اختلاف اپنی جگہ پر قائم تھے لیکن تھے تو مسلمان جب مولا نے دیکھا کہ ایک مسلم سلطنت جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہ بڑھ رہی ہے جس حالت میں بھی ہو انتاکہ تیسرے خلیفے کو مولا علیہ السلام نے اتنا پروٹیکٹ کیا یہ میں اب شہید متحر کی ہی کتاب پڑھ رہا تھا اس قدر پروٹیکٹ کیا کہ مولا علیہ السلام کو آخر کہنا پڑا کہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کہیں میں آپ کا دفاع کرتے ہوئے گناہ نہ کر بیٹھوں اتنا دفاع جس کا تیسرے خلیفے کا مولا علیہ السلام دفاع کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تاکہ حکومت اسلامی بچ جائے نظام بچے یہ نہیں ہے کہ وہ تیسرے خلیفے یہ نحج البلاغہ میں ہے حضرت علیہ السلام کی عبارت یہ نحج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ میں نے اتنا دفاع کیا ہے نظام بچے نظام سنبل سکے یہ نہیں ہے کہ وہ اب اٹھ کے جو کیا نام ہے انجینئر مرزا جیسے اس کو لے لیں کہ جی فلاں ہو گیا اگر اور یہی آگا سید جو نکوی نے بھی کہا ہے کہ اگر مولا علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں تو وہ نظام کے لیے حاضر ہوئے ہیں شخصیات کے لیے حاضر نہیں ہوئے جی میں یہی عز کر رہا تھا ایک طرف ہیں مولا علیہ السلام اور وہ اپنے فقہی و نظریاتی مخالفین کو اتنی زیادہ سبور کرتے ہیں کہ آخر خلیفہ ثانی کی فوج آ کر ادھر فلسطین پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیتی ہے اتنی بڑی سلطنت اور وہی سلطنت اتنی بڑھتی ہے کہ جب یہ یزید کا دور آتا ہے تو ایک میں روایت میں پڑھ رہا تو یزید کے دور میں کوئی اسلامی سلطنت ایک کروڑ کلومیٹر تک پھیل چکی تھی ایک کروڑ کلومیٹر تک اب اتنی جو اسلامی سلطنت پھیلی ہے اس کے پیچھے مولا علیہ السلام کی حکمت تھی اب یہ ہیں علی اور ادھر سے دیکھے اہلی کے یہ نقلی اور جیلی شیعہ کے اہلی اپنے مخالفین کی اسلامی حکومت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں اور یہ خود شیعہ کی حکومت کو نہیں مان رہے شیعہ مرچہ کی فقی کی حکومت کو نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب اپنے ہی اپنے لشکار نے جب یہ منصوبہ بنایا تھا کہ امام کو حوالے کر دیں معاویہ کے تو پھر امام کو جب زخم لگا تھا تو لوگ آئے تھے اور امام سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کا کیا ارادہ ہے آگے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہے جو اور غاہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ نہیں ہیں یہ اس سے بھی بڑے یہ میرے دشمن ہیں ہمم بلکل ایسے آگا بلو جی جی یہ صاحب ایک میں چیز آرد کر دوں شہد یار آبدی ہو سرخی ہو یا یہ ہو شیرازی ہو ان کا جو میتھڈ ہے نا وہ ہے خوارج والا خوارج والا میتھڈ ہے بلکل بات یہ ہمارے سننے والے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ جا کر ابھی خوارج کو دیکھیں کہ خوارج کا نظریہ کیا تھا خوارج کا ایک ہی نظریہ تھا وہ تھا مخالفہ کے علی بس بلکل بلکل اس کی مخالفت کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے اس کی مخالفت کرنی ہے یہ تھا ان کا فارمولا اب یہاں پر رہبر معظم ہفتہ وحدت بناتے ہیں تو یہ اٹھ کر ہفتہ براد شروع کر دیتے ہیں رہبر معظم زنجیر زنی کو منع کرتے ہیں یہ وہ روز ایک دوسرے کے ایک دو دن دوبارہ سے اس اسیشو کو اٹھا رہے یہ وہی خوارج والی پالیسیاں ہیں اس میں جھوٹ ہے فریب ہے اب ایک ابھی میں واقعہ کر رہا سے میرا دل خون رو رہا ہے حالت دیکھیں ان خوارج کی کہ ہمیشہ یہ مولا علیہ علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے بعض وقت امام کو بات بھی نہیں کرنے دیتے تھے تو ایک مرتبہ جو ہوا کہ مسجد کوفہ کے اندر ہی ایک بندے نے مولا علیہ علیہ السلام پر سوال کیا تو ظاہران وہ سوال مشکل تھا تو مولا نے اس مشکل کر ان سوال کو آسان ترین الفاظ میں بیان کیا جواب جب تو پوری مسجد نے درود پڑھا تکبیر پلند کی کہ یہ کیا کمال کر دیا علیہ نے وہیں پر ایک خوارجی بیٹھا ہوا تھا اس بخت کے بڑے تکلیف دے الفاظ تھے نقل کفر کفر نباشاد مالک محفوظ فرمائے اس خبیس خارجی شہر جہر عابدی نے اس دور کے شہر جہر عابدی نے کہا کہ خدا اس اہلی کو ہلاک کریں یہ کتنا بڑا عالم ہے یعنی اس قدر بوز اور کینا کہ وہ کوئی موقع بھی جانے نہیں ہم دیکھیں یہ شہر عابدی کی روش یہ پاکستان میں یہ اتنا بڑا ایک حجوم اٹھا ہوا ہے ایسا یہ بڑے جو حجوم ہوتے ہیں جو نتیجہ خیز ہوتے ہیں جن حجوموں کا اثر پڑتا ہے کس کے اوپر نظام کے اوپر یہ فوراں سامنے آ جاتا ہے ایک یہی موقع یہ جو سرخی کے حوالے سے یہ پھر سامنے آ گیا دوسرا ماہ کو میں آرز کروں جب محرم ہوا تھا محرم سے پہلے اس کا کلپ آ گیا جبکہ محرم نظام امامت کی طرف سفر کا دن ہے یہ پھر اور وہ اپنا شہر جار عابدی کا وہ شراضی ناقوس لے کر بجانا شروع کر دیا کہ بھی تم ہماری طرح متوجہ ہو جاؤ اچھا تیسرا اہم موقع وہ چہلم ہے چہلم پر اس کا خصوصی کلپ آیا اور چوتھا اہم تری موقع یہ پشاور دھماکا کہ جس میں شیعہ نے پوری مملکت جو ہے نا متاثر ہوئی اس طور پر بھی یہ اٹھتا ہے اور اٹھتا ہے جو ہے نا ایک انقلابی شخصیت اور ولایت فقی کے قائل انسان کی طرف آتا ہے جو ہے نا یہ اپنی توپوں کا روح کر دیتا ہے یہ یہ وجہ اور اسی وجہ اسی وجہ سے اگر ہم بات کرتے ہیں آگا آگا ابو الحسن یہ بتائیے کہ جو سرخی گروہ ہے اس کے کیا عراق میں ہی اثرات ہیں یا عراق سے باہر بھی ان کے ہیں جیسے شرازی گروہ نے تو بڑے پنجے جمائے ہوئے نا ہر جگہ پہ جی ان کے حوالے سے جو ابھی تک تحقیقات سامنے آئی ہیں وہ لازمت ان کا نیٹ ورک تو مختلف ممالک میں ہوتے ہیں یہ تو واضح سی بات ہے افراد ان کے جو ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ مختلف ممالک میں لیکن ان کا زیادہ زور جو ہے وہ عراق تاکیم حدود ہے عراق سے باہر نہیں ہے شرازیوں کا تو عراق خود کربلا پھر کوئیت کیونکہ کوئیت میں یہ رہے ان کی فیملیز رہی پھر یہ انگلینڈ میں چلے گئے انگلینڈ میں یہ رہے ان کی فیملیز وہاں پہ رہی وہاں پہ جہاں جہاں پہ یہ رہے ہیں وہاں وہاں پہ یہ فتنہ مختلف شہروں میں یہ پھیلہ ہے مختلف ممالک میں لیکن یہ جو سرخی گروہ ہے یہ زیادہ عراق کے مختلف شہروں میں اچھا یہاں پہ میں ایک بڑا قلیدی پوائنٹ تھا ابھی لیٹیسٹ موضوعات کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے میں نے عرض نہیں کر سکا کہ یہ ہیرو بنا کب تھا یہ بڑی ایک اپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر صاحب بندہ ہیرو کیسے بنتا ہے جالی ہیرو جالی ہیرو بننے کا اس کا ایک دعویٰ جو دو ہزار پانچ میں آیا وہ یہ تھا کہ میں نے تین امریکیوں کو خود مارا ہے امریکہ مخالف اس نے اقدامات کیے ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر صاحب بڑی بنیادی چیز ہے کہ امریکہ جن کو پالتا ہے امریکہ جن کو فنڈنگ کرتا ہے وہ آپ کو ظاہری طور پہ امریکہ کے مخالف بھی نظر آئیں گے باز آئیں گے ہاں وہ ایسا ہوتا ہے یہ خود ایک ٹیکنیک ہے یہ خود ایک ٹیکنیک ہے یہ آپ اگر اس کی سرخی کی تاریخ پڑے سید محمود سرخی کی تو یہ دو ہزار پانچ کے بعد ہی زیادہ یعنی سامنے آیا اور یہ اس وقت جب اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے تین کو تو خود مارا ہے دیکھے اور میں جو ہے وہ ایراک کی سرزمین کو امریکیوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں اور اس قسم کے سنرات ہیں آپ یہاں پہ پبلک جو ہے بے شعوری پبلک کل کہا اگر خطاب آپ آگا صحیح جوار نہ کبھی حافظ اللہ کا سنیں میں نے فکر خطاب کا ایک حصہ سنیں بلکل جو حصہ تھا ان کی ڈسکشن جو تھی جی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف تو صدام نے بھی بات کی ہے قذافی نے بھی کیا فلان فلان نے بھی کیا جی یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ امریکہ کے خلاف جو بولتے ہیں آپ دیکھیں ان کا منشور کیا ہے ان کے طریقے کار کیا ہے ان کی ان کا ان کے رفتار کیا ہے ایک طرف جو ہے وہ ادھر سے ہی فنڈنگ ثابت ہے اور ادھر سے مثلا ہاتھ بھی رکھا جا رہا ہے جانر دے او کام تھی کہ ثبوت بھی اس کے موجود ہے تو یہ جو دو رخی ہوتی ہے نا ڈوکٹر صاحب یہ دو رخی اس کو منافقت کہتے ہیں جی جی یہ سمجھنا اصل میں مومن کا گاں مومن کو یہ سمجھنا چاہیے ہر مومن کو سمجھنا چاہیے تاب ان فطلوں کا مقابلہ ہو سکا ہے لیکن اگر ہم بیٹھ کے کہیں جی سرخی اتحاد جاری کرو میرا خیال میں وہ ہمارے بھائی جنہوں نے کہا تھا کہ عدالت میں وہ گواں ہوں قاضی ہو تو میرا خیال میں بھی سرخی کے تو قاضی بھی ڈھونڈنے پڑیں گے سپیشل گواب یہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے ٹھیک اینڈ میں ثابت نہیں ہوگا وہ ہمارے جی وہ ہمارے آگا جی ہمارے وہ میں دوستوں کو بتاتا جلو میرے میں میں نے پیسے پہلے بات کی تھی تو کسی کو پتا نہیں تھا وہ ہمارے آگا ہیں فیکس وال ہسٹری پہ ان کی کافی ساری ویڈیوز آ رہی ہیں ما شاء اللہ وہ بہت زبردست فقہی احکام اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر بات کو ہی وہ جناب ایسا وہ غلط ملت کرتے ہیں کہ وہ جس طرح فقی احکام بیان کرتے ہیں نا میں مبالکہ نہیں کہا جس طرح وہ فقی احکام بیان کرتے ہیں نا تو اس سے تو جس طرح ہمارے مفتی آزم جو تھے پاکستان کے تو انہوں نے وہ کہا تھا کہ یزید کا قتل ثابت نہیں ہے یزید کا قاتل ہونا ثابت نہیں ہے یہ مفتی صاحب نے ہمارے پاکستان کے جو پہلے مفتی تھے جو رویت حلال کے اہیڈ بھی تھے مجھے بہت ایک مکمل کر لینے تھے رویت حلال کے جو سرپرست تھے انہوں نے ایک چینل نیجی چینل کے اوپر یہ بیٹھ کے بات کی تھی جس کے بعد بہت ایک فتنہ اٹھا تھا جی تو وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ مجھے جو شیعہ یزیدی کہتے ہیں نا یہ کہنا چھوڑ دیں ان کو کہیں مجھے ایک عالم بزرگ ملے انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے ایک دل کہا کہ اے شیعہ میں نے یزیدی کہنے ہیں نا تو یہ ان کو کہا مہربانی کرو یہ چھوڑو میں یزیدی نہیں ہوں اچھا آپ دیکھیں انہوں نے جو یہ بات کی تھی یہ ایک مفتی آپ دیکھیں جب آپ دین اسلام کی آئیڈیالوجی سے درست آشنا نہ ہو نا اور صرف فتووں کو فتووں کی حوص لے کے پھر رہے ہوں فتووں کی حوص اگر آپ لے کے پھر رہے ہوں تو اس فتووں کی حوص سے تو امام حسین علیہ السلام کا قاتل بھی قاتل بھی یزید ثابت نہیں ہوتا اور یہی مفتیوں نے کام کیا ہے کام کیا ہے وہابی یہ آگا اس پہ ماظرہ تھوڑا سا اس پہ یہ نا مناظرے موجود ہیں یہ اس کے اوپر بلکہ ایک اوپر میں نے بھی بات کی تھی اس اس ٹاپک کی طرف ہم جائیں نہیں سکے ظاہرہ میں اور ہی اتنے سارے انہی موضوعات سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہیں پہ آپ دکھا دیں ہمیں یہ جو دیوبندی اور میرے خیال ہے وہابی شاید اہلِ حدیث کا شاید ہے کہ آپ کہیں پہ دکھا دیں کہ یزید نے حکم دیا امام حسین کا تو ہم اس اس سٹیٹمنٹ سے وہ پھر جائیں گے مطلب دیکھیں گے کس طرح لوگوں کو انفیوز یہ اس موضوع کے اوپر خود یزید کے دفاع کے اوپر بلکل اسی قسم کی فقی تحلیلیں ہوئی ہیں جو ہمارے وہ برادر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے فق کی جب فق کو آپ نے نہیں سمجھا اس کی بڑھاس نکال گئے لوگوں کے سامنے اور چار دن بندہ درس خارج پڑھ لے اور سمجھے کہ میں کوئی فقی ہو گئے ہوں یہ جو توجیات ہوتی ہیں یہ قاضی شرائے بناتی ہیں ہاں جی یہ توجیات ایک قاضی شرائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ ہر چیز کو ہر ہر کبھی فیل کی توجیہ کر رہے ہیں ادھر بھی ہاتھ جاری نہیں ہوگی ادھر میں نے وہی آپ کی حرمد عرص کیا جس طرح یہ مجرمین کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ اس سے تو پوری تاریخ کا کوئی ایک مجرم بھی ثابت نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہاں میں آرز کرنا چاہوں گا ایک مثال ہے مثال ایک بندہ رشتہ لے کر گیا کسی کے گھر میں تو وہ رشتہ پسند نہیں تھا انہوں نے اس کو منع کر دیا یعنی نہ کر دیا ہفتے کے بعد پھر آ گیا کہ کہ بھی رشتہ چاہیے تو انہوں نے پھر واضح الفاظ میں کہا کہ بھئی ہم رشتہ نہیں دے سکتے تو تیسرے ہفتے پھر آ گیا پھر جب آ گیا تو انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھیکا اس کے لیے یہ باہر وغیرہ ان سے بھی خون بہر رہا تھا کپڑے بھی بھٹ گئے دھول جسم بار اٹھا اور کپڑے ساپ کار کے کہتا ہے کہ اب میں تم لوگوں کی طرف سے نہ سمجھوں وہاں ہونڈ نہ ہی سمجھئے یہ وہی یہ یہ فٹی باز ہے جن کو ابھی تک یزید جن کو ابھی تک کلیار نہیں ہے یا جن پر ولایت فقی کلیار نہیں ہے یہ وہ دماغ ہیں کہ جن کو ابھی ان کو فکر کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا فکر کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا یہ بھی ایک بڑا بنیادی پوائنٹ آرز کروں آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ یہ ولایت فقی کے محتقی اتنی ہے یقین کریں یہ سرخی کی اگر آپ آپ پڑھیں میرے پاس لکھیں میں نے آج لکھا اس کے مطلقہ بھی کوئی یہ اپنی ولایت فقی کا قائل ہے ہاں یہ اپنی ولایت فقی کے شرازی بھی قائل ہیں یہ سارے اپنی اپنی ولایت فقی کے قائل ہیں سوائے اس ولایت فقی کے جو اللہ نے نظام جس سے بنا ہے دیکھیں اللہ کے رادے سے بنا ہے نا امام اکومینی رحمت اللہ علیہ ایک الہی شخصیت تھے اللہ ہر کسی کو تو ولایت فقی کے مقام پہ نہیں پہنچاتا دیکھیں فقی کے مقام پہ اور یہ کتنا بڑا منصب ہے اور شہداء ہمارے جو گزرے ہیں شہید چمران رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر چمران یا یہ بڑی بڑی ہماری شخصیات جو شہداء گزرے ہیں اگر آپ ان کے جملے دیکھیں فقی کے بارے میں ولایت کے بارے میں اور خود رہبریت کے بارے میں ایسے ایسے عظیم معرفت والے جملے ہیں میں بیان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے بہت ساروں کا اعتراض ہو جائے گا ایسے ایسے جملے ہیں آگر نجف نجف پہ بیٹے ہوئے ایک ہمارے پاکستانی عالم ہیں انہوں نے بھی ایک دفعہ جذبات پہ آکے کہا تھا کہ میں خود ولایت ولی فقی ہوں یہ اپنی ولایت فقی کے قائل ہیں بقایا حتی آیت اللہ سستانی بھی اگر فرض کریں یہ کہتے ہیں نا کہ آگستانی ولی فقی ہونے کا آگر رکھتے ہیں ان کو ہونا چاہیے فرض کریں ٹھیک ہے اگر وہ بھی کہہ دیں نا کہ مثلا اعلان ہو جائے پورے قانون کے مطابق یہ ولی فقی ہیں جس طرح آگے برادری بات کر رہے تھے کہ عراق کے اندر فرض کریں ایک سسٹم بن جاتا ہے ایک فقی کی حکومت کا جو ابھی تک نہیں ہے لیکن ایک فقی حاکم بن جاتا ہے اور سارا تو انہوں نے ادھر آگستانی کے خلاف ہو جانا ہے ہم یہ ایک مزاج ہے ہاں وہ یہ ایک مزاج ہے قوموں کے مزاج ہو جائے جی قرآن کریم آپ دیکھیں قبلہ متحری سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں جی 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 بولیے نہیں سوری میں نے آپ کی بات کٹ رہا ہے آگا آگا متحری کی ایک چھوٹی تقریر تقریرات تھی آشورہ اور اور موضوعات کے بارے میں جو ایک چھوٹی کتاب کی شکل میں آئی ہے انگلیش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے وہ بہت اچھی ہے انگلیش میں اس کا نام ہے آشورہ ان ڈسٹورشنز شاید آپ کی علم میں ہو تہری پاتے کربلا تہری پاتے کربلا جی جی تہری پاتے کربلا ہم یہ ڈاکٹر صاحب میں جو عرض کر رہا تھا یہ اپنی ولایت فقی کے سارے قائل ہیں اس کی وجہ یہ یہ حوص کے پیروکار ہیں ٹھیک ہے خواہشات کے پیروکار ہیں یہ صرف اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ سرکی کا آپ پڑھیں اسی طرح یہ شرازی ٹولے کا آپ پڑھیں پہلے میں نے آیت اللہ عراقی نے جو جو ہم نے کلپ چلایا تھا مومنین کی خدمت میں وہ معمولی شخصیت نہیں ہے انہوں نے کھل کے انہوں نے کہا کہ حوص ان کا جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا نا کہ بہت سارے لوگوں کی حوص ان کا خدا ہے ہے پیغمبر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس کی خواہش اس کا خدا ہے آپ قومیں دیکھیں قوموں کا مزاج ہوتا ہے قرآن کریم نے قوموں پہ تذکرہ کیا میں کل ہی سورہ ایک پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر بہت ساری سورہ عراف پڑھیں یا جہاں پہ بہت زیادہ انبیاء کا ذکر ہے مسلسل قوموں کا ذکر ہے تو ایک اور سورہ کل میں نظر سے گزری اس کو میں پورا مطالعہ کر رہا تھا وہاں پہ بہت زیادہ قوموں کے متعلق ڈسکس ہوئے اللہ نے وہاں پہ جب قوم میں فیرون کا تذکرہ کیا تو خدا وندہ مطالعہ فرماتا ہے یہ ایک فاسق قوم تھی یہ ایک فاسق قوم تھی کیا مطلب یعنی ایک ایسی قوم جس کا ایک خاص مزاج مان چکا ہے دین کو قبول نہیں کرنا حقیقت کو قبول نہیں کرنا حقیقی فقی کو قبول نہیں کرنا جالی کوئی دعویٰ کر دے وہ پچیس تیس ہزار ابھی جو سرخی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ کہیں نا یہ حقیقی یہ حقیقی رہبر ہے یہ حقیقی علاقہ ادھر وہ نہیں آئیں گے جس طریقے سے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں نا ان کو وہ ذاکر وہ خطیب چاہیے جو بے بند و باری کی باتیں کریں جو یہ کہیں جو مرضی کرو جو مرضی آئے کرو ایسے خطیبوں کو پیسہ بھی زیادہ دیتے ہیں ان کو پروموٹ بھی زیادہ کرتے ہیں امار نکشوانی لیکچرز میں کیا ہے جو ایک ایک لیکچر کا اتنے اتنے ڈالر پر کھرسی بیچی جاتی ہے کھرسی کا ریٹ لگتا ہے مجھے بتائیں کیا ہے آبا صاحب ڈاکٹر صاحب بے بند و باری کا ریٹ ہے سورہ لکمان آپ پڑھیں سورہ لکمان کے اندر خدا بند مطال فرماتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو ایک ایک شخص تھا وہاں پہ وہ نکلا اور اس نے شام اور وہ مختلف ممالک میں جاتا رہتا تھا اس نے کچھ باتیں اکٹھی کی ایران بھی وہ آیا بغیرہ تاریخ میں ہے سورہ لکمان کی چھٹی آیت کی تفسیر میں چلے جائے ایران گیا اس نے مختلف کس سے یاد کیے کس سے یاد کر کے واپس آیا اور اس نے لوگوں کو جب کس سے سنانا شروع کیا اس نے کہا دیکھو وہ اہود کی واقعات سناتا ہے قوم سمود کے سناتا ہے میں تمہیں یہ کس سے سناتا ہوں خدا بند مطال فرماتا ہے کہ پیغمبر تمہیں حکمت دے رہے ہیں اور تم وہ فری لینے کے لیے تیار نہیں ہو اور یہ جاہل انسان تمہارے سامنے جہالک بٹور رہا ہے اور تم اسے جہالک بٹور رہے اور اس کے پیسے دے رہے ہو اصل میں پیسے کس چیز کے ملتے ہیں اس چیز کے ہر چیز اوپن ہے کرو جو کرنا ہے کرو ٹھیک ہے ایاشیہ مارو دین کو روکتا تھوڑی ہے تمہیں ایاشیہ سے دیکھیں یہ دین یہ سوچ اس کی مارکیٹ ہے یہاں پہ پھر آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی آپ مشکلات دیکھیں ان کی ان کی کوشش یہ دیکھیں میں یہ کئی دفعہ بس ایک بار نہ اور کروں زیادہ میں گفتگو کر گیا کہا بھی میں فلم بس ہم بیٹھے گئے تھے تو ادھر یہ ادارے میں مووی دیکھ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی تو اس میں پہلی کس دیکھ رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب تبلیغ فرما رہے تھے تو یہ موویز کے اندر دیکھیں ایک دفعہ آپ تصویر سے ایک چیز جب دیکھتے ہیں وہ دل کو پر بڑا اثر کرتی ہے تو وہ اس میں دکھا رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں تو سامنے سے لوگ اتراز کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ تو ہماری ساری ڈیمانٹس ادھر سے پوری ہوتی ہیں ہمارے بچے مریض ہوتے ہیں تو ادھر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ساں کی کیتا ہے تو اسی کیڑا ساڑا مسئلہ کر رہے ہو تو وہ حضرت یعقوب کی جو گھار والے تھے جو ان کی خواتین تھی وہ اب کام پر ہی ہوتی ہے نا ساتھ ساتھ میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن حضرت نے بڑے خوبصورت طریقے سے جواب دیتے رہے لوگوں کے اترازات کے بے شعوری سے ہر بندہ ڈرتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم بالکل بالکل بے شعوری سے ہر کوئی ڈرتا ہے کیونکہ بے شعوری خطرناک چیز ہے ٹھیک ہے یہی اس ٹائم حالت جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے ہو چکی ہے دکی بات یہ کہ جہاں پہ شعور کی بات کی جائے ایک تو وہاں پہ ایسے مفتی موجود ہیں جو یہ فتوے دینے والے آج کل آئے ہوئے ہیں نا جو فتوہ مشینری فتوہ مشینری جو بیٹھی ہوئی ہے جو ہر جگہ پہ پہ پہنچ کے لوگوں کو ہر چیز کا جواز فرام کرتے ہیں ایک یہ لوگ یہ جو ہیں یہ بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں اور دوسرا ساتھ آپ دیکھیں ہماری بے شعوریاں یہ وہ چیز ہیں جنہوں نے ہمارے سالے علماء کے لیے آج رہبر بہت زیادہ مشکلات میں ہیں لیکن اللہ پہ توقع ہے آپ دیکھیں ایک شخصیت کے اخلاص کی وجہ سے پورا سسٹم چل رہے ہیں چل رہے ہیں ٹھیک ہے ورنہ کوئی قصر چھوڑی ہوئی ہے ہم 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 نے خود دیکھا ہے کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جناب ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ایسے ایسے فتنے گار ایسے ایسی مشکلات کھڑی کرنے والے آپ دیکھیں خود ایران خود ولایت فقی نے ایران کے اندر علماء کو کتنی عزت دی پاکستان کے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں وہ ایک دفعہ ایران آئے ہوئے تھے تو لیکچر دے رہے تھے جنہوں نے کبھی جو امام خمینی کو بھی کہتے ہیں پتنی آغا خمینی کے پتنی کو اس قسم کی لفظ ایک بولتے ہیں خمینی صاحب ہاں میں نے ان سے کل دفعہ سنے وہ کہتے ہیں خمینی صاحب امام کا لفظ بھی استعمال ہی کرتے ہیں وہ ایک دن کہ وہاں پہ آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں یورپ میں ایک ملک میں گیا ہمیں جوں ہی گاڑی سے اترا امام کے ساتھ مجھے گورے نے دیکھا اور وہ کہتا ہے یہ تو خمینی آگئے آپ دیکھیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے علماء کو کتنی عزت دی ہمم لکل ایسے ہیں رہبر معظم علماء کو کتنی عزت اس نظام اور سسٹم کی وجہ سے لیکن آج کیا کر رہے ہیں لوگ بڑی عزت کیا کر رہی ہے بیٹھ کے اسی نظام کے رہبر کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے بغز اور کینوں سے پر ہیں تو کیا عزت علیہ علیہ السلام کی وہ شخصیت یاد نہیں آجاتی کہ کس طرح لوگ عزت علیہ علیہ السلام کے ساتھ بغز اور کینے رکھ کے پھرتے تھے اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم یہی منظر دیکھتے تھے اور دکھی ہوتے تھے کتنے موقع ایسے آئے پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ کنڈیشن ہے تو میں جب جاؤں گا تو کیا ہوگا اور وہ ہی ہوا آپ دیکھیں یہ ہی اگر ہماری حالت ہو ہمیں تو بیدار ہونا چاہیے تھا ہم یہ جتنی باتیں کرتے ہیں جتنی یہ تفسریں کرتے ہیں جتنے یہ فتنوں کا تذکرہ کرتے ہیں ماضی میں بھی جتنے فتنے ہوئے ان کا تذکرہ کرنا کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے جی جتنی آپ دیکھیں امام حسین علیہ اسلام کو کوفیوں نے چھوڑا سلمان بن صلی اللہ علیہ جیسے نے چھوڑا اور بڑی بڑی شخصیات نے امام کو تنہا کیا امام کو کس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا ان سب نے چھوڑ دیا اور کہاں تھے وہ سارے وہ فاس کدھر تھے سیدھی سی ایک ویسٹن ہے جی امام کو تنہا وہ ایک عالم تھے وہ بڑا خوبصورت مجھے ابھی تک یاد ہے آغا انساریان کبھی کبھی مجالس پڑھتے ہیں بڑا گریہ کرتے ہیں آغا انساریان جن کی دعا کمیل بڑی معروف ہے جی وہ بڑا ایک درد بڑا جملہ انہوں نے ایک دفعہ نا مسائے میں پڑ رہے تھے وہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا امت مسلمان جا کے سہراؤں میں چھوڑ دیا ہم 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 کہاں پہ کس کس کھٹیا آپ دیکھیں طبقے کے ساتھ امام حسین علیہ علیہ السلام مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور کتنی پاکیزہ بہنوں کو لے جانا پڑا امت کے درد یہ ہوتا ہے فتنوں کو نہ جانچنا اتت سارے اپنے ادھر تو سبا اپنے کون اپنے یہ سمجھو پہلے سرزی تمہارا اپنے شرازی تمہارا اپنے یہ تمہارے نہیں ہیں یہ ان کے ہیں یہ یہ یزیدیوں کے ماتحت ہو کے یہ اصلی تشیعہ کو ختم کرنے جاتے ہیں یہ حسینی آواز کو دبانا چاہتے ہیں اور یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا بعد والے آئمہ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہم یہ اتنا تذکرہ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے یہ فتنوں کا تذکرہ کرو تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کو اس طرح تنہانہ کیا جائے اسی کو کہتے ہیں شعور اسی کو کہتے ہیں شعور جزاک اللہ کے اللہ انشاءاللہ جی جی میں یہ بات کرنا چاہوں گا یہ جو فتوے بازو کے بارے میں ہماری گفتبو چلتی ہے بے شعور فتوہ بیان کرنے والے اب دیکھیں یہ جو سرطی کا فتنہ ہے صاحب اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں ابھی اسی کو اسی کو اس کے معاملے کو فقی نظر سے دیکھتے ہیں سوال کیا جائے فقی کے آگے جو حقیقی فقی ہو اس کے آگے سوال کیا جائے کہ اگر ایک بندہ علمی طور پر وہ آگے سستانی کو مرجہ نہیں مانتا تو اس کا کیا حکم ہے علمی طور پر اس کے آگے آگے سستانی مرجہ ثابت نہیں ہے تو کیا حکم ہے فق کا تو فق کا حکم ہے کہ وہ اپنی اس تشخیص پر عمل کرے یہ بزار ہے فق کا یہ گالا ٹینار کو صحیح ثابت کرنے والے یہ مرفوع آیات کو لے کر آنے والے یہ مجھے موقع نہیں مل رہا میں یہ کلپ لے کے ہوں گا کہ پورے جتنے بھی معصومین علیہ السلام پچیس سال تک تیس سال تک کربلا تک جتنا دور بھی معصومین علیہ السلام کا تکلیف میں گزرا ہے اس کو اگر آپ سکھی سوالات بنا کر دکھائیں گے تو یہ آپ کو سب صحیح نظر آئے گا کہ بھی یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ معاملات ہیں صحیح نا اب یہی ہے نا میں نے محول بنا دیا مثال کے طور پر کہا جائے کہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد اس میں سارے آ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا اس مسجد کو گرانا جائز ہے یا نہیں ہے تو فک کا یہی حکم ہے کہ اس کو گرانا جائز نہیں ہے اب یہی فتوہ لے کر جائے اور اس فتوے کی روح سے مسجد زرار صحیح ثابت ہوتی ہے مسجد زرار صحیح ثابت ہوتی ہے بلکل 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 اب آئیں کیا ذکر حسین علیہ السلام کرنا اور مولا حسین علیہ السلام کے ذکر کی مجلس پڑھوانا جائز ہے یا نہیں ہے اس کا جواب جائز ہے اس طریقے سے یہ ایم ای سنگ کی ساری مجالس جائز ہو جاتی ہے یہ مولوی تکی نے یہی کیا نا رہ پر عظم سے پوچھ رہا ہے تھا کہ شفا بیچنا کیسا ہے خدا کا تیرے اوپر رحمت نازل ہوں تو پہلے یہ سوال کرنا کہ ایم ای سکس کے پرو گرام میں تھا کہ شفا بیچنا کیسا ہے پھر تو دیکھ موظم کیا جواب دیتے ہیں تو پھر رہ پر موظم یہ جواب دیں گے اس محفل میں شریف ہونا حرام اس بلڈن کے قریب جانا حرام بلکہ اس بلڈن کا قائم رہنا حرام ہے یہ جواب بنے گا پھر ہم 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 صحیح آگا یہ چلاکی کیوں کی جاتی ہے یہ چلاکی کیوں کی جاتی ہے بڑی چلاکی ہے دیکھیں اس سے بڑی چلاکی کیا ہو سکتی ہے کہ ابھی جو وہ بکہ دیا کہ صادق بطلب فلان کے بارے میں بات کرنا گناہ فلان کے بارے میں بات کرنا اس کے گناہ کبیرہ ان کا نام بگاڑ کے بات کرنا گناہ یہ کیوں چلاکی ہو رہی ہے وہی نا میں آس کروں نا یہی اس نے آگا سوال کیا تھا آپ دیکھیں اسلام کی روح سے جی مولا علیہ السلام معاویہ کو خط لکھتے تھے تو اکثر اس کو جو ہے نا مولا فرماتے تھے ابن آقلات الاکباد جگر اکبارا کے بیٹے یہ مولا علیہ السلام اکثر لکھتے تھے یہ ناج البلاغی موجود ہے اس کے پیچھے پوری ہے کہ اس نے ہندہ نے ایک عمل انجام دیا تو امام نے اس کو فرماتے یہ تو ایک بیٹا ہے اچھا اس کے بعد سورہ جمعہ میں آتے ہیں کہ بسم اللہ وہ لوگ جنہوں نے تورات کی قدر نہیں کی وہ گدھے ہیں گدھے یہ علماء کو کہا ہے مالک نے گدھے ہیں پھر ایک اور عالم کے لئے مالک نے مرمایا ما سالوہو کماسا لِلکلب اس بلہ بیٹاور کی مثال کتے جیسی ہے کتے کا لاز استعمال کیا اس کے بعد یہ جنگ فیبر میں وہ عمر بن عبدی ود آ گیا اس نے اتنی گستاخی سے بات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تقلیف ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کتے یہ آپ کے لازے ہیں تو بھئی دیکھا جائے گا اب جو ہم غبی کہتے ہیں تو ہم قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سا یکو لصفہاو من الناس ما واللاہم ان قبلاتہ اللہ کی قانو علیہ کہ اے میرے نبی یہ جو آپ نے کعبہ تبدیل کیا ہے روح تبدیل کیا ہے نماز کے اندر تو قبلے کی تبدیلی پر سب سے پہلے آپ پر شہر یاراب دی اعتراض کرے گا یعنی غبی اعتراض کرے گا کہ اے مصطفہ نے یہ کیا عمل انجام دیا ہے تو اس کے بھی ذہنیت ہے ذہنیت ہے کال کے شہر یاراب دی قبلے کی تبدیلی پر جو ہے نا وہ کرتے تھے قرآن نے ان کو غبی کہا ہے اور آج جو ولایت کا قبلہ ہے جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ آج کی یہ غبی ہے تو یہ شرعن قرآن سے ثابت ہے شرعن اور لیکن ٹھک میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی ابو موسیٰ اشعری اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جنگ جمل میں مولا علیہ السلام حق پر ہیں جو یا علی کا مخالف کا بھی لاحق پر ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ لوگ بھی ایسا ان کو کوئی فکر نہیں آتی وغیرہ وغیرہ ایک بات اور جو ہم لوگ تاریخ میں دیکھتے ہیں تو جعفر قضاب کیوں کہا جاتا ہے حالانکہ امام حسن اسکری کے سگے بھائی تھے ان کو جعفر قضاب کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے قصب کیا تھا جھوٹ بولا تھا تو ان کا اگر لقب قضاب پڑھ سکتا ہے تو یہاں پہ کوئی بھی غبی بھی رکھا جا سکتا ہے غبی کوئی ایسی بری بات نہیں ہے لوگ ہوتے ہیں ہم نے سائیکالوجی میں اپنی جو اقسام پڑھی تھی پاگلوں کی تو اس میں یہ غبی تو ایک پاگل کی قصب ہے نارسسسٹک اور یہ جو یہ جو خود ممتورہ کا لفظ ہے اس کے پر میں نے ایک ریسرچ کی تھی یہ ممتورہ کا لفظ آئیمہ کا تائید شدہ ہے حتیٰ امام حسن اسکری علیہ السلام کو ایک شیعہ نے خط لکھا تھا اور شیعہ نے خط لکھا تھا تو اس نے بیچ میں ممتورہ لکھ کے بھی جا وہ خط موجود ہے باقاعدہ حضرت نے تائید کی تھی البتہ بعض علماءات میں نے ایک دن خود آغازی جواز نکوی حفظ اللہ سے یہ پوچھا تھا انہوں نے امام جواز علیہ السلام سے اس روایت کو نکل کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ امام نے باقاعدہ ممتورہ کا لفظ استعمال کیا تو وہ مجھے انہوں نے کہا تھا البتہ وہ مجھے ملی نہیں ہے ٹھیک ہے شاید ابھی میری اس موضوع میں اتنی ریسرچ میں نے زیادہ نہیں کی لیکن اتنا میں نے دیکھا ہے کہ یہ موضوع ممتورہ والا یہ ثابت ہے ٹھیک ہے شیعہ میں عام تھا واقفیہ کو واقفیہ کو شیعہ اس ناشر ممتورہ کہتے تھے کیونکہ وہ دیکھیں اب ممتورہ بڑی سخت تعبیر ہے کتیہ جو خود بھی نجس اور جہاں پہ بدن علاتی ہے اس ساری جگہ کو بھی نجس کر دیتی ہے تو یہ شیعہ متقلم نے سب سے پہلے کہا تھا ایک واقفی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی وہ مان نہیں رہا تھا وہ کہتا تھا نہیں امام رضا علیہ السلام امام نہیں ہیں تو اس وقت جس نے کہا تھا یہ بنایت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں امامت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب غبی کرو یہ حقیقت میں ممتورے بھی غبی کرو غبی یعنی کم اقل نہ فہم زدی تو یہ خودہ دیکھیں خوارج خوارج کے متعلق حضرت علیہ السلام نے ایک تعبیر فرمایا ہے پڑی مہم فرمایا ہے خوارج قلب ہیں ٹھیک ہے مسلمان تھے نام نعات مسلمان لیکن قلب حضرت فرماتا ہے کہ یہ باولے ہیں ایسے وائرس ہیں قلب باولے کتے کو کہتے ہیں ایسے باولے ہیں کہ پوری سوسائٹی کو عادل امام کے خلاف کر رہے ہیں یا اللہ پوری سوسائٹی کو کاٹ کاٹ کے پوری سوسائٹی کو کاٹ کاٹ کے کیونکہ باولے کتے کی یہ ہوتا ہے عام کتے میں اور باولے کتے میں یہ فارق ہوتا ہے کہ باولا کتہ جب کاٹتا ہے نا تو وہ جس کو کاٹتا ہے وہ بھی وہی حرکتیں شروع کرتے ہیں جی بالکل بالکل حضرت نے فرمایا کہ یہ جس کے پاس بیٹھتے ہیں یہ اس کو عادل امام کے خلاف کر دیتے ہیں یہ بڑا مہم ڈاکٹر صاحب رہے ہیں ہم تو پہلے بہت مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اگر ہم ایسی کوئی بات کر رہے ہیں پہلے تو کاری نہیں رہے تھے بھی کر بھی رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے اس کے پیچھے ہم ایک روش دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ہم ایک ایک ایم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا اس کے پیچھے اب سرخی گروپ جو ہے اگر وہ اٹھ کے آگاستانی کی خلاف اور ہمارے مطلب اس سے زیادہ اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ کہہ دیں کہ جناب ان کے جی مزارات کو منحدم کر دیں تو ظاہر ہے اب نہیں آئیں گے میدان میں لوگ جو سمجھنے والے وہ نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا جی آگاستان جی ابھی میں ایک غبی کی میں جو ایک ڈیفنیشن بتاؤں نا جو جس کی طرف استاد محترم نے وہ کیا ہے پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا یہ یعنی تازہ مطالعہ ہے نا اس لئے میں پختہ بات کر رہا ہوں جب ہی اکل کے ایک بار سے اکل کی دو قسمیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہے اکل علمی اکل علمی وہ اکل ہوتی ہے کہ جو مفاہیم کو صحیح درک کرتی ہے صحیح سمجھتی ہے کہ جو نبی نے فرمایا وہ ویسے ہی سمجھتے ہیں جو قرآن نے فرمایا وہ ویسے ہی سمجھتے ہیں یہ ہوتی ہے عقل علمی دوسری ہوتی ہے عقل عملی عقل عملی یہ ہے کہ جیسا موقع محل ہو ویسا عمل انجام دیا جائے ویسا عمل انجام دیا جائے جیسے اب ابو حسن صاحب ابھی فرما رہے تھے فتنیں اٹھے ہوئے ہیں تو اب شرائی طور پر ہم شرائی حصولوں کے طاعت فتنوں کا مقابلہ کریں مقابلہ کریں اب جو ہندے یہ کہتے ہیں کہ بھی محول بگڑ جائے گا مقابلہ نہ کریں یعنی وہ عمل نہیں کر پا رہے تو یہ جو عمل میں پیچھے جاتے ہیں نا ان کو غبی کہا جاتا ہے یعنی عقل عملی جن کی کام نہ کرے وہ غبی ہوتے ہیں جنہوں نے جو کرنا ہو وہ نہ کرے وہ غبی ہوتے ہیں اب جو ہمارے مہا غبی ہیں نہ ان کی عقل علمی کام کرتی ہے نہ عقل عملی کام کرتی ہے یہ ان کی دونوں ہوئی عقلیں جو ہماری ہوئی ہیں نہیں تو بعض اوقات بندے بیٹھ جاتے ہیں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا میں کیا کروں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ کام کر رہا ہے اور اٹھ کے غلط عامال انجام دیتے ہیں آپ دیکھیں نرس ایک اہم جو ناج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا علیہ السلام کا خطبہ شک شکیہ کے عنوان سے تو وہ اتنا عظیم خطبہ ہے کہ اس موضوع پر مولا علیہ السلام نے پچھلی خلافتوں کا تجزیہ کیا اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر مولا علیہ السلام نے کم گفتگو کی کم گفتگو اب وہ خطبہ امام کا جاری تھا پہلے خلیفے کی خلافت کو امام نے ڈسکس کیا دوسرے خلیفے کی خلافت کو ڈسکس کیا تیسرے خلیفے کی خلافت کو ڈسکس کیا بیچ میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس نے امام پر سوار تو پھر بندوں نے کہا کہ مولا جہاں باپ چھوڑی تھی وہاں سے جاری کیجئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک جوش تھا وہ تھم گیا ہے اب جوہنا مزید میں بات نہیں کروں گا اب اتنا عظیم خطبہ کس نے روک دیا ایک غبی بندے نے ایک غبی بندہ اٹھا موضوع اور سوال آگے اور ٹھوک دیا تو پھر جوہنا یہ ہے معاملہ ہو گیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شاہباز کا کلیپ آیا ہے یا تکی ہاشمی کی بھئی ایک جگہ پر میں نے کلیپ میں نے ان کے جوابات نہیں دیئے ہیں بھئی میں ان کے جواب کیوں نہیں دے رہا اس کی مین وجہ کا سیف وہ یہ ہے کہ یہ اپنی سادگی میں ہماکت نہیں کہوں گا یہ اپنی سادگی میں وہ موضوعات چھیڑ جاتے ہیں کہ جو چھیڑے ہوئے ہی نہیں ہوتے یہ اپنی طرف سے باتیں بڑھاتے 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 بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں میں بہن سے معذرت کروں گا تو عقل کی قسموں میں سے ایک عقل جو ہے مجھے لغت کہنا اچھا نہیں لگ رہا وہ ہے عقل زنانہ یہ عقل زنانہ عورتوں جیسی عقل وہ مردوں میں بھی پائی جاتی ہے اس کی مثال ان عورتوں جیسی عقل جو آگا جو انقلابی نہیں ہوتی ہیں ان عورتوں جیسی عقل کہیں صحیح نا یہ مردوں میں بھی پائی جاتی ہے اب عقل زنانہ جو ہوتی ہے وہ معاملات کو جوہنا بڑھاتی جاتی ہے یہ عقل صاحب نے بہت مضبوط مثال دیئے بڑی عجیب مثال اور میں کہ جو میں سے بات کر رہی ہوں تو بات جو ہے نا ان کی سویٹر بننے سے ختم شروع ہوتی ہے اور حکومت گرنے پر آگا ختم ہو جاتی ہے میں اس پہ ایک اور بات بتاؤں گی عقل زنانہ کی زندہ مثال جو ہے عمران خان ہے وہ اپنی زنانہ بیگم کی عقل سے چلتے رہے تو اسی وجہ سے وہ ڈوب بنیں وہ تو تینچی پیرنی کے بھوکوں سے چلے ہیں وہ انہوں نے زنانہ عقل ایک وقت میں کچھ بات کرتے تھے پھر دوسری دور مرد کی زبان ایک ہوتی ہے مگر ان کی زبان اورتاں تھی دیکھیں جو انقلابی ہماری ماں بہنیں ہیں یہ تو ہے کہ جنرل ایک term ہم ہم یوز کریں وہ بھی اس حوالے سے اس میں کوئی یہ نہ نکالے آگا آپ کو پتہ ہیں ہمارے وہ لوگ پھر شروع ہو جاتے نہیں خواتین کم ہے تو ہمیں زیادہ ہم سے زیادہ انشاءاللہ خواتین کی عزت اور کون کرے گا لیکن مسئلہ یہاں پہ صرف ہوئی ہے میں ایزا یہاں پہ سینٹر میں میں اس میں کام بھی کرتی ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ خواتین کو جہلنا کتنا مشکل کام ہے کیونکہ میں خود ان لوگوں کو جہلتی ہوں خواتین کو کہ جتنا بدنظمی عورتوں میں ہوتی ہے کھانا بٹنے کے وقت افتار کے وقت اتنی مردوں میں نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو ہر طرح سے دیکھنا پڑتا ہے اور میں واقعی اس بات کو قبول کروں گی کہ بہت ساری اغواتین ایسی ہیں جو بلکل عقل و خرط سے بیگانا ہے اور یا تو ان کے پاس یہ اس میں میں آپ کی بھی اس میں میں آپ کی بھی مذہرات مذہرات وہ عورتوں کی شہر یارابدی ہیں وہ عورتوں کی شہر یارابدی ہیں جن کی پرامزنہ نے اشارہ کیا ہے بلکل 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 صحیح کا آپ نے ان کا استعمال نہیں کیا جا رہا تھا اس کے اوپر آیت اللہ العظمہ جوادی کی پوری بک ہے اس موضوع پر بڑا خوبصورت ڈسکس کی ہے اس قرآنی نکتے نگاہ سے لیکن بعض ہوتی ہیں خصوصیات ان کا جب استعمال یہ خود اقل زنانہ ہے یعنی اقل جزی نگر اقل جزی نگر اس کا اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو یہ نعمت ہے خاتون کے لیے اس طرح بعض جیزیں خاتون کے لیے بہترین ہیں مرد کے لیے اچھی نہیں ہے مثل مغرور ہونا مغرور ہونا خاتون کے لیے اچھا ہے لیکن بعض کنڈیشنز میں ضروری ہے اس کے لیے مغرور ہونا اور مرد کے لیے کوئی بہت برا ہے تو یہ کنڈیشنز ہیں اسی طرح اقل جزی نگر جو ہے وہ کہہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر یعنی نظر رکھنا یہ اللہ نے عورت کے اندر خصوصیت رکھی ہے لیکن اس کو جب استعمال غلط کیا جاتا ہے تو اس کے بہت سارے نیگٹیو آثار پھر جاتے ہیں جس طرح سے ہم وہ تربیت نہیں ہوتی نا ہمارے ہاں دیکھیں مردوں کی بھی تربیت نہیں ہے خواتین کی بھی تربیت نہیں ہے یہ جو مثال دی جاتی ہے نا اقل زنانہ کی یہ اس عقل کی جو عورت کو بے انوانے نعمت دی گئی ہے لیکن وہ اس کا استعمال جب صحیح نہیں کرتی تو یہ نیگٹیو کاؤنٹ ہوتی ہے اور وہ اگر مردوں میں آ جائے تو وہ مردوں میں بہت زیادہ نیگٹیو کاؤنٹ ہوتی ہے کیونکہ مرد کی ہوتا ہے وہ اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو زین اگر چھوٹی یعنی ایک غیر منطقی موضوعات کو ڈسکس کرنا جی جی تو میں اقل زنانہ کی وجہ سے میں ان کا نجواب نہیں دیتا انہوں نے پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں تک جا کے پہنچایا ہوتا ہے یہی ہم اسمت آدم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں ادعا سے ابو الفتان شاہ جار عابدی کی اقل زنانہ ادھا سے جو ہے نا وہ مولانا تکیس ہے ہمارا سادہ مولوی اب انہوں نے جب تفسرے کیے ہیں نا اتنا بولے ہیں اسمت کے اوپر جواز نگل صاحب کے بیان پر اتنا بولے ہیں کہ پھر خود ان کے اندر تضاد پیدا ہو گیا تو ان کے اندر تضاد ہے یہ آگا بیس ہی جب ہوئی توہین ہے ہی نہیں بات ہماری طرف سے یہ کہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کو پر وہ ہی میں عرض کر رہا تھا ایک شخص نے بات کی اور ہو سکتا ہے کہ بھی انداز لوگوں نے صحیح نہیں سمجھا لیکن اس کا عقیدہ ایک چیز پر ہے اور پھر اب بار بار لوگ پھر اس پر اٹیک کرتے ہیں وہ تو نہیں بنتا نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے دیکھیں برادر میں آپ کی بات بلکل کہہ رہا ہوں ہماری بیڈیو یہاں پر بات ہوتی ہے وہ اگر کوئی بات کہیں سے آتی ہے تو اس کا ہم ریسپونس دیتے ہیں ورنہ ہمیں کوئی یقین کرے میں بہت بیزی میرا اور میرے پاس اپنے اتنے ٹاپک ہیں آپ کو بتا ہے میرا اپنا پرسنل دین تو الحمدللہ ہے ہی ہے لیکن کرنٹ افیرز کا میرا ایکچل موضوع ہے ٹھیک ہے اور دین کے حوالے سے کرنٹ افیرز ہوتے ہیں وہ بھی اور ساتھ ساتھ جو میڈیکل کے ٹاپکس ہیں لیکن دین چونکہ ایک ضرورت ہے اس حوالے سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کو وہ کرتے ہیں باقی دیکھیں اس میں ہمارا کوئی کسی 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 پرسنل ایکین کریں کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے دیکھیں اگر ہمیں لوگ آپ کو پتا ہے گالیاں بھی نکالتے ہیں جو عمر جی کہتے رہے ہیں بھئی جب میرے ذات کے حوالے سے نہیں کہہ رہے ہیں میری ذات کے حوالے سے کہیں گے ہو سکتا ہے میں جواب دے دوں لیکن یہ جو ہم کسی اور حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے جی آگے اور الحمدللہ خدا نے ہمیں اتنی توفیق دیا اور اتنا شرع صدر دیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے میں وہی کہتا ہوں کہ ایک بہت جی آگا ایک سیکنڈ بس میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بحث میں جہاں بھی میں ان دوستوں سے باقی سب سے بھی کہتا ہوں کہ جب اب میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ تو نہیں اگلا بندہ پھول کھنکے گا میرے اوپر اب میرے اندر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں تنقید برداشت کر سکوں اور اس کو میں صحیح طریقے سے اس کا میں انیلائز کر کے اگر میری غلطی ہے اس کو غلطی تسلیم کروں ورنہ میں اس کا جواب بھی دے سکوں جی آگا ابو الہسن جی جی یہ سوالے سے میں اجازت بھی چاہوں گا دیکھیں جتنی باتیں ہماری ہوئی ہیں ان میں سے بہت زیادہ جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں جو سوال جواب ہوئے ہیں اس میں یہ عرض ہوا ہے کہ دیکھیں فتنہ جو ہے نا فتنہ جی وہ اس کا فہم اس کا ادراک اور اس کو رد کرنا اور پھر وہ جتنا بڑا ہوگا اس کو اتنے تقرار سے رد کرنا یہ بہت امپورٹن ہوتا ہے آپ دیکھیں رہبر معظم نے کم از کم پانچ سال اس موضوعوں پر گفتگو کی ہے اور مسلسل کی ہے اور آپ دیکھیں ہر بڑی مناسبت میں کی ہے ایک رہبر کو کرنی پڑی اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک شخص فساد پھلاتے ہیں وہ اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کیوں یہ اتنے امپورٹن مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں تشیعیوں کا حفظ تشیعیوں کو محفوظ رکھنا غبی لوگوں سے نافہم لوگوں سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ متحجر مولویوں کو سامب کہتے تھے جملے موجود ہیں امام کی کتابوں کے اندر میں لے کے آنگا مولویوں کو جو ایران میں بھی بہت سارے تھے عراق میں بھی بہت سار امام فرماتے تھے یہ سامب کی طرح ہے ان کا ظاہر خوبصورت ہے اندر زہر سے بڑا ہوا ہے دیکھیں ولایت فقی کے شروع میں آپ دیکھیں بعض کے پر کتنی سخت تنقید کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جب تک یہ ایسی سوچے سوسائٹی کے اندر ہے نا آپ کبھی بھی صحیح تشیعیوں کو معاشرے کے اندر آپ لے کے نہیں آسکتے آج آپ دیکھیں آپ کی سوسائٹی ہر چیز کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے ہر چیز کے لئے ہمیں غیبت کبراں میں مسلم نظریہ ہے مسلم تمام شیعہ فقہا کا تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے قرآن کی واضح نصوص موجود ہیں کہ ہمیں علماء کے حوالے کیا گیا اور غیبت کبراں کے اندر ہم علماء کے حوالے ہیں کن علماء کے سال علماء کے سال علماء کے حادل علماء کے بلکل ان علماء کے ہوا سے دور علماء کے اب جو ایک عالم اٹھ کے رہبر موظم کو فیرون کہے گا میں کیا اس کا تماشا دیکھوں یا میں نے اس کو رد کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اب میرے مجھے بتائیں ابھی ہماری ادھر ذمہ داری کے ہے میں دوسروں اچھا وہ ساروں کو کہہ رہا ہے یہ فیرون بھی ہے یہی نظام فیرونی ہے اس بات کو پھیلا رہا ہے چینل پچاس سے اوپر نکل چکے ہیں لوگوں میں یہ انتشار پھیل رہا ہے میں کہوں نہیں نہیں میں نے بات نہیں کرنی میں نے بات کی نا تو پانچ سات تو میرے مخالب بھی ہو جائیں گے ایک تو یہ مسئلہ بانجھے گا دوسرا میری وہ بات نہیں سوسائٹی میں رہے گی ہم 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 کیا بات ہے جو میں نے اپنی بنانی ہے اس دنیا میں رہ کے اگر میں اپنے دین کا اپنے اپنے ان علماء کا جو غیبت کبراہ میں ہمارے سسٹم کے وارث ہیں جی اگر میں ان کا دفاع نہیں کر سکتا اور ایسے لوگوں کو رد نہیں کر سکتا شدید ترین الفاظ میں ان کی میں مضمت نہیں کر سکتا تو میرے بھائی پھر میں غیبت کبراہ میں کیا آپ نے وضائف ادا کر رہا ہوں تو ہماری جو تمام یہ علماء کا جو غیبت کبراہ میں ان کا مقام اور عظمت ہے وہ آپ دیکھیں کون جو زیر سوال لے کے جا رہے ہیں کون سے ٹولے ہیں جو زیر سوال لے کے جا رہے ہیں کون سی سوچے ہیں جو زیر سوال لے کے جا رہے ہیں ان کا دفاع کرنا ہے لازمت ہے جب ہم نے دفاع کرنا ہے سخت لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو عام روٹین میں مجالس میں نہیں ہوتے عام روٹین میں نہیں ہوتے لیکن جب آپ نے دفاع کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو کرنے پڑتے ہیں رد کرنا پڑتے ہیں جس طرح بھی آپ دیکھیں سرخی کو عراقی علماء آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرتا اس کو رد نہیں کرتا آپ نے نائب کو ہم باہر نکل آئیں گے ہم اس کو اوپر ہم جنگ کا اعلان کر رہے ہیں کیوں فتنہ اس خطرناک کنڈیشن کا ہے مختلف فتنے مختلف کنڈیشنز کی ہوتے ہیں یہ جو شرازی فتنہ ہے یہ سرخی فتنے سے بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے اگر اس کا تجزیہ کیا جائے اس وجہ سے میرے خیال میں یہ جو باتیں ہیں بہت سکت ہمارے ذہن میں آتی ہیں یہ بہت سارے دوستوں کے ذہن میں آتی ہیں کہ یہ موضوعات ہم اس طرح ڈسکس نہیں کرنے چاہیے ہمیں ان کی طرف نہیں آنا چاہیے یہ میرے خیال میں بالکل جو ہے یہ مکتب سے آشنائی نہ ہونے کی سیرت امیر المومنین سے آشنائی نہ ہونے کی وجہ ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ میں آخری ایک بات کر رہا ہوں یہ سٹوڈنٹ آف لائف یہ تو ریسارچ کرتے رہتے ہیں ان موضوعات میں ابن تیمیہ نے حضرت علی علیہ السلام کو فیرون سے تعبیر کیا ہے منعج و سننہ میں کیوں کیوں تعبیر اس نے کیا ہے کیوں یہ باتیں اس نے کی ہیں وہ کہتا تھا علی علیہ السلام میں اس نے چیز بیان کیا وہ کہتا تھا علی علیہ السلام فتنہ پھیلاتے تھے کیا مطلب وہ فتنے کا تشریح کرتے ہیں فتنے کی جو اس نے تشریح کی ہے ہر برے کو برائی سے روکتے تھے تو یہ فتنہ ہو گیا اس کے نظر یہ فتنہ ہوگی ہے ہر برے کو برائی سے روکنا ہے یہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ایک فتنہ گا رہے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں تمام آئمہ کو تمام آئمہ کے متعلق جب وہ سٹینڈ لیتے تھے کیونکہ سٹینڈ لینے والے تھے اسی وجہ سے ہمارے تمام آئمہ قتل ہوئے ہیں اسی وجہ سے اگر آئمہ ساکت ہوتے کوئی امام بھی قتل نہ ہوتا فتنوں کا جب مقابلہ کیا جاتا ہے تو بعض اگر اس کا نتیجہ شہادت بھی ہوتی ہے پولیسی وجہ سے ہم دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کو خوارج نہیں ہی قتل کیا تھا بزر خوارج نہیں حضرت علی علیہ السلام کو قتل کیا تھا امام حسن علیہ السلام کے حلاف اسی خوارج سوج نے مشکلات ایجاد کی تھی اب تاریخ پر خوارج نہیں مارا تھا امام حسن علیہ السلام کو زخمی کیا تھا تو فتنے جو ہوتے ہیں ان کے مقابلہ کرتے کرتے بعض اگر آپ کو اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے کیونکہ جس راہ پر نکلیں اس میں یہ مشکلات ہیں خدا والے مطالح ہم سب کو دین اسلام کی حقیقی معنی میں ترجمانی کریں انشاءاللہ جی آگا انشاءاللہ اور ہمارے برگر سٹوڈنٹ آف لائف تینکیو سو مچ اور سسٹر فاطمہ آبی آپ کا بھی بہت شکریہ تو باقی بھی میں سب کا جی آپ کی طرف سے کوئی ہے بات جی نہیں نہیں بالکل بہت اچھی دسکشن رہی بس یہ اب یہ مجھے ایک اور ریسرچ کرنی پڑے گی یہ ان کا آپ کا میں نے شروع کا پروگرام سوڑا مس کیا تھا تو مجھے دوبارہ سے دیکھنا ہوگا تو بس یہ کہ بس اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مولانا حسن علوی کے بھی اور برادر جو پاکستان سے شہر ہوتے ہیں دوسرے حسنین حسنین رزا اور برادر سٹوڈنٹ آف لائف آپ کا بھی بہت شکریہ بلکل بلکل بہت شکریہ تینکیو سو مچ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں جی آج کا پروگرام ہم اینڈ کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سامعین ہیں خداوند مطالعہ کو بھی اپنے افضامان میں رکھیں بہت میں شکر گزار ہوں اور تھوڑی میں معذرت کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت ریگلارٹی سے مارے پروگرامز نہیں ہو رہے اس کی وجہ ایک تو رمضان وارک کی مصروفیات ہیں اور دوسرا میری اپنی بھی کافی مصروفیات ہیں تو جیسے جیسے پہ ٹائم ملتا ہے انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی سیشن رکھتے ہیں جی آگا اب آل حسن آپ دعا کچھ دعایات جملے کہیں گے تو انشاءاللہ پھر دعای امام ازمانہ میں آپ کی دعا تو ماشاءاللہ آپ پیاری پڑھتے ہیں میں بس چند جملے خداوند مطال کی بارگاہ میں دعا گوں میں اللہم صلی اللہم حمد و حال محمد اے خدایہ اس ماہ پر برکت میں ماہ رمضان و مبارک میں تمام مومنین کی عبادات کو سوم و صلات کو قبول فرما ہم سب کو حقیقی معنی میں حضرت حجت بن الحسن علیہ السلام کا منتظر بننے کی توفیق اطاف فرما اے خدایہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں کو سمجھ کر ان سے مقابلے کی توفیق اطاف فرما خدایہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حقیقی معنی میں تشیعیوں کے مکتب کی ترجمانی کی توفیق اطاف فرما خدایہ مسلمانوں کو وحدت اور اتفاق اور اتحاد کی توفیق اطاف فرما اے خدایہ بحق محمد و آل محمد جتنے برادران بھی سوشل میڈیا کو پر خدمات انجام دے رہے ہیں اے خدایہ ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے خدایہ جتنے بھی عزیزان ہیں اور خصوصاً میں اپنے آخر میں رہبر موظم حافظ اللہ مراجع کرام اے خدایہ ان کو تولانی عمر اطاف فرما سیدہ صلی اللہ کی حفاظت فرما جتنے بھی علماء حق ہیں جو اس دین اور آئین اور مہدویت کی خدمت کر رہے ہیں اے خدایہ ان کو عزت نصیب فرما اور جادی لوگوں سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما اللہ حق محمد و آلہ الادخار اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد انشاءاللہ تو امام جمع پڑھتے ہیں سب مل کے جہاں جہاں بھی آپ ہیں انشاءاللہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرجا و سحل مقرجا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کون لولی ایک کل حجت ابن الحسان سلواتکا علیہ و آلہ آبائن فیہا ذہر ساء و فی قل حسان وَلِيًّا وَحَافِذًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَّى تَسْقِنَهُ أَرْضَكَ تَوْآنً وَتُمَتْعَهُ فِيهَا طَوِيلًا اللهم اجعلنا من امساره وآوان وشیعته ومشتاق وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ آدَاءِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ وَأَجَّلُ فَرَجَا وَسَحَلُ مَخْرَجَا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا مولا جی ہمارے ساتھ شیعہ برادر شیعہ ہیں برادر یا سسٹر جو بھی ہیں جی آپ میرے خیال ہے بالکل انڈ پہ شامل ہوئے تو آپ کے ظاہرہ احترام میں میں نے آپ کو شامل کر لیا جی کیا کہنا چاہیں گے آپ اگر موجود ہیں یہاں پہ ایک منٹ میں جی برادر اور جو بھی پارٹیسپینٹ ہیں شیعہ آپ ہیں یہاں پہ موجود ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ شامل ہوئے گا ہمارا جو بھی نئے لائیو سیشن ہو تو انشاءاللہ اس میں آپ سے گفتگو کریں گے خدا انہیں مطال آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں انشاءاللہ جی سب کا بہت شکریہ اور باقی بھی آپ کی طرف سے جو بھی ٹاپکس اگر آپ کو چاہیں کہ ڈسکشن ہو تو انشاءاللہ اس پہ کریں گے ہماری برادر سٹوڈنٹ آف لائیف نے کچھ ٹاپکس کہا تھا وہ بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے آپ سب کو بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا اور خدا انہیں مطال آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور رمضان و مبارک کی برکات سے آپ اپنے آپ کو مالا مال کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو بہت شکریہ